فَقَالَ يَا فَاطِمَةٌ سَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهَا اِتِنِ بِلْقِسَالِ يَمَانِ فَغَتْنِ بِهِ فَاتَتُهُ بِلْقِسَالِ يَمَانِ فَغَتَتُهُ بِهِ وَسِرْتُ عَنْدُرُ إِلَيْهِ وَعِدًا وَجَهُو يَطْلَعَلَو قَانَّهُ الْبَدْرُ فِي لَلَدِ تَمَعُمِهِ وَقَمَعُلِهِ فَمَا قَانَ دِلَّ سَعْتَمْ وَذَابِ وَلَضِيَنْ حُسَنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ اَقْبَلَ وَقَالَ السَّلَىٰ لَيْكِ يَا أُمَّهُ فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا قُرَّتَئِنِ وَسَمْرَتَ فَعْدِم فَقَالَ يَا أُمَّهُ اِنِيَ شُمْعِنْ دَكِرَائِحَةً تَنْتَيِّبَةً قَنَّهَ رَيْحَتُ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَيْهِ وَالَهِ وَسَلَّمُ فَقُلْتُ وَنَا مِنَّ جَدَّكَ تَحْتَ الْكِسَائِمْ فَعَقْبَلَ الْحَسَنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحْوَ الْكِسَائِمْ قَالَ اللَّهِ اَتَازُنُ لِيَنَا دُخُلَ مَاكَ تَحْتَ الْكِسَائِمْ فَقَالَ وَالَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا صَائِبَ حَوْزِ تَنْتَيِّبَةً قَانَّهَ رَيْحَتُ عَخِي وَبْنِ عَمِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَيْهِ وَالَهِ وَسَلَّمُ فَقُلْ دُنَا مَهَوَا مَا وَلَدَكَ تَحْتَ الْكِسَائِمْ فَاقْبَلَ عَلِيُنَا الْيَسْلَامُ نَحْوَ الْكِسَائِمْ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَيْهِ وَالَهِ وَسَلَّمُ اَتَازُنُ لِيَنَا قُنَ مَاكُمْ تَحْتَ الْكِسَائِمْ قَالَ لَهُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا خِي وَيَا وَصِيِّمْ وَخْلِفَتِ وَسَائِبَ الْمَعِيمِ قَدْ عَزِمْتُ لَقَاءُ فَدَخْلَ عَلِيُّنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَحْتَ الْكِسَائِمِ سُمَّتَتُ نَحْوَ الْكِسَائِمِ وَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَبْتَاهُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عَتَازُنُ لِيَنَا قُونَ مَاكُمْ تَحْتَ الْكِسَائِمِ قَالَ وَعَلَيْكِ السَّلَامُ يَا بِنْدِ وَيَا بَزَاتِي قَدْ عَزِمْتُ لَقِيمِ فَدَخَلْتُ تَحْتَ الْكِسَائِمِ فَلَمَّا اَقْتَمَلْنَا جَمِئًا تَحْتَ الْكِسَائِمِ اَقْزَابِ رُسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِطَرَفِ الْقِسَائِمِ وَعَمِيَ بِيَدْ اِهْلِ يَوْنَا إِلَى السَّمَائِمِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اِنَّهَا وَلَا اَحْلُ بَيْتِ وَخَاسَتِي وَحَامَتِ لَحْمُهُمْ لَحْمِ وَدُمُهُمْ دَمِي يَوْلَمَنِي مَا يُولِمُهُمْ وَيَعْزُنُنِي مَا يَعْزُنُهُمْ اَنَّا حَرْبٌ لِمَنْ حَرَبَهُمْ وَسَلْمٌ لِمَنْ سَلَبْهُمْ وَعَدُو لِمَنْ آدَاهُمْ وَمُحِبُ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ اِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ فجعل صلوات کا وبرکات کا ورحمت کا وغفران کا ورزوان کا علی وعليهم وعظہب انہم الرجس وطہرہم تطہیرہ صلوات فقال عز وجلہ یا ملائق دی و یا سکان سماوات انی ما خلق دو سما ممنیتا ولا عرض مدهیتا ولا قمر مرینا ولا شمس مزیتا ولا فرق یدورا ولا بحر یجری ولا فرق یسری اللہ فی محبت هاولا الخمسة اللذین هم تحت القسائم فقال العمین جبرائیل یا رب ومن تحت القسائم فقال عز وجلہ ہم اہل بیت النبوة ومعدن الرسالت ہم فاطمت و سلام اللہ علیہا وعبوها و بالوها و بنوها سلوات اللہم اصول ارام محمد والی محمد و اجل فرجهم فقال جبرائیل یا رب یا تازن لیا نحب تعلیل عرض لیا قون ماہم سادسا فقال اللہ نام قد عزم تلقا فہبت العمین جبرائیل فقال اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم العلی والعالی و یقرق السلام و یقصق بطحیت والاکرام و یقول لقا و عزتی و جلالی انی ما خلق دو سما ممنیتن ولا ارز مدهیتن ولا قمر منیرن ولا شمس مزیتن ولا فلق یدورو ولا بحر یجری ولا فلق یسری اللہ لعجلکم و محبتکم و قد ازنو لی ان ادخل ما آقم و حل تزنو لی یا رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیکہ السلام یا عمین وحی اللہ انہو نام قد ازن تلقا فدخل جبرائیل معنا تحت الکسائم فقال لی ابیح ان اللہ قد آہا الیکم یقولو انما یرید اللہ و لیدہبانکم الرجسا اہل البیت ویتہرکم تطہیرہ صلوات اللہ اللہم سولی را محمد و علیہ وآلہ وسلم اخبرنی مال جلوس نحازت تحت الکسائب من الفضل انداللہ فقال النبی والذی باسنی بالحق نبیا و استفانی بالرسالت نجیم ما زکر خبرنا خبرنا حضا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیتنا و محبینا اللہ و نزلت علیہم الرحمت و حفت بهم الملائکت و استغفرت لہم الہیت فرقوم فقال علیہ وآلہ وسلم ادھا واللہ فضلات و فاضو شیتنا و رب اللقابہ و سلوات فقال النبی سانیا یا علیہ والذی باسنی بالحق نبیا و استفانی بالرسالت نجیم ما زکر خبرنا حضا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیتنا و محبینا و فی محموم اللہ و فرج اللہ و حمہو ولا مغموم اللہ و قشف اللہ و غمہو ولا طالب حاجت اللہ و قدل لہو حاجتہو فقال علیہ وآلہ وسلم ادھا واللہ افوذنا و سعدنا و قدل لقاشیتنا فازو و سعدو فی الدنیا والآخرہ و رب القعبہ صلوات اللہم سلیرہ محمد و علی محمد اللہم سلیرہ محمد و علی محمد اللہم سلیرہ محمد و علی محمد و انتا والآلہ و بحق فاطمہ زہران سلام اللہ علیہ و انتا فتر السماوات والارض و بحق حسن مجتبعاں و انتا المحسن و بحق حسین مظلوم شہید کربلا وَعَنْتَ قَدِيمُ الْحِسَانِ وَبِحَقِ جَمِعِ مَعْسُومِينَ علیہ السلام وَبِحَقِ جَمِعِ شُهْدَاءِ قَرْبَلَا وَبِحَقِ جَمِعِ الْأَمْبِيَانِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَالِهِ الطَّيِّبِينَ طَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ کریم اللہ رحمان ورحیم اللہ على کل شین قدیر اللہ اے رب زل جلال اللہ چہار دا مَعْسُومِينَ علیہ السلام دی ازمن دا واسطہ شہداءِ قَرْبَلَا دی ازمن دا واسطہ میرا قریم خالق ساڑے عزیزان زمار غلام حر جفری اور ساڑے عزیز جناب فوجی مختار حسین دا اے صفحِ عذاب اچھایا قریم اللہ اپنی عظیم بار گحچ قبول و منظور فرماؤ میرا اللہ علی محمد دی ازمن دا واسطہ اے مجلسِ ازادہ سواب ذکر پاک دا سواب لنگر نظر و نیاز دا سواب با توسل محمد و عالم محمد علیہ السلام و السلام زمار غلام حر جفری صاحب دی جملہ مرہومین مومنین مومنات دی نام اے مالیت سواب درج فرماؤں انا دے روح تک میرا اللہ سواب ارسال فرماؤں بالخصوص زمار غلام حر جفری دی بیگم مرہومن و میرا اللہ بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ حادی انقنیزیں شمار فرماؤں میرا کریم اللہ مولا امام حسین علیہ السلام دی زخمی پیشانی دا واسطہ مولا امام سجاد علیہ السلام دی زخمی تلین دا واسطہ رحمان خالق مریض مومنین مومناتنو شفائی کلیو کاملہ آجلہ اتا فرماؤں بیلخصوص بیلخصوص کریم اللہ بانیان نے مجلس اعزا زمار فوجی مختار حسین میرا کریم اللہ آل محمد صدق شفائی کلیو کاملہ آجلہ تا فرماؤں واسط دی زندگی دراز فرماؤں تمام زمینی اسمانی آفتہ مصیبتوں تو امان نصیب فرماؤں میرا اللہ حاضرین دے نیک شرعی مقاصد پورے فرماؤں حاضرینو زمینی اسمانی آفتہ مصیبتوں تو امان نصیب فرماؤں اپنے اپنے واجبات ادا کرن دی طاقت و توفیق اتا فرماؤں محرمات تو نحفوظ فرماؤں میرا اللہ مومن مخصوصا مریضہ مالک اللہ اس مومن مخصوصا شفائی کلیو کاملہ آجلہ تا فرماؤں میرا اللہ پر آشوب زمین اوکھا دورے ہر مومن مسلمان دی عزت غیرت ناموس دی حفاظت فرماؤں اوکھا دورے میرا اللہ ازاداران مظلوم کربلا دی حفاظت فرماؤں دشمنان آل محمد نیستو نابود فرماؤں میرا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرماؤں ایران ایراک شام دی حفاظت فرماؤں زیارات مقامات مقدسة مومنین مومنات نمشرف فرماؤں حج بیت اللہ تنمشرف فرماؤں کریم خالق فلسطین آل مسلمان دی خود مدد و محافظت فرماؤں امریکہ اسرائیل انیستو نابود فرماؤں وارث زمانہ امام حجت ولی الاسر بقیت اللہ العظم دے ظہورچ تاجیل فرماؤں سن مولاد زیارت قابل بنا مولاد نقش قدم دے چلنیا توفیقات اتا فرماؤں اللہم سولی رام محمد وال محمد اللہم قل ولی قل حجت بن الحسن سلوات قالیہ وعلا آبائہی فی حاؤز حصہ وفی قل حصہ من سات اللہ لمنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وینن حتی تسقنہو ورزا قطوان وطمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد وال محمد سلی علی محمد وال محمد واجل فرجال محمد الہی ہماری دعائیں قبول بحق علی و بحق بطول باوازر بلند سلوات محمد وال محمد واجل فرجال محمد ماشاءاللہ 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 خاندان آل محمد ازاد تے ہو جی سلوات ابتدائے مجلس سے دھر سارے آئے بیٹھے ہو سلوات آل محمدی ذات قرض سمنج کے نہیں بلکہ فرض سمنج کے ادا کرو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دعا ہے بانیان مجلس ادا میرے واجب الاحترامہ دائے پرخلوص انتظام سائی و میند خوشش کاوش لنگر نظر نیازہ انتظام ان سلام یقیناً قبول مالک مزید قبول اور منظور فرماوے انہا دے جتنے من جملہ مرہومین مرہومات دار فانی تو چلے گئے ان اس خاندان دے مالک انہا دے درجات بلند فرماوے بلخصوص بھئی زوار کیسر عباس دی والدہ مرہومہ دے مالک ذکر پاک دست کا درجات بلند فرماوے ودیگر نظیرہ من جعفری صاحب دے مالک درجات بلند فرماوے اس خاندان دے اور جتنے مرہومین اس دنیا تو چلے گئے ان مالک ذکر پاک دست کا تمام دے درجات بلند فرماوے فوجی مختار حسین جعفری صاحب پائن ساتھ دیڑے ہوئے او بیمار ان بیمار کربلا دے بیماری دست کا مالک انہاں مکمل صحت کاملہ او آجلا عطا فرماوے اور جڑیاں جڑیاں دعاں میرے ذمہ بانیاں دے طرفوں لگیاں ازاداران دے طرفوں لگیاں مالک و ساریاں دعاں قبول اور منظور فرماوے توڑا ٹرکے آیا قبول اور منظور فرماوے اگر محسوس نہ کرو تے فرانتے جگہ خالی پہیے جڑے پیچھے بیٹھے ہو جڑا مجمع پیچھو آسی تے وقت توڑے اٹھو لگ کے آگے 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 بوے نہ تے وہ چنگا نہیں لگ دا چلو تسی پہلے آگے ہو اے ممبر دے سامنے آلی جگہ پہلے تسا ہی پور کر دے ہو سارے اٹھی کے آوے ہیں اٹھی کے آوے ہیں مالک توڑا بہنہ قبول یقیناً قبول ہے قبول ہندہ ہے تا تسی اپنے گھر آمدے آرام اور کمکار چھوڑ کے آن دے ہو توڑے واسطے میری دلی دعا ہے مالک جڑیاں نیک حاجات تسا لے کے آن دے ہو شرعی حاجات جڑیاں جائز ہیں مالک کو توڑیاں پوریاں فرماوے ازادارہ دے نالی بہارن ٹھیکے مالک تو انہیں سلامت رکھے سلوات ایک سارا مجمع رل کے اچھے آواز نال بڑھو لاہما صلی اللہ محمد و آل محمد چار سترہ دی ایک ربائی تو مجلس داغاز کرنا چاہنا جڑے حاضر بیٹھو قرآن کہہ رہا ہے باطل ہے سارا دین توجہ کرے سو بھئے چار سترہ مرہوم مغفور اور بڑے کمال دے لکھاری شہید سید حیدر باسری زبی صاحب اونا دیاں چار سترہ تو آغاز پہ کر دا قرآن کہہ رہا ہے باطل ہے سارا دین سرور کی لادلی سے مودد کیے بغیر جڑا بول سکتا ہے بولے آئے بھئی ابتدائی مجلس سے چھے صرف پنج کلو دا ہندے زبان ایک چھٹاکی دی ہندی ہے او بڑا بڑا کنجوس ہندے جڑے پنج کلو دا سیرہ حلہ اندہ ہے تے چھٹاکی دی زبان نہیں حلہ اندہ سیرہ حلاوان واسطے بڑھے ہیں زبان بولان واسطے بڑھے ہیں چوتھی ستری ہیدر زبی نے کمال لکھیے انہ چون سترہ دا سواب اس دروپ اور فتون پہنچے قرآن کہہ رہا ہے باطل ہے سارا دین سرور کی لادلی سے مودد کیے بغیر اور پانی کی ایک بود بھی پانی کی ایک بود بھی پینا حرام ہے ہر دشمن بطول پہ لانت کیے بغیر بہت مربان زیند ممبر ہن میرے انتہائی واجب الہتران زاکر حلبید بزرگ محترم ساڑے بزرگن پیوان دی جائن اور آج دی مجلس منتظم دی حیثیت بھی رکھ دن چاچہ زوار نظر عباس اوپر سن انشاءاللہ اور انہ دے بعد انہ دا ایک بیٹے میرے خیال پوتر ہے انہ دا چاچے نظر عباس اوپر سن انہ دے بعد زاکر حلبید مصور غم بہت کمال دے مسائف خان برادر کیس رضا واگا صاحب انہ دی اجازت تے اور انشاءاللہ ائی پرسن ٹائم تھوڑا ہے اور انشاءاللہ انہ دے فوراں بعد ملک پاکستان دے معروف قصیدہ خان جناب قاضی وسیم ابواس احملتان یارہ مجھے اوپر سن برازمت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نابدو و ایاکا نسائین بس سرات المستقیم سرات واللذین انمتا علیہم غیر المغضوب علیہم والذالین آل محمد کریم اللہ اس مجلس ازار نو منظورت مقبول فرما بانیان مجلس دوار غلام حر بھائی مختیار حسین عزیز قیسر عباس اور انہم حیان دیسائی و میند ننگر نظر نیاز خرچ اپنی بارگائی منظورت مقبول فرما بانیان مجلس دوار غلام حرد جمعلا مرہومین خلوص صلی اللہ علیہ مرہومین مولا کروٹ کروٹ جنہ نصیب فرما بیمارے کربلا دوستاز جناب سجاد دیرہ رومن دوستاز مولا فوجی مختیار سین نو صحت قلی اتا فرما دوار مختیار نو مولا صحت قلی اتا فرماوے جتنے مومن مومنات جتھے جتھے بھی بیماریں مولا انہم شفائے قلی اتا فرما جتنے مومن مومنات علماء حقہ مولد ذاکر او مومن جنہ انہا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں انہا سارے انہوں کروٹ کروٹ جنہ نصیب فرماوے پہلی اور آخری دعا سڑے وارسدہ دہور فرماو سلس قابل بڑھا امام لی زیارت مشرفہ سلیئے اللہم سوالے علی محمد وعالی محمد سلوات پڑھو باواز بلند امام زمانہ دی آمد تے باواز بلند سلوات پڑھو اللہم سوالے علی محمد سیادہ دائے جدہ قتل میں دے تمہاں فارغ تھی میں میرا مظلومہ کڑے کیا دن کمی نہ تو مار نہ میں مری جنہ میری آخری وسیعت ایادہ حسین کیڑی وسیعت سیادہ دائے جدہ قتل میں دے تمہاں فارغ تھی میں دے پیچھے لاش میڑی کونچا میں میڑی نئی نیبھ دی چانی اکبر تمہاں کتل میں دے تمہاں فارغ تھی میں تے پیچھے لاش میڑی کونچا میں میڑی نئی نیبھ دی چانی اکبر تمہاں کتل میں دے تمہاں فارغ تھی میں تے پیچھے لاش میڑی کونچا میں میڑی نئی نیبھ دی چان بچڑے تمہیں کو پتر دے کو لوسہ ماں سیادہ دائے جدہ لاشاں کو پاں مال کریں تے میڑے اکبر کو بچواں میں جیویں دے لیاکھی میڑی لاشی اکتے وہاں والوال گھوڑے بھجواں پس بابا ٹائم نہیں یہ قریب آیا ہے میرے امام نے سجدے سار رکھا ہے اس کمینے نے پہلی ضراب ماری اللہ اس سے لانت کرے سارے آنکھو بیش مار وادو جی ضراب جدہ تری ضراب ماری اس توڑے دشمن آئی ہاتھ کم بیاس میرے مظلوم امام نے اس کمینے دو ڈٹھا ہے سیدہ دائے تیڑا خنجار چلیں دیں کیوں ہاتھ کم بھدائے میرے تری ہی کوئی نہیں تے میڑا کاؤن ریئے گھبرانے جنہ روکنا ہاں اوکو سگینی موجود اببا سبھیرانے سیدہ دائے سجاد تا میڑا آشوے چیئے تے بی مار تے لڑن روانے کر حوصلے نا لشہید میں کو وہاں بہرامنا یا اندی مار 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 ایسی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہج منظورتیں مقبول فرما پانیانے مجلس تجیتنے مرہومین اس دنیت ترگن کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما یا کریم الرحیم اللہ صدی لکھان دے ہی کا دعا ہے صدی باہر میں آقا دجلد ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و جل فرج حمد صلوات پڑھو بواز بلند صلوات دہ پڑھنا عظیم عبادت ہے صلوات مل کے پڑھو بوں سونا شبیرت اکبر جدہ اکبر کو ٹو رہنا اکبر دہ گھوڑا ٹو رہے رک گیا ہے اکبر آدھے رکا کیوں ہیں اپنی زبان اچھ بول کے آدھے میرے پیراندھے دیکھ اکبر ڈٹھے چار سالاندھے بینے گھوڑے دے سنبانتے ہاتھ رکھی بیٹھئے آدھے نا گنوانجے اندھے بغیر میرا بابا رہ نہیں سگدہ اکبر آدھے ماسو ماں میں تلے لہندہ تک مہچ مہنگا ماسو ماں دیا نا اکبر مونا چو میں جنہ شام چو والا وڑنے اکبر آدھے میں شام چو نہیں ولنا پھر رکا بھائیں چو کڑ اکبر پہ رکڑے نا بوسا دیکیا دیا ہوندہ بوسا ہی جڑی آدھی آئی اکبر تو نہ رو میں لتھی ویندی بابا جی اکبر مطمئنے ماسو میں مل گے دیوڑ کہنے سڑنا اکبر گھوڑا ٹو رہے کانڈ پہ چھو فیزا دوین آیا اکبر ایک واری پچھاند دیکھ اکبر پچھاند ٹھے سجاد سہارا نا تے ودا اٹھتا ہی آدھے اکبر اا canber مینا ملا واہنج دوں وار بھیرا وار ہیک بے کو گل نہ لائے شبیرا اکبر ٹور پہے ہونک اللہ اکبر نہیں بڑھڑا پیوں نال ٹور پہے گازی گواں کے عادہ کیوں ٹور دے پتا ردی کانڈ ڈیدھیں یا منات با ستے لاچا میرے فضل کو ٹور دے خاندان اعلی محمد ازاد تے اچھی سلوات اچھا مدرد اعلی جڑی سلوات پڑی نہیں تُسا کوئی میرے تحسان کیتا ہے اچھے آواز نل پڑو چاوہی سارے نو سلوات ہی آگئے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد انہا ہستیاں تے انہا ہستیاں تے میں تو انہوں درود پاک پڑھن دی گزارش کیتی ہے جنہاں ہستیاں تے اللہ بھی درود پڑھتا ہے رل کے اچھے آواز نل پڑو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد زیند ممبر ہن زاکر اہل بیت مدہ آل محمد مصور غم برادر محترم جناب قیس رزا واگہ صاحب انہا دے فوراں بعد زاکر اہل بیت جناب زوار الیاس رزا ولوہ صاحب ٹھیک ہی آرہ مجھے کینگ آف کسائد کازی وسیم مقبض صاحب اور انشاءاللہ انہا دے فوراں بعد باوسیت مرتضی عاشق شاہ صاحب لٹے ہیں والا انہا دے بعد حاجی زوار پیر سید غیوب صاحب رشاہ صاحب آف بیل انہا دے فوراں بعد جناب زاکر چودری اجاز صاحب جنوی صاحب انہا دے فوراں بعد جناب باوسیت مشتاق حسین شاہ صاحب نکوی بوڑی سیدہ انہا دے فوراں بعد جناب علامت جعفر رزا جتوی صاحب عرف آخرت محقے کے دوران ملک محمد سکلین ابواس گھلو صاحب پڑھ سن اور عالمی شورت یافتہ نوہ خان زوار زیشان ادھر جعفری آف ڈی جی خان انہا خانی کرسن تمام ذاکرین انشاءاللہ پڑھ سن جڑے میں ناؤس کی تن برعظمت علی محمد سالوا اے سیدے دور تو آیا ہے کوئی بندہ چندے علا نیاز لون علا میں ایک تن آوے جڑی گالونا پانچ منٹے کرنی ہے میں ہکے منٹے کردے سا تو میں توڑی طرف ہوں ازادارہ دی منت بھی کرے سا میں انہا دی مدد کرے بانیاں دی طرف ہوں سکتی نہ منہیں اے سیدے حسب توفیق دعوی پجا سو دے کے اس دی مدد کر دے سلوات اچھے آواز میں اربانی کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکلی ولی اکلی حبچت بن الحسن صفری علیہ السلام سلوات اللہ علیہ وعلا آبائی فی حاضی ساتھ وفیق لسا ولیم وحافظم وقائدم مناسرم ودلیلم وینہ حتا تسینہ ورزقتون وطمتے ہو فی حات ویلہ یا رب الحسین بحق الحسین شوی صدر الحسین بزخور الحجت القائم علیہ السلام بار الہا ذکر پا قبول فرما آمین سارے آکھوں کیونکہ دعاوا دے قبول حمر دی جا ہے مجلس حسین جتنے قدم چل کے کریم حسین بادشاہ دی مجلس اٹورائن قدم قدم عبادت شمار فرما جتنے ہاتھ تیری بار گاہچ بلند دن اس وقت تک کوئی مرد مستور موت نہ ویکھے جے تیوس جاد زیارت نہ کرے جتھے دھی آدی رہیے نمار میرا ترہ دی ہارا لے تصور بڑے ہی منظوری علی مجلس ہے تو ساری اندوائیں ذہن چرکھنیاں میرا اللہ پر دے علی وارس دجل دی ظہور فرما میرا اللہ نکھڑی بہن بھراد اپلو بھردے سانو اس قابل بنا جو امام دی زیارت مشرف ہو سکیے ساری اندوائیں دیں قبولیت واسطے سلوات بڑو سلیہ ذکر پاک دی قبولیت واسطے ملک بلند سلوات نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے حیدری حسینیت جزیدیت آل محمد دشمنت الانت پاک سیدہ سلام اللہ موظم بیبیت دشمن تلانا ایک سلوات امام زمان علیہ السلام دی آمد سلام دی اجازت ہے جنت دیوار دیوار ساند ذکر شروع کریے سلام آل آل بلعی من شیطان رجیم بسم اللہ آر 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 امشیر صلوات آر امشیر الحمدللہ الذین ورہا قلوب نام بمسائے بلہ حسین اسلات اسلات مؤلاء سنر مسموم مسموم ان وعدین جنو نوار زہر ملیئے جناہے کی تیئے مسموم ان وعدین جن دے مئیہ تیچوں بہنہ تیر چھکے دیا رئیان صدقیوں میں بابا ہائے کرو تاوالا حسین مظلوم مقتول غریب جن دیاں بہنہ رول گئی ببی آدی خیرہ اتنی میں ہاں کپڑا بسم اللہ کرم نو کرم بابا آغاز مجلسے اس بی بی دے دکھ پڑنا جانا جڑی باب دے بعد پنج ہتر یا پچان میں دے تے اصاب تو منگا دی پہیاں بی بی آدی مائے پیو دے لما دی ہائے کرو تاوالا حسین مجلسے اس بی 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 آدی خیرہ اتنی میں ہاں کپڑا تے اصاب تو منگ دی پہیاں بی بی آدی مائے پیو دے لما دی ہائے وارساں وہ مطان سمجھے مائے ہووے بندہ شیعات آئے نہ کرے اے ہووی نہیں سکدا اور رو رو کے بی بی آدی بہوں دے رتوڑی نمی کھاڑ سنگ دی تے سلطان پیو دی دیاں بی بی آدی میرے کوئی نئی مانا اور بھی را آدے وہ تائیں خالی ویندی بلا ہوئی بابا بلا ہوئی بسم اللہ کرام بسم اللہ میں از ارور یا کھنو کرام بی بی آدی بہوں دے رتوڑی نمی کھاڑ سنگ دی تے سلطان میں پیو دی دیاں بی بی آدی میرے کوئی نئی مانا اور بھی را آدے وہ تائیں خالی ویندی علی دیاں دی ہیں راضیوں میں بابا جی جدہ مسلمانا دروازہ زہرانو اگلائی اے دروازہ گر آیا لیں دروازہ تے دیوار دے درمیان آگئے ماہ حسین دی اسوے لے رنیے تے رو کے آدیے میں کن فضا بیڑ سارا دے مرہبا 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 نو کرام بسم اللہ کرام اور رو رو کے آدیے میں کن فضا بیڑ سارا دے علی دیاں دھییاں توڑے ترازیوں میں اس وقت تک موت نہ بیکھو جے تائیں اس جادی بھی زیارت نہ کرو جتے آدی رہیے چادر دے وہ توڑے نبی دی دھییاں رومنالہ ازادار بابے دے بعد پنجہتر یا پچانوے دیں زندہ رہیے حسین دی کناک ہے پنجہتر دیں کناک ہے پچانوے دیں قدیمی ازادار بیٹھے ہو قدیمی مرکز مجلسے رومنالہ ازادار ہک لفزاداں بابے دے بعد جتنے دیں میں زندہ رہیے کائی رات ستی کوئی نہیں حسین دی مرحبا جنم سمجھے یہ انہ دی ہے نکل گئیے بسم اللہ بابا نوکا رانی دیاں دیاں رازیوں میں ترائے بی بی ایسی ان جنہ وقت تو پہلے موت منگیے کرو سوال کیڑی کیڑی بی بی پہلی بی بی رومنالہ ازادارو حسین دی عدی بھائیوال بھیڑ جنہ وقت تو پہلے مہار کنگیوال محان متین موسیقا 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 کوئی جواب نہیں آیا اگلا وین کر کے آدھے نانا میری مال سج آتھنا لکس بھی نہیں مرابا مرابا کوشش کرے غل کے مکان دے لے بھیے اگلا وین کر کے آدھے نانا انہیں جو بلندہ میں کوئی تھا ہی رانہیں بھلو انہیں بسم اللہ کرامینو کرام آدھے نانا میں کربلا دا غریبا ازادار و قبر نبیوں دے سلطان دی آل گئی لالو ٹوروانیوں ماں مر گئی نے دا سنالا نبیوں دا سلطان آئی سنانا لے دو امامین سنان جو انہیں جو ماں مر گئی اگو تے حسن آندہ دوڑ دائے پیچھو تے حسین آندہ دوڑ دائے حسن حسین دہ دامن پکڑائے ازادار و ماتمیوں آدھے جلدی ٹور ماں مار گئی مرابا مرابا بسم اللہ کرانو کرامینو چجوڑے سادے ویر تو میرے تو وڈائے میں تیرا چھوٹا بھیرا میرے تو پہلے جاویں اممہ کو آنکھیں جلدی نہ کرے اے غریب بھجدہ آندھائے سیادہ دائے تا امام کل سمنائے میں کربلا مرابا 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 اون جنہ دا آتھے ایک وار سار تے لائیاں ہوئے اممگی کرو دو آشال چھوٹے با دی ماں نہ مرے اللہ نہ کرے کہیں وڈے دی مرے ہار ادھے گھنٹے دے باد آگسی پردہ کرو میں کم آدھا مونڈے کھڑ دیوں مرابا مرابا قائم بال دی ماں مرونگے ازاداروں انہوں پتہ نہیں ہوں دا میرے تے لوٹ پہ گئی ہے ازاداروں ماتمیوں کو دی آڑا پہلے سرگو دے دی فیملی لہوری چھو پیان دیئے رستے چھونا کودا شتگار سمنج کے مار چھوڑا نے ترے یا چار دیوارا بعد ٹی وی تے خبر آئیے ماں مار چھوڑی نے پوتر کو نیندر نہیں آنی میڈی آلیا حسین آدھیے چار دی رات امہیں ڈٹھائے حسن ستویا ہے حسین کوئی نہیں اُتھے آئیے جتھے پیو دا سارا سجدے ویچا تلیا تے بوسدے کے آدھیے سارا اپنا سجدے چُچا اب آبا میرے نالا مرحبا مرحبا بھن شرم نہ کرائے جڑے علکے دیں باتمیوں ایک وار ہاتھ سارتے رکھائے جڑے علکے دیں باتمیوں ایک وار ہاتھ سارتے رکھائے علی بھاج پہن ازاداروں ماتمیوں ڈٹھائے سندیاں چوٹیاں ہوائے چڑ دیاں دیاں بیبیاں دیاں سلام میرا حسین کے تھے مٹی تے بھیری آئے رو رو کے عادے کبراتے جھڑ جھڑ کے اماں سڑے داود آئے او کیوں چھوڑ گئیے میں کو ٹکرا مرے داو کیوں سارے آ آہ گھر آ کے مامید کو ولی اللہ کیوں مارے آ اللہ آنشہ مصابña سامین محترم دعا ہے بانیان مجلس سیادہ برننتہائی واجب الاثرام فوجی مختار حسین جعفری صاحب زوار غلام حر جعفری صاحب زوار کیسر عباس جعفری صاحب ودیگر جیمیں جیمیں جین جین اننالحصہ ملائے مالک کینات انہ دے پرخلوص انتظام سائی و میند یقیناً قبول مالک مزید قبول اور منظور فرماویں انہ دے جتنے من جملہ مرہومین مرہومات دار فانی دو چلے گئیں بالخصوص زوار کیسر عباس دے والدہ مرہومہ دے مالک درجات بلند فرماویں مرہوم نظیر حسین جعفری صاحب دے مالک درجات بلند فرماویں زینت ممبر ہیں ملک پاکستان دے معروف شخصیت کاریو القصائد خزینت القصائد عبرو قصیدہ واقف رموز قصائد مصور غم برادر محترم زوار علیہ اصرزا ولوہ صاحب اپنے مقصوص انداز دوچ حضائل امہ صاحب قصائد امہ صاحب آلی محمد بیان فرمیسن اور انشاءاللہ دے فوراں بعد ملک پاکستان دے معروف شخصیت جراب قاضی وصیبہ باسا فالدان اوپرسن ایوی سیدن یہ زاکرہ تو دیرہ ہے بیٹھن ہر زاکرنال تقریباً ترہے ترہے بندے نگرے واری واری کھلو اینڈ دا اندیس بے توفیق مدد کر دیو میک دنے رے کوئی بندہ ناسی بھائی ٹائم کوئی نہیں برزمتہ علی محمد صلوات ٹائم کوئی نہیں ٹائم میرمانی کنی ٹائم کی ٹائم میرمانی کنی ٹائم 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 مومنوں آلِ نبیاں اولادِ علیاں سیدان اے اگو میرے علی اس غردہ جھولا پیا ہے غریباں میرے چھوٹے بیرادہ اپریشنے گڑ موڑتے لئے روڑتے رانے عباس کلو اس ٹائمیوں اتھے بیٹھن میں مجبور ہوتے آیا جتنے سید بیٹھن سارے کلو پوچھلاؤ غریباں حق داراں مجبور ہوتے آیا سیدان ہاتھ جوڑتے اپیل کرنے سید علاج واسطے استعجرتنو اللہ پاک دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیقال حجت ابن الحسن اسکری علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلہ ابائے ہی فی حاضح الساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم قائدم وناصرم دلیلم وائنن حتا تسکنہو ورزکا توان وطمتے اہو فیہا تبیل اللہم صلع علی محمد وعال محمد وعجل فرجہم مسائل مخرجہم بلن صلوات زکر پاک دی خبولیت واسطے اچھی صلوات محمد محمد ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دلیلم ورزکا اللہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن یبددات سلوات اللہ الرحمن الرحیم مولا عشرف الانبیاء والمرسلین تی سلوات اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بزبانی دی حصیت دے کوئی ذاکری دعوی نہیں وطن دے ازادارو دعاوانی خاطر حاضر ہوئی نا ہے سرے کی زبان دی ہیں دو سترہ حوالے کر کے قصیدہ بڑھدہ مجازت ہے بھائی بسم اللہ الرحیم اللہ امام ملکہ نے بہت ہی کمال ناظر میں ممبر بھائی سابر سینئر مولا علید عدیدار کرنا ہے اینتکال ثیمرتو پہلے پہلے لفظاً اداد چاہے دئیئے اگلی ستر تے لالے کر الو دادگنسا اوہ پچھلے بھرامتوں علید عدیدار کرنا ہے انتکال ثیمرتو پہلے پہلے سرحالات بھامے حد چا علی قبر وچ ضرور آسی سوال تھی مر تو پہلے پہلے دمیں حد ہو جے حیدری بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی جیو جیو میں بسم اللہ کر حیدری مہربانی بابا بابا سب درس آئیں علی قبر وچ ضرور آسی لالے جی بول تان بھی آسی سیرحالہ تان بھی آسی کرسی سیدان دی حسنین دے بابے دی لگنی علی قبر وچ ضرور آسی سوال تھی مر تو کیسا لجپال امام ہے جائے قبر چک اللہ نہیں چھوڑے بندے آنے ہو پیر تے امام ہیں جنہا چاولہ اٹھو بوٹیاں نظر نہیں آنے تو پورا سال پیرا تے کھلو کے داد دے اللہ تے انہوں ایسا امام عطا کیتا ہے جڑا اتھو دا بھی جامینے کبر دا بھی تے حشر دا بھی جامینے اتنے سجدیں کریے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ بندہ کربلا بیسی اور نعرہ بیسی نعرہ حیدری اللہ تنو کربلا لائے جاوے تشام لائے جاوے مولا توڑے ذکر نصیب رکھے حالی نہیں حالی سائیں دا ٹائم ہی نہیں ہویا علی کا بروج ضرور آسی سوال تھی وردو اے این ممکن حاجِ حرنہ آندا جڑا بندہ لفظ سننا ہے اے این ممکن حاجِ حرنہ آندا تا لوگ سیدہ کو تانے دیندے حسین حرنو سڈا لیا ہے اے گال تھی وردو پہلے پہلے جلو سمجھ آئیے او بندہ تاہید کرے یہ حد چودہ نیا ذریعہ نالمس ہوئے حضرت امام حسین دی زواری نصیب ہوئی اے حد مولا رضا دی ذریعہ نالمس ہوئے این ممکن حاجِ حرنہ آندا تا لوگ سیدہ کو تانے لیندے حسین حرنو سڈا لیا ہے اے گال تھی وردو بھاؤ مینو بیک تنو غازی رنگ لائے مسید دا مولوی ڈرانے کبر حشر دے عذاب کولو مسید دا مولوی ڈرانے کبر حشر دے عذاب کولو پوچھو تا سی ولوہ صاحب کبر یو کیے تے حشری کہ تنو اے دے یقین نال مولوی نو دعوی کر کے اکھنا کے چانے میں آکے مسید دا مولوی ڈرانے کبر حشر دے عذاب کولو کیوں علی فقیران دا حال گنشی بے حال تھی وان تو پہلے پہل جنو اپنے مولو تے یقین حج چاوے ہے دری بہت شکریہ سابر بھائی بجڑا میں نتیجہ دے منہنا میں تنو چہرے بھی کھا منہنا ایتھو والا کیڑا ہے ایتھو والا کیڑا کیونکہ آج کال دور نمری بڑی ہو گئی ہے پتہ نہیں چل دا ایتھو منہنا اور انہیں دے ایتھو اور میں ویکھڑا ہے علی مولا نو ایتھو منہنا لکیڑا ہے دے ایتھو والا سار جاؤ علی فقیران دا حال گنشی بے حال تھی وان تو لالا ہاتھ تھی چھوڑتے میں دری ویک ادھے نویک ہے علی فقیران دا حال گنشی بے حال تھی وان تو پہلے پہلے اے انہیں مسلط پہر رکھی آئی انہیں علی تو مکر گیا ہے نماز اپنی حرام نہ کر حلال تھی وان تو پہلے جڑا کھان دا یلی دا پتران دا حچاوے حیدری بہت شکریہ دا بہت مہربانی مولا باس دے بابے دی داری نال حتمہ سومن بابا غازی دے بابا وڈیاں حسن دے وے سیڑ ارشن دے رگلا اچھا بلانگ بابا میں نوکہ نا ایتھ امیر کائنات دی پاک نالین دا صدقہ ہے اے لنگر مولا علی علیہ السلام دا آ بابا اچھا سید بادشاہ آئے وادہ توسو خود آکھو حق دارے غریبے جلدی جلدی اس دی بدد کو اے بڑا صحیح سید اے اگے انجے آدھا ہے بھائی سیدہ حق دار اگر یہ کہانیاں نہیں کریں اللہ امام حسین اسنو خزانے گئے بچو وسی رزق دے مولا سید دے عزت پردے محفوظ رکھے جلدی جلدی سید دی مدد کرو ہاں انشاءاللہ بسم اللہ بابا مولا شلوات بلند آواز نال پڑھو ٹھیک ہو گیا تابدار توڑے بھی تابدار نوکری تے نخرا جوڑی کوئی نہیں دعوی جو نوکری اللہ ذاتی حصیت تا ٹکے دی نہیں جیڑا کچھ ہے امام حسین دے پتران دی جتی دا صدقہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی قبر و جرور آسی سوال تھی منتوں این ممکن ہا حرنا آن دا تا لوگ سیدہ کو تانے دین دے حسین حرنو سڑا لیا ہے اگال تھی منتوں پہلے پہلے مسیط دا مولوی درانے کبر حشر دے عذاب کولوں علی فقیدہ دا حال گھنسی بے حال تھی منتوں پہلے پہلے انہیں مسلط پہر رکھے انہیں علی تو مکر گیا ہے نماز اپنی حرام نہ کر حلال تھی منتوں پہلے سلامت رہے دری جوانی نصیب ہوئے جیڑیاں فرمیشہ حکم ہیں انشاءاللہ گیارہ دسمبر بھائی سفدر امامی صاحب کل بانی دی حیثیتنال حاضری ہو سی وہ اٹھے انتی رمضان انشاءاللہ محمد رضا صاحب کی صاحب کل اٹھے بھی حاضری ہو سی اوہ باقی اٹھے ہون میرا دل لے میں تو انہوں کسیدہ سوں سلوات بللدہ والنال پہ اے مولی علی نو من نیڈا اللہ امام حضری زندگی کرے مولت ورنگ لائے ٹھیک ہے بھائی سابر دل کوئی نے بھی اے کسیدہ نہ پڑھ میں چینج کریں آچھا آچھا پڑھو ساہی کہیں پڑھئے مولی علی نو مولی علی نو ملی نو ملی نو ملی نو ملی نو دلی ایک پڑھے نو یو جی آ کوئی امال بھی تھا وے کون تجھے اڑا پال لگا ملی نو دوے دوے ہٹھوں چاہیں اہ دری مالی بھائی مہربالی ببا جنگی داروں دو وے عرشان دے رنگوں مولی علی نو ملی نو ملی نا 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 اے کمدھے نا اے و جی آ رقی ملی نا کھا اے پل تجھے نام پال لگا مولا نے نوبلیا بننا من کی نادی علی کو پڑھنا یہ جی آbullیا کوئی عمل بکھا بہت پن تجھے رابآ پاہر لگا بہت مولا نے نوبلیا بننا من کی نادی علی کو پڑھنا یہ جی آخری علی کو پڑھنا comics بتانوری علی کو پڑھنا ملوکہ کھڑا ملوکہ کھڑا ملوکہ کھڑا بسم اللہ امال مکھا اوپل تجھے راپار لگا ذکر علی سننا سننا سنکے حیدر حیدر کرنا کوئی تمجل سے جنت بڑا نعرہ ہے دردان سنوا دوے دوے ہتھو جے کرو حیدر مہربانی لالا سوارے اچھا قرآن پڑو حیدر میرے مولا علی علیہ السلام دا نام سولہ ہزار ختم قرآن نہ سوا پھٹے با ہوا بھٹی ساؤنڈ ان یہ تو مشہور نہیں پورے ریلے جھانگے برینڈ ہے برینڈ ہاں یہ فٹے میں ایک جلے تھوڑا باتا ڈسٹر بھویا دسے سا ذکر علی دا سننا سننا سن کے در ہے در کرنا کوئی تمتل سے جلت بناوے نعرہ ہے دردان سنوا نعرہ ہے دردان سنوا ڈسٹر بھویا سننا 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 سن کے ہاں در ہے در 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 دا کوئی تمتل سے جلت بناوے نعرہ ہے در دا سنوا ڈسٹر بھویا مربانی بابا نعرہ ہے در دا سنوا ڈسٹر بھویا نعرہ ہے در دا ساڑھا میمان نائی 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 آتنو نارے دی فضیلت دسان جڑا اصلی نائی نانی teste نائی 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 نسلت preference جیوے لیوی لگنا ہے قادہ کا میں پچھنا ہے مردہ کا میں ستی یاد سنا ہے جے کسی کے مشکل آوے نعرہ پیر علی دعلاں مشکل کو شاہی علی سارے قرآن پڑھو علی علی ہاں صحیح ہے علی 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 سارے بولو حیدری مہربان بابا زندگی تراز ہوئے غازی عرشند رنگلہ ہوئے ایک شہر پڑھی کیا دوسرا شہر بغیر تشریح نصر وضاعت دے توجہ کرنی ہے اللہ امام حسین تونور شہر دنگلہ ہوئے اللہ امام حسین ان میں ترقیان دی اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری آو بسم اللہ سر اللہ امام حسین ترقیان تو ان میں نہیں آگ سکتا تے مولا لمبی زندگی کرے سیاہ تالی زندگی ہوئے تے مولا وسدہ تے عباد رکھے قاضی صاحب تشریف لایا دوسرے شہر پڑھ دا تشریح توزین سر وضاعت نہیں لالا اجازت ہے پڑھ لما شہر باؤ ہیلمٹ بھی خیر ہوئی تے تیری میں شہر پڑھ دا تو آڑی توجہ میرے آلے پاس سے باؤ جی دعا کر سو ہم دل وچبر علیدہ بل دیوارہ کچھیانے ہم دل وچبر علیدہ بل دیوارہ کچھیانے گلہ سوڑل دنیا مالا گلہ میری سچیانے گلہ میری سچیانے در خدا بننا 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 مہتے دار کا بیدہ چمڑا کوئی کمل ہی نو سمجھاوے اے و سات سات چکر نلا یر علیہ با با پھنا چپو گیا دیوے ڈھیڑ ہونن کنجھ преступ چلو ہک شہر پڑھ کے میں ممبر دینا حضرت امام حسین علیہ السلام نے بہت ازدہ والے کروڑ درجہ سینئر کینگ آف قصیدہ قاضی وسیم عباس مولا انہوں نے لمبی زنگی کرے مولا انہوں نے دیرگاہ سلامت رکھے مولا بچے انہوں نے زنگی کرے دعائی حاصل کرنی ہے سینئر دی جیڑی قدر ہے نا وہ واجب ہے بہدب پانسیب بہدب بہنسیب تو دیکھ سلوات پڑھو دیکھ میں دوار سیر دوار میں نیار لمنتے دنگی یو بھی مولا دی سیر دیواری لمنتے یارو چوپتا کرو گاؤتا کرنی ہے مہینے سارے آمومننو یائلی مدد ماں کیا کیا سارے آمومننو یائلی مدد تریک کا رہی یہ محرم کے چاند میں سیدانی آکے بخت چاند اکلٹ گئے اتنی غریب ہو گئی زہر آکے لادلی ہیک لباس میں دو سال کٹ گئی تُسا مومنو توڑے دلی قبر حسین مائے اللہ پاک کلو پوتر مگیا ہے اللہ پاک منو دیاں دیتین غریب سیدان مزدوری ہوندی نہیں منگڑا لے کافی بدن سارے حق دار مہیندے جڑا امام مسائدہ سوڑا پوتر اہلی اکبر اہلی اکبر دے ماں پے کوئی بندہ کھالی نہ موڑے میں اپنی ادھییاں واسطے سیاد رادیاں واسطے نیاز لائے ویساں کوئی بندہ کھالی نہ موڑے میں بیماراں حق داراں کہیں دی کائی نہیں اے دی کے ساہے بابا کہیں دی جرت کائی نہیں ہاں کہیں دی کائی نہیں کون رکھا سلوات بلندہ واضلہ اے تک کوئی ساہیاں دا خصوصی قرآن میں کہ میں ایک دیلیر جی آزا کرنا ورنہ یہ جینا محول بندہ ہے یا دستربنگ ایک وری مجلس ساری لگی ہوئی نہیں ہے ہاں میں ہون موڑ وقت کوشش کرنا ایک شیر پڑنا کیونکہ ٹائم میں تھی اتنی کجائش نہیں کہ بندہ کوئی لمبی تقریر کرے طول تقریر کیونکہ اتنے ذاکر ہیں شام تک مجلس ہونی ہے آگاز مجلس بابا میں نوکرہ تابدار بابا سلوات بلندہ آوازنال ویچ ودے اندھیں تو موڑ اگو چھڑا بولانی نہیں دین دیں سید جو ہے کہ کریے مجبوری ہے الہ پڑ دا پیاما لجبالی مشے لجبالی مشے حرہ پیر حسین دے لجبالی مشے حرہ پیر حسین دے لجبالی مشے حرہ پیر حسین دے نیاز حسین دوسر ملو ایک ہو بابا لجبالی مشے حرہ پیر حسین دے حرہ پیر حسین دے بابا بس کری تھائیں تھائیں سیدھہ کر چھوڑ حرہ پیر حسین دے لجبالی مشے مولا شفادی ہرہ پیر حسین دے لجبالی مشے مولا شفادی ملو ایک ملو ایک ہرہ پیر حسین دے انہ آکھیں آئے کہ یزیدلو رحمت اللہ علیہ آنکھوں ملو ایک بابا ملو ایک انہ آکھیں آئیں کہ یزیدلو رحمت اللہ علیہ آنکھوں لالہ تھوڑا جیا کھولے سلاح دیتی ہے جو سنابا جا منا سانو آنکھیں آئیں مے آنکھیں بغض بے شک مزید رکھ لائے تے کوج تو سیدان دی دی درکھ لائے سانو ناک سانو مشورین نے بغض بے شک مزید رکھ لائے تے کوج تو سیدان دی دی درکھ لائے حسین نالو یزید پیارائی تپیو دناوی یزید رکھ لائے لاجبالی لیم سن امام حسین پترہ دادوکرالدار مولا سفی حسین اللہ صدقہ صفادہ دیوی لجپا گیڑی جو لکھوا دے جو مٹوا دے لہتے چل دی ہے تحریر حسین سارے ہاتھ جو ہے داری لہتے چل دی ہے تحریر حسین لہتے چل دی ہے تحریر حسین لہتے چل دی پاک رسولی شریعت اصول اور فرو اس دے وجہ کلمہ ہے کلمہ جڑا مسلمان نو نہیں بھی سردہ سمنیاں اٹھینیاں پانیاں کھانیاں پینے کلمہ کاشا باو جی یاد روے تے خانجی نہ روے باو جی کلمہ او پچھلے او کلمہ نہیں بھی سردہ جڑا حسین دا لنگر کھاندہ ہے اس دے ہاتھ زبان دی تائید چائی دی ہے باقی دی مردی وہ بھاوے چپرہ جو ہے کلمہ نہیں بھی سردہ قرآن لیکن سمجھئے کلمہ نواز بھی سچائے سمر یاد ہے مردہ ہے یزید تا حسین زندہ باد ہے زندہ باد ہے نا حسین دوے دوے حجہ حضری شارے بولو حسین بڑا لجبال میرا سخی حسین بڑا نواب مرشد حسین ایڈا وڈا نواب کے رئی سے جندہ آج بھی پنجاسی کلومیٹریں دسترخان لگ دی جندہ سردار حسین مہرد سوار حسین جیڈا ایڈا وڈا سردار تنواب آئی اللہ جانے لوگلو غریب حسین کیوں سڈین جیڈا بندہ پرسے تے آیا ہے میں بسم اللہ کروں جیڈا جندہ سردار تنواب آئی جیڈا نانے دی مہرد سوار آئی جیڈا کائنات نواب اللہ جانے لوگلو غریب حسین جیڈا بندہ گرو دیاں بیڑا رلا کے حسین دی غربت دی مکار دے وڑا ہے اگر اجالت دے وہ سید بیٹھے اور دسا چاو دی وجہ دی حسین دے حسین مارک بے کفل ہوئی رسی اللہ نے سکی ہے رسی اللہ نے ہی کفل ہوئی دے حسین جی 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 میں نوکر بھلا ہوئی مجلس نے یہ کربلا آئے جیڈا ایڈا وڈا سردار تنواب آئی اللہ جانے دنیا نو غریب حسین کیوں سڑے نہیں جی ہاتھ ہے ہی تسارت سینے دلائیا ہوئے جی اللہ زبان دی تیہی حسین دسد کا حی کر چھوڑے اس کی وجہ دے حسین دے حسین دے حسین مارک بے کفل ہوئی آئے رسی اللہ نے سکی ہے رسی اللہ نا alteredحصے لے یی دے حسین دے حسین دے حسین مارک بےอی بلاؤوی رسی اللہت سکی ہے رسی اللہ نے تفن ہوئی اینی دی رولے قیدے لہ اللے دی بھلاوی 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 ماں حسین دی پر اپ جی نوکر بھلاوی پتران دی زندگی ہوئی جی میں بسم اللہ کر جوانی نسی ہاتھ نہ بن نوکر جیڑا ایڈا وٹا سردار دلو اببائی اللہ جانے دنیا غریب کیوں سڑن دیا وجہ دی خوسرین دی خوسرینو آج مہütünی طرح ہوئی ہائے کے کار چھوڑے کالین ابuem اور اس پر پر بھلاویو ہے تو شبی ایک بھلاوی 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 بلاوی 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 جی میں بسم اللہ کرائیں جن ڈی رولے گئی قیدر حلدی ہے قیدر حلدی مٹیاں وچ رولے گے تجویر حسین دی مٹیاں وچ رولے گے دعا منگی کرشا لکائیں دا پتر ڈکھیوں وے قیدر حلدی ڈکھیوں وے شریفانو دین دا ڈکھاوے ہنجنال مو بھرے ہویا ہے ہتھ بن کے جوانے میں کنات قربان کرا میں ہزار دفعہ کھا دعا منگی کرشا لکائیں دا پتر زخمیوں وے قیدر حلدی ڈکھیوں وے شریفانو دین دے ڈکھ بابا کھاوے تو جا سیدو حکم پہ کر دے ہو حسینو غریب کیوں سڑے دل وجہ ہے دی حسین دے حسین باکدر کفلوے آئے رسی علیہ نتنگی رسی علیہ نتنگی رسی علیہ نتنگی اندین رل گے قیدن ہل گئی آئے قیدن ہل گے نتیاں وچرل گئی کسویر حسین آئے 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 بلاوی مضمون نہیں شہادت نہیں دو بین کرنے جڑے بین اندے بھرا جہ دی اندے پیو بیٹھے ہو حسلے نال حسلے نال ہاں مہربانی کرو سمجھو کچھ زندان شام جھوسائن دی رخمی کنالی دھی باب دنا چاکے وین کریا شام دیا دیوارا حل بن جنا اس تیرے چوتھے امام لو دربارہ سڑے ہے آئے آئے سجاد جڑی دنان چرونی ہے تڑی کیا لگ دیئے تو یہ دادہ ظالمہ کوئی حک رونی ساریاں رونی ہیں جڑی بین دا بھیرا ملایا یو بین رونی جڑی دھی دا بابا کوہایا یو دھی رونی جڑی ماں دا پتر کٹھے اماروں دیئے کٹھا دے ادھی راتوے لے جڑی بچی بابے دا نا چاکے وین کریں دی میرے امام دی داڑی خون نال پس گئیے سیادہ جڑی ظالمہ میری چار سالان دی بینے آئے آئے جڑی ہائے دا سین دیئے جو شام دی تھکی ہوئی سوین مکان جھلڑ آئی ہوئی بھلا ہوئی مجلس نہیں ہے جو لگ دے جو میں شام دے بزار اچھ ماتم پیا ہوندہ بھلا ہوئی آئے کوئی طریقہ ہے تاری بین چپ کر جاوے سیادہ دے میرے بابے دے سر دے میں وعدہ کر دا ہوں وقت نہ روسی ایک کتا دے کی میں نہ روسی سیادہ دے آج دے باد نہ ہو سی کہ جھانگے کتھ اشارے دی قدر ہوندی یہ بھلا ہوئی دیاں دے کج ہوئی پتران دے جنگی ہوئی جوانی نسیب ہوئی آج دے باد نہ ہو سی نہ وطر ہو سی سر ملے ان چاہے جو کاری قرآن چاہے میں زندہ آنے چاہے میں میری بھیڑ کن گئی سیادہ میں ہور سمائی امم جگاؤ بابا مل لڑا ہے میری سینوں میرے باب کو لائی آوازیں دے میں سو مجا آگ بابا مل لڑا ہے تیرے موشہ دے دی باتیں کسے چھوٹے بچے نوں نے اندری چو جگاؤ اکھاں باندران دیاں پہلے باہواں کھلے لائے حسین دی دی دیاں کھاں باند رہیاں ہاتھ ودا کے آد یہ کتھا ہے میرا مظلوم بابا کتھا ہے میرا پردے سی بابا کتھا ہے میرا اللہ را سی بابا میرے چوتھے امام نے بابے دا کٹیویا سار بیند دے ہتھاں تا رکھے آئے و جڑا بندہ ہور تک آئے نہیں کر سکیا وطا نہ لیا قرآن دی کسے میں دعا دے ہاتھ جا اور میرے کریم اللہ تیروں حسین دی زخمی کنالی دی دی دا واسطہ اے شالہ کوئی پیو این کائدی نو مل لڑنا آوے بابا نائی بابے دا کٹیویا صدقے صدقے بھلا ہوئی بھلا ہوئی مولا شفاہ دے ہی حسین دی دی دا جی میں بسم اللہ کرا بھلا ہوئی بڑی قبول پھوڑی جی میں بسم اللہ کرا بابے دا کٹیویا سارائی مسومہ اے ہے تیرا بابا ڈٹھے رگہ کٹیویا اکبر تے اسغر دا خون ڈاڑی تے لگویا سجے دیا زلفہ کھبے کھبے دیا سجے بابا آج دھی یاد آئیے اوازم ہے میں دیر ساری اگل اللہ کرنی انتو بھرا آئے میں بھینہ نہ وہ کو ملیا ہے نہ بابے دا ملقات ہوئیے نہ میں ڈک سنا سکی منت لا جی میں تائیں آخے میں انج منیے آج میری مان سیدہ دے مسومہ حکم وازد میں زمین دے سمنیاں میرے بابے دے سار میرے سینے دے رکھ جاؤ وقت میں جانا دے میرا بابا جانے حسین دی دھی میٹی دے سام گئی میرے مولا سجاد نے بابے دے کٹویا سار بیندے سینے دے رکھے آئے پہلا بین کر کے آ دیا بابا دھی بھڑی ہو گئی آئے بھلا ہوئی امیرہ یو بندہ جانے سمجھا یہ دہائے نہیں نکلے صدکے صدکے یو ماتا ملحات سار کمار چھوٹ وازد بابا آمد دے خدیب ڈھڑی ہو گئی بابا دو جھا دکھے اے ظالم منگیا میں تیدے سخی دی دھیائیں میں لہا دے وہاں یہ جے ظلم نہ لہا ہے میرے کنہ دے خون بند نہیں ہوں بابا تری دھی دکھ دے ویند کھا گیا ہے جے تینوں کربلا چمارے آس کربلا تو شام تای پورا را میں نو مارے چلو مکہ چھوڑا سارے وینڈ نہیں بابا جی وینڈ نائن مکہ تسا مک گئے اس تو کلوز دہ ہو ہی نہیں سکتا وینڈ نائن مکہ تسا جوانی نصیب ہو بھی مک گئے زندان قرآن برپا ہویا کہیا دیئے برباد مدینہ کہیا دیئے سونج مدینہ کہیا دیئے نکھڑی ہو بھییا میرا مولا جلدی آئے اما خیرت آئے آواز اندھے بھینڈ مر گئی میرا مولا سجاد نے زندان اچھ دید ماری بی بی آ دیا زندان اچھ نہ دیکھ میڑے نیڑے آو کہڑے میرا مولا سجاد نیڑے آئے نواز اندھے زمین دے بھائے چوتھا ایماں مٹی دے بیٹھے پھوپھی نے بھتری جیزی رخمی داڑی چومی یوجیا بیڑ کی تای شام دی نگری حال گئی رو رو کے میری سہیڑا دیا چڑے پیو دا کپار دی اصال گواں مار گئی شام وچالے اور کھال جرسیاں بیڑ دیا وہ تیڑے دردان دی بھائی بھائی واہ یا حسین جڑا بندہ لی تھی زخمی پوتری دی مکان جی 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 بھلاوی جی ملو کر بھلاوی جڑے ویلے میرا مولا زمین دے بیٹھ میری سہیڑ بھتری جی دی خون آ لی ڈاڑی چومی رو رو کے بی بی آ دیا چڑے پیو دا کپار دی اصال گواں مار گئی شام وچالے اور کھال جرسیاں بھیڑ دیا وہ تیڑے دردان دی بھائی بھائی واہ سارتے ہاتھ مار کے آنگ ہائے سجاد جی 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 جوار بابا بھلا ہوئی مجلس نیتا کربلا میں بسم اللہ کرم بھائی آخری وین جو میں وعدہ کیتا ہے جڑے بہن اندھے بھرا دے دیں اندھے پیو بیٹھے اور نراز نوز مر گئی بہن سجاد دیں میں انتیزہ کرا قاضی صاحب قسیم عباس میں زندگی اچھ بی بی اندھے غسل کفن کدی نہیں میں ایو کوئی پڑھ دا جڑا بھردائی ملنگ بابا میں وین کران دے میں نیاز حسین جڑا کچھ بھردائی لیکن بہن اندھے بھرا بیٹھے ہو سیدی بیٹھے ہو صابر حسین اے اے قبر حسین اے اے ناتے کے قرآن دا قرآن اے میں ساتھ رکھی کھڑا مزدور بھرا آئی ہوئے نوز دی حسرتوں دی میری بھین دا کفن سوڑا ہوئے مبود کوٹا لیا کے دا غریب آئی حسین دا بچڑا کفن کوئی نائی اوہ ملہ چولا ہاتھ کڑیا لیا حتھا ترسیا لی بھین دا جنازہ چایا شام دی تری دھیگلی دا موڑ پیا مردائی یا شام دیا اور تا دی بید پائیے روکے دیلوے قیدی آج تا رات ودھی ہوئی ہوئی اے کہدہ جلالہ اے کہدہ میتے گلی اے جباہ گیت روکے آدھائے میں غریب بے وطن کڑیا پائی ودا چار سال دی ضعیف بھیڑ چائی ودا ہے میں غریب دا کارتے ہاتھ مارا کھا سجا اوہ بھلا ہوئی اوہ دھییاں دا پر کو کڑکے کھڑکے ہاتھ مارا کھا گری جی 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 بھلا ہوئی جی جوانی نشیب ہوئی آج تا رات ودھی ہوئی اے کہندہ جنالہ اے کہندہ میتے ہیں گلی اے چپاہ گیت روکے آدھائے میں غریب بے وطن کڑیا پائی چار سال دے دے نہیں 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 پتا دیلگیدہ آخری ویڈ نیاد حسین ہاتھ پان کے معافی مانگتا جڑا بندہ ہڑتا کہا ہے نہیں کر سگیا سار چاہتے میرے آلے پاسے میں پہلے دوائے میں حسین دے اکبر دہ زوارا اور میرا کریم اللہ حسین دے دھی دہ صدقہ جڑے ہائے کر کے پروندن اتھلے تائی موت نہ دے وے جتلے تائی ہو جانوے کھن جتے جھکی جات حسین دے دھی ستی ہوئی بھائے بھائے میں نے وہ باس دے لامدی کا سمی زوار روان ونوستے نہیں میرا مولا دے سارے مسائب دے پردن دیتا کرو اور تا دی انوے قیدی کوڑے اوازن دے مائی میں شام دے غریب سیدہ میری بہیڑ مر گئی ہے میں اعلان کروایا جنادت کوئی نہیں آیا میں مدینے دے سیدہ میری چار سال دے بہیڑ کہ دی جنراز لوے تو بھیڑ دے مو دکھے نائے ہاں مائی ضرور دیکھو پہلی عورت ودی میرے امام نے بھیڑ دے مو دو کپڑے لہایا ہے حق بندائی تریحان دی کس ہمیں جو عورت ویڑ کریا میں نو اکبر دی کس ہمیں ویڑ نس کی تا مو تا ماتم شروع کی تا سیدہ دے مائی خیر تاہے رون دی کیوں ہے آب آزان دے وے کہ دی اے دسائی نمہ جیندی ہے آب آزان دے ہاں مائی ضرور دی بیٹھی ہے دو جھی عورت کو لائی ہے میرے امام بھیڑ دے مو دو کپڑے لہایا ہے آب آزان دے دیکھ مائی جڑے والے ڈٹھائی زہاک بندائی ویڑ کریا ویڑ نس کی تا مو تا ماتم کردی ہوئی مٹی تا جھاڑ پائی تھے یادہ دے مائی توں کیوں ماتم کرے نہیں آب آزان دے وے کہ دی کوئی ڈائی غریب ہوں دے بھین جو بیمار آیا بھین دے علاج لائی کر آیا سیادہ دے میرا اللہ گوائے میری بھین بیمار کوئی نہیں ماتم کر کے آ دی بیمار نہیں تو انہیں چہرے دے دا کیوں ہوئے انہیں کنہ جو خون کے ہوئے وطہ نہ لیا اس بھین دے مائی تا جھاڑ پیا تو روکیا دے زال سیادہ دے مائی تا جھاڑ پیا تو روکیا دے بھین دے مائی تا جھاڑ پیا تو روکیا دے آئے دے مائی تا جھاڑ پیا تو روکیا دے آدی آئی حیاء کام حسین دیدھی سار کا پرسا کہا سجاد نیاز حسین آدھائے ملانگے نیاز حسین آدھائے میرا اللہ تل حسین دیدخمی کنہ لی بھی دا واسطہ ہے شاہلہ پردے سج قیدہ کذیہ نوے یہ ہو جاوے تمرر اللہ مردوے مستور نوے منوے ایک بھائی آوازہ دے کنہ چو خون کے ہوئے رو را کے سیدہ دے ظالم سار کا ماتم کارا گھائے سجا سج کے ہائے مالین بھائی مامنو مسافران سیادان دربار علی راجانی چویاں اٹھاوی فروری کو بھائی دی برسی دی مجلس کروینہ پیان مسافران پڑا ممانا مولا کنو شام کربلا دا دوار بناوے لنگر پاک پکاونا ہے زاکرہ کو نیادا دی ہم نے تسا مومنہ دیتا ہوں پچھانٹو 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 بابای اتھائیں بھو اتھائیں بھو اتھائیں بھو اتھائیں بھائی بیجو میربانے فرماوے چندے آلے ایک مجلس تقریباً ڈٹ دو گھنٹے لیٹ شروع ہوئیے باقی ذاکرین دیر سارے ہیں میربانے فرمایے سو بھائی دعا ہے بانی آنے مجلس سے اعضاء زوار غلام حر جعفری صاحب فوجی مختار حسین جعفری صاحب برادر زوار کیسر عباس جعفری صاحب بین اندہ پر خلوص انتظام یقیناً قبول مالک مزید قبول اور منظور فرماوے بیماری کربلا دی بیماری دی صدقہ فوجی مختار حسین جعفری نو مالک صحت دے وے بھائی کیسر عباس دی والدہ دی مالک درجات بلند فرماوے دیگر اس کاندان دے جتنے من جملہ مرہومین اس دنیا دو چلے گئے ہیں مالک سب دے درجات بلند فرماوے زینا دی ممبر ہیں ملک پاکستان دی معروف شخصیت کاری القصائد خزینت القصائد عبروے قصیدہ واقف رموز قصائد بحر المصائب جناب قاضی وسیم عباس آف ملتان اندہ فورن باد ملک پاکستان دی معروف شخصیت سید الزاکرین بحر المصائب باوہ سید مرتضی عاشق شاہ صاحب آف لوٹے والا ذکر محمد آل محمد بیان فرمیسن چار مارچ انشاءالہ امام بارگاہ حسینیہ ستھ کوٹا نزدہ ڈاکوٹ بہادر ملک دن آمر ذاکر حسین خان نظر خان بلوچ خان مظر خان بلوچ لے زیر انتظام بر عظمت علی محمد صلوات یہ ہے خوش سے وہ سمانیز ملا باوکر ب sigu king خوش سے دیکھر خانچ خوش سےدے اور خوش سے ہی مل کے درود پڑو محمد الرالے محمد ازاد تے بلند آواز زلال خوشنودی امیر المومنین علی ابن عبی طالب بلند آر صلوات خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ و بلند آر صلوات بانی مجلس حاضرین مجلس سبدی صحت اور سلام تیواست سارے صلوات بانی مجلس حاضرین 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 مجلس حاضر strangول مجرمboard آیا و بیده صلوات مجلس حاضرین مجلس حاضر صلوات سلام دا گداغر اپنے بادشادی گداغری واسطے حاضر خدمت ایڈا وڈا لجپال لازوال با کمال بے میسال میرا حسین جہن دی جتی اچر رزق موجود ہے عزتدار مجمع واجب الہترام مجمع میرے بزرگاں بھیراوانا مجمع میرا علی انولی اللہ پڑھنالا مجمع میرا مات میتے ازادار مجمع میرا مجلس سوڑن واسطے بالکل تیار مجمع میرا بیدار مجمع میرا شاکار مجمع چہرے اتے علی انولی اللہ نمائن کر کے بلند تر سلوات میرا پاک اللہ قدم قدمتے توری محافظت فرماوے میرا پاک اللہ تک زندگی صحیح تند رستیاں تا فرماوے میرے بعد ممبر پاک تے جناب سید جناب سید مرتضی آشک صاحب المعروف لوٹے ہیں والی سرکا باپ دادا تو مولاد ممبر تے حاضریاں دے رہے ہیں ایک خاندان زاکری دا بہت بڑا اللہ تعالیٰ انہ دے والد صحب دے درجات بلند تھا اور قدم قدم تے انہ کو زندگی صحیح تند رستی تا مولاد موزز محترم زاکر آگئے صحابی حسین جناب سیدہ زہران نور این کہا جناب سیدہ زہران نور این کہا ابو تراب نے بھی اپنے دل کا چین کہا سر سر توجہ ہے میرے پھائے گا اللہ تعالیٰ کو سیت دے وے اللہ تعالیٰ کو زندگی دے وے اللہ تعالیٰ یہ مشکل حسان فرما دے سی بی بی دے پتران دست کا ابو تراب نے بھی اپنے دل کا چین کہا این تو وڑا مجمع کوئی نہیں ایس تو چنگا مجمع کوئی نہیں جھانگج کھڑا پڑدا زیادہ تمہید نہیں کرنی کلوز پیا کرنا ابو تراب نے بھی اپنے دل کا چین کہا مگر رسول نے سب ذمہ داریاں لے کر حسین و منی و انا من الحسین کا ہاتھ چے حیدری بڑی مہربانی بڑی مہربانی مگر رسول نے سب ذمہ داریاں لے کر حسین و من نیوانا من الحسین کہا امام حسین دنیا تے آئے نا ترہ شبان ندراندہ پیاں میں بسم اللہ لالے بولا دنیا تے آئے نا رسول پاک نے نواز سے کچایا انیا کہا رسول پاک پتر کچایا رسول پاک پتر کچایا مرزا بھائی رسول چوم رہے تھے حسین کی آنکھیں رسول چوم رہے تھے حسین کی آنکھیں وہ دیکھتے تھے کہ عصمت کے باب کیسے ہیں آئے لالے علی جا کے کہنی سنے اتنا لطفہ سی کہ سارا دن کتا یاد رہ سی وہ دیکھتے تھے کہ عصمت کے باب کیسے ہیں پلیز وہ دیکھتے تھے رسول چوم رہے تھے حسین کی آنکھیں وہ دیکھتے تھے کہ عصمت کے باب کیسے ہیں کھلے حسین کے لب اور یوں صدا آئی دنوں کے بعد ملے ہیں جناب کیسے ہیں بڑی مہربالی بڑی مہربالی آتو چھے دنوں کے بعد ملے ہیں جناب کیسے ہیں ایک سہت مند سلوات تا سنوا بڑی مہربالی بڑی مہربالی بڑی مہربالی بڑی مہربالی مہربالی بڑی مہربالی کوئی چار سترہ کوئی کوئی کئی بھی علی کو میٹھے ہو ٹور گئے ہو یہ باللہ درہا تھوڑا جگ گھوم پھیر کے کوئی کہیں بھی علی کو پکا اور سکتا ہے کیوں علی سبی کا مقدر سمار سکتا تھڑی داد نہیں چاہی دی اہی دری اہلی سبی کا مقدر نیاز حسین نراز نہیں ہے چہرے ہاتے ہلکی ہلکی مسکان نیاز حسین چہرے ہاتے ہلکی ہلکی مسکان اللہ مسکان بناویں نحاج اہلی دے فضائل نہ ہو دے پلیز نراز نہیں تھی اہلی سبی کا مقدر سوار سوار ہلو اہا اہلی سبی کا مقدر سوار سکتا ہے ارکر یا کرم کرم لی کا جو اترا وہ جوف کعبہ میں وہ اپنے گھر میں بھی کعبہ اتار سکتا ہاتے ہیدری پلوچے نارا ہیدری نویت بلان ہیدری نجف تک ہیدری ارشاہ تائی ہیدری سکتے سکتے جنت بڑھ گئی جا با سمحان اللہ لالے سبحان اللہ کسیدہ سنو بابا آو میرے سعودی کسیدہ سنو بینا مرزا عشق بھائی جیہا پڑھدہ اوہ پڑھدہ بھی میرے کسیدہ دا انوان ہے امام حسین علیہ السلام دے بچپندہ دوست بچپندہ ساتھی نام ہے حبیب ابن مظاہر جھانگ دیکھ ایک خوبصورت عوام کو میں امام حسین علیہ السلام دا نوکر مولا حسین علیہ السلام دا کمی کسیدہ سنو بینا کمیوں ہوں دن جڑے سردارہ دے کسیدے پڑھد میں کو کمیوں بڑھدے لوگوں کو فخر نہیں ہوں دا میں کو فخر ہے میرا سردار حسین مولا حسین علیہ السلام دا کسیدے پڑھدے لوگوں کو مولا حسین علیہ السلام دا کسیدے پڑھدے لوگوں کو مولا حسین علیہ السلام دا کسیدے پڑھدے لوگوں کو مولا حسین علیہ السلام دا کسیدے پڑھدے لوگوں کو مولا حسین علیہ السلام دا کسیدے پڑھدے لوگوں کو مولا حسین علیہ السلام دا کسیدے پڑھدے لوگوں کو مولا حسین علیہ السلام دا کسیدے پڑھدے لوگوں کو مولا حسین علیہ السلام دا کسیدے پڑھدے لو ڈیٹھ دو مہینے پہلے صابر حسین او سوٹ کے حبیب دا حبیب دا ایک کتا پڑیا حبیب ابن مظاہر دا اڈو ایک بزرگ اٹھیا او سا کیا کوئی تا حبیب دا کسیدہ ہی پڑیا ہائے ایا گل کھا گئی میں او تھا یہ جو ساٹھ لگی نا وال میں مرزا بھائی کسیدہ دا میں دے داؤنا موضوع کی کڑا موضوع ہے وال او حساب دی میں طرز لب دا این دے واسطے میں طرز لبی بزرگ دی ملک مرید باس لنگا زاکری دا بڑا نام آئی ملک غلام علی لنگا انہ دی طرز میں لبی دا تو میں کسیدہ پیا پڑ دا بندیا کیا کوئی تا حبیب دا کسیدہ ہی پڑیا میں آکھیا جو گرم بزرگ ہوں دا تا میں وہ کوئی آکھا حبیب ابن مظاہر دا کسیدہ میں سنوے دا حبیب ابن مظاہر دا کسیدہ میں سنوے دا حبیب ابن مظاہر دا کسیدہ میں سنوے دا یا لی 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 زندگی ہوئے جینے راؤ میں پیا پڑ دا اوہ بزرگو گیا تمیاں کا حبیبی بنی مظاہر دا کسی دا میں سنوے دا زاکر اوڑ میرے بات صرف مرتضی بھائی سجے کھبے نہ نکھائے نیازے حسین حبیبی بنی مظاہر دا کسی دا میں سنوے دا میری بودھڑے صحبی دے تکو جلوے دکھیں دا مہین بودھڑے صحبی دے تکو جلوے دکھیں دا مہین بودھڑے صحبی دے تکو جلوے دکھیں دا سنوے دے تکو جلوے دکھیں دا مہین بودھڑے صحبی دے تکو جلوے دکھیں دا سنجھ لیں سحابی ترابی اصل شیعہ نمازی حیدری سار جی کسیدے دا مطلب ہے تبلیغ کسیدے دا مطلب ہے کوئی پیغام دیلیور کرنا آج میں پورے مجمع کو اگلے پچھلے میں پیا پڑھ دا سحابی ترابی اصل شیعہ نمازی سحابی ترابی اصل شیعہ نمازی حبیب ببین مظاہر پہ موظم سین راضی 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 سار جی نمہ موضوع ہے سار پلیز میرے پاس رکھیں زاکر آگئے ہیں نیاز حسین میری بڑی میرے تھے مومنین ہیں کیونکہ زنر کنات تلے سٹھ لیتی ہیں ان سارے نظر پیاند ہیں ہن مومن سارے تولے دٹھے ہوئے ہیں علاقے دے مومن ہیں سار جی نظر انداز میں کرائے میں پیا پڑھ دا میں پین پین کے موضماتوں اندھی عظمت لکھیں دا میں پین پین کے موضماتوں اندھی عظمت لکھیں دا انجینئر بن ڈاکٹر بن انڈسٹریالسٹ بن لائر بن وکیل بن جاج بن جو دل راکی بن کاشتکار بن جاج بن مجسٹریٹ بن جو بھن سگدائے بن لیکن پین گے تھے ہاتھ رکے پیادا اگر ہے شوک جلت دا توال ابن مظاہر بڑھ نبیدہ بڑھ علیدہ بڑھ اندھے پتران دزائر بڑھ نبیدہ بڑھ حیدری بڑی مہربانی یہ تبلیغ یہ تبلیغ میسیج پیادے سارے پتران دا جو بڑھ اندھے پتران دزائر بڑھ اگر ہے شوک جلت دا توال ابن مظاہر بڑھ نبیدہ بڑھ علیدہ بڑھ اندھے پتران دزائر بڑھ سارے بولو حیدری مہربانی حیدری تیڑی تقدیر پھر ویسی نصیت میں کریں دا تیڑی تقدیر پھر ویسی نصیت میں کریں دا تیڑی تقدیر پھر ویسی نصیت میں کریں دا تیڑی تقدیر نہیں سمجھے اگر ہے شوک جلت دا توال ابن مظاہر بڑھ تیڑی تقدیر پھر ویسی نصیت میں کریں دا پیغام ہے نا جی سر اگر تجھے جنت چاہ دے ہو تو ابن مظاہر دا کریکٹر اپنا ہو حسینی شیعہ بڑھو جنہیں ابن مظاہر حبیب شیعہ ہائی وجدے بڑھو کیا باتیں اصل شیعہ نمازی آئی نمازی بڑھو اصل شیعہ نمازی لیکن وہ مسائب نہ ہوسی ہے جنہ میں فضائل پڑھنے ذرا سُنے حسین دا مویزہ حبیب دا بچپن کہ میرا شبیت حد تھے میں کتاب کھڑا پڑھ دا میں کتاب ہے جو کوئی بندہ اٹھے میں کتاب دکھا سکتا میں آج مویزہ حسین دا پڑھ دا حبیب دا ہی بچپن امام حسین دا ہی بچپن حبیب عاشق ہی میرے مولا دا اپنے والد کو منت کی تو جناب مظاہر کو ایک دفعہ تا مولا حسین کو گھر سڑھو جناب مظاہر گئے جناب رسول پاک کو لو قدمت ہاتھ رکھا کہ ایک دفعہ تا میرے گھار رہا ہو تو ساں تو سنویہ ہو نواز سے کوئی گھندا ہو رسول پاک رسول پاک ہیں انہاں کوئی گل سمجھی انہاں کہا فلاں تاریخ کو پیو تے پوتر آگے سو اچھا انہاں حبیب کو پتہ لگیا بھئی فلاں تاریخ کو مولا حسین آنہاں عاشق ہی اتنا وڈہ تُسی سوچ نہیں سکتے دن گندریا 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 دن آگیا جناب حسین آمنا آئی چاچا جی نیاز عسین بیون جو تاری بڑی مہربانی میں کسیدہ پڑ دا کرنا اور میں ایک فضائل کھڑا کرنا جہندے بعد میں کسیدے دا شیر پڑنا چاہنا تاری بڑی بڑی مہربانی ہے سارجی میرے پاس تریک ہے او دن آگیا جناب حسین آمنا آئی حبیب حبیب کچھ حبیب کو جو حاینا چھتے چڑ گیا کہ میں نے ایک سا حسین کی وی آمیل حسین کی وی آمیل اے حالت حبیب دی مولا بچپنے جس لئے پتہ لگا نا جو حسین آ گیا چھت تو جو دوڑیا نا چھت تو ڈٹھا تے مر گیا نہیں سمجھ آئی گل مکدی نہیں پئی گل شروع ہوں دی پئی حبیب دا والد آیا اس کو کہ حبیب مر گیا بولیا نہیں شور نہیں مچایا چیخیا نہیں حبیب کو چاہا کے نہ چپ کر کے ایک کمری سما دیتا متر روان تے مہمان پریشان ہوئن ہوئے ظرف لیکھ امام حسین دے منلن والے آگا امام حسین دے منلن آگا ظرف لیکھ متہ پریشان ہوئن مہمان مردہ بھائی متہ مہمان پریشان ہوئن حبیب پتر سکتا سمالی تا کمریچ حسین آگا ہے کھڑا لگیا کائنات در رسول بھی آگئے حسین بھی آگئے حبیب دے والدہ کا مولا بسم اللہ کھاؤ مولا فرمین حبیب کتھے حسین مولا فرمین کتھے حبیب جناب مزہر فرمائے مولا تُسا کھانا کھاؤ حبیب آویں دے حبیب اُنے آویں دے حسین فرمین نہیں جی تک حبیب نہ سی آج حسین کھانا نہ کھا سی جی تک حبیب نہ آسی مسائب نہیں دیکھ حسین ہے کیا حسین آدھے کے کوئن سر جی گوھر کرے جی تک حبیب نہ آسی حسین بیٹھیں حبیب کو صدو حبیب کو صدو مجبور ہو کے جناب مزہر کو آکھنا پیا مولا نراز نہ تھی ہوتے گل کرا مولا فرمین کرو مولا تُوڑہ ہائی آشک مولا تُوڑہ ہائی آشک مولا جی لے پتہ لگے نا جو تُس آگئے ہو حبیب چھتے دوڑے تے زمین تے ڈھے کے حبیب مر گئے حسین علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے فرمین نے کتھے ہی حبیب مولا لال علیہ کمرے سمائے ہویا ہے حسین تے حبیب دا والد ٹور پائے جنہیں کمرے چھ حبیب ستا ہویا ہے حسین حبیب دے کولا کے حبیب کو ڈٹھا ہے ہور کوئی گال نہیں کیتی حسین فرمین نے میڈا مشتا کے اٹھ جلدے ملن تے کھو میں آیا بڑی مہربانی بڑی مہربانی سارے بولو حیدری حیدری میڈا مشتا کے اٹھ جلدے ملن تے کھو میں آیا سرچوائے حسین فرمین سمجھے تُسا نہیں میڈا مشتا کے اٹھ جلدی ملن تے کھو میں آیا میڈا مشتا کے اٹھ جلدی ملن تے کھو میں آیا تو کھانا نال سا بیٹھے ملن تے کھو میں آیا تو سمجھے تِم تے کھو میں آیا تم تے کھو میں آیا ودا جا جا گلیندہ تو سمجھے تُسا نہیں حسین بادشاں حسین شہد شاں حسین بے خطا حسین حق پتا سوہے ہر کھڑا کر کے اگری بڑا نہیں لارے حیدری آدچے حیدری حیدری جاگ دیو اکی چاگین ہنجو انہیں چھوڑ دوبارہ چمک لے کے آسا مل مزتا نایا وسیم باز دے پڑا وندا اے خوشی دیا اے مولاد مویزا آئی کہ حسین چاوے حبیب اٹھی بیٹھا حبیب اٹھ بیٹھا حسین فرمندن اٹھ چل دی دیکھو میں ملنا ہے تو سامنے حبیب اٹھ بیٹھا امام حسین الکھانا کھا دا انہوں نے ترہا جنہیں چھوڑی ہیں نا یہ آمکھی نہیں جنہیں چھوڑی ہیں آمکھ نہیں انہوں نے چمک آسی دیکھائیں محول بدلدہ ایک دن حبیب پوچھیا مولا ایک گل پوچھنی ہے حسین فرمندن پوچھ آدھے مولا جنہ دنیا تے کوجو بھی نہا تو ساں کی تھا وے مولا ای جنت کی میں ہوں دیئے امام حسین حبیب دے پاسے لے کے فرمندن جنہ کوجو بھی نہا جاگتے خدا ساتھ کو بنایا بنا کے نور جو دو آرش اپنے کو سجالا تو اکھیاں بند کرتے کو میں جنت بھی دکھے دا آدھے مولا جنہ دنیا تے کو میں جنت بھی دکھے دا تو اکھیاں بند کرتے کو میں جنت بھی دکھے دا یا لی 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 آدھے دا ری ہلو سارا ڈی زاکر آسن تے زاکری سنسو کیاں مصرہ یو میں نوکران حبیب دے پاسے لے سوچ جو ہے امام حسین فرمندن جنہ کوجو بھی نہا جاگتے خدا ساتھ کو بنایا بنا کے نور کو ڈالکے اپنے کو سجایا تو اکھیاں بند کرتے کو میں جنت بھی دکھے دا حیدری میں کریں دا چار جمادی و ثانی میں پڑھ سا کتب پڑھنی ہے جی انیت شاہ بستی انیت شاہ میں چار جمادی و ثانی پڑھ سا سننے پہے ہو بستی انیت شاہ میں چار جمادی و ثانی پڑھ سا تو سا میرا مصرہ نہیں سنیا تو سا بات چھائی کی تھی ہے میں پیا پڑھ دا حسین فرمندن جنہ کو جو بھی نہا جاگتے خدا ساتھ کو بنایا بنا کے نور کو ڈالکے اپنے کو سجایا تو اکھیاں بند کرتے کو میں جنت بھی دکھے دا تو اکھیاں بند کرتے کو مجلت بھی دکھے دا تو اکھیاں بند کرتے کو مجلت بھی دکھے دا نارے حیدری 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 مجلت کی زمانوں پر کبھی دالا نہیں ہوتا یہ خالب رہ بھی نایا تو وہاں وہ دل کالان نہیں ہوتا وہاں وہ دل کالان نہیں ہوتا وہاں وہ دل کالان نہیں ہوتا یہ سارے زمانے کو وہ زمانے سے در جائے وہ نہیں پایا مجلت بھی دکھے دا تو اکھیاں بند کرتے کو مجلت بھی دکھے دا یا لے 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 یا لے مجلت بھی دکھے دا تُسا کی سمجھے ایک کسیدہ مک گئے سار جی جھنگ جھاگ دے سار جی جھنگے اے جھنگے ٹیوی ملانگے ملتانی ملانگے شاہ شمس دا ملانگے اوہ شمس جھنگ ملتان دے چوکچ کھڑو کیا کی آئی اوہ آسمان والا شمس لہے آو تینو علید شمس بھلے دے جاگ دے روائے اے وی علید ملانگے اسے لفر میں نل تو اکھیاں بند کرتے کو مجلت بھی دکھے دا تو اکھیاں بند کرتے کو مجلت بھی دکھے دا یہ تو اٹھے کم جائے گا بانی یہ مجلس اس تو اٹھے اے تنبو پٹی ویسن دس محرم مصحب نہیں دس محرم زوہر دویلا ایک سامنے میرا شبیح تحات مرتضی بھائی امام حسین دے مورے خیال محمد موجود ان غلط پڑا میں کوٹھی گا پکڑ گی نائے بھجا ریوائی تھوں میں پیا پڑ دا محرم زوہر دا ویلا حبیب تلوار نیاؤں میں چو چھکی حسین سجدیچ حسین سجدیچ حسین سجدیچ مولا اجادت مولا اجادت حسین فرمیندن وانج حبیب میدان چاہیا سامنے آیا حسین بن نمیر بے شمار لانت اپنی جوانی دے خرورے چاہ دے اوہ بڑھڑا میرے نال لڑسے میری جوانی دیکھ میرا زور دیکھ میرے نال لڑنا ہے علی دا شیر امام حسین دا ساتھی امام حسین دا عاشق تلوار چھکے آ دے شرابی بے پڑا پچڑا میرا حملہ پچا گھن سار جی سار جی لوکر آدوچے حیدری لوکر آج پتہ لگائے حسین دا پیو شرابی آئی جناب حبید فرمیندن شرابی بے پڑا چڑا میرا حملہ پچا گھنسے شرابی بے پڑا بچڑا میرا حملہ پچا گھنسے شرابی بے پڑا بچڑا میرا حملہ پچا گھنسے میری دلوار جی ساتھ دسا خود کو بچا گھنسے سارا سنبھلے ہنے تے کو جہنم میں پوچھے دا ہاتھ بلند گر کے حیدری ہنے تے کو جہنم میں پوچھے دا ہنے تے کو جہنم میں پوچھے دا نارے حیدری شرابی باپ دا بچڑا پورا عرب جاندائی میں نو گرانت پورا عرب جاندائی حسین کمین دا پیو شرابی ہے حبیبہ دے شرابی باپ دا بچڑا میڈا حملہ پچا گنسے شرابی باپ دا بچڑا میڈا حملہ پچا گنسے میڈی تلوار کی سٹ کی دسائے خود کی بچا گنسے ذرا سنبھلے پھڑے دیکھو جہنم میں پوچھے دا زرا 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 سنبھلے پھڑے دیکھو جہنم آپ اسے زرا سنبھلے پھڑے دیکھو جہنم ملو 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 م شمر سردار رہے تیڑا میں نو کر علیدہ ملے سردار جنت دے جنانوں میں مندار بڑی مہربانی بڑی مہربانی اے دری امام حسین دی نو کریے کمیے مولا حسین دے امام حسین دے کمیے حبیب حبیب ابن مظاہر ہی کمینے دے پاس لے کے آدھے کمینی ذات ہے دے نیت میں دلور علیدہ حبیب میرے مولا علی نال پتہ نہیں کتنیا جنگاں چرال کے تاکو تاریخ سڑوا دے مطہ سمجھو حبیب علی نال رال کے علی دے نال مل کے جنگاں بھی کیتی ہیں تاہیت حبیب انہیں پاس لے کے آدھے کمینی ذات ہے تیڑی تاہیت میں دل بھائے علیدہ شمر سردار ہے تیڑا تیم نوکر علیدہ میرے سردار جنت دے جنانوں میں منیدہ اگھنے سردار بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ صرف ایک کستائی میں پڑھنی ہے ایک کستائی اس تو بعد میں اپنا توجہ ہے نا جی راضی تھا بیٹے ہو دل خوش ہے نا بولو تے صحیح چلو جی میرے پاس ہی رہی ہے آہ 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 بیٹھی ہو آہ 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 بیٹھی ہو ہوئی آلی آہ لالے تھاک گینی آہ آہ خوش آہ علی او پیرِ نبی دعویرِ علی قرآنِ علی تفسیر علی او پیرِ نبی دعویرِ علی قرآنِ علی تفسیرِ علی جی یا کوئی اگر تحریرِ علی دنیا تے او سلیمی حیدری او حلالی صدام دا حکدار نے جہند دلو تے ایلی دی یہ بھی لا کوئی ہے زندگی ہوئے جین دے رہا ہو تھاکتا نہیں ہوئے گئے طبیعت تا میری ہون پہ جھڑ دیئے کھول لے لالا جی آواز میرے سوزیاں دے اندرہ تکڑے تھی وائے او حلالی صدام دا حکدار نے جہند دلو تے ایلی دی ملا کوئی نہیں جے علی دے پرابر تُو کمی کھڑے بھلا حرامی جو ہوئی جو ہوئی او دلا کوئی نارِ حیدری او حلالی صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہے جاہت دالنے جید جلد علید للا کوئی نہیں جی حلید بلا بے تو کمی کھڑے بل حرامی جو آیا ہوں گلا کوئی نہیں تو نمازہ تیرو رکھے دعوتیں سچتے کر کر خدا منہ دعوتیں تیرے دل وچو ولادہ جے اقرار نہیں ولے ورزش کریں دے اے نمازہ کوئی نہیں تیرے دل وچو ولادہ جے اقرار نہیں ولے ورزش کریں دے ادا کوئی نہیں تو جو ہر سال کا اے نمازہ کوئی نہیں لے ورزش کریں دے 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 مانا ہے ہم نے قعبہ خالق علی کا ہے اس میں علی نے آ کے اس کو سبال رکھا ہے اس میں علی نے آ کی اس کو سبال رکھا ہے iin کی سمجھ میں آیا نہیں تیرا رجب کا چکر اللہ نے ان کو کہا بے کچھے مل کے نہ رہے دری جی علی نال ویری تو سنہا جیا خال چکر مرد سلا کوئی نہیں کیوں رشوت گئے او بزر دیو جو میں کون عابد پتر دسائے بی بیا دیئے کیا میں تو پہلے شام دیو جوو مہمہ کنانی کنانی کو کنا کیا میں تو پہلے شام دیوئے چھوو مہمہ کنانی دردگی آہیم کھائے بیبیاں دیئے ودے پوچھ دین شامی ایک بھائے تو کیڑے اٹھتے بیبیاں دیئے ودے پوچھ دین شامی ایک بھائے تو کیڑے اٹھتے بیبیاں دیئے ودے پوچھ دین شامی ایک بھائے تو کیڑے اٹھتے مرے پاس اٹھتے اہ جان شام دور آئی اہ جان شام دور آئی روک گئے کافلہ پوچھیا تو اسی سین سجاد اے کیوں روک گئے تو سمی پوچھو تاکو میں نہ سینہ اے کافلہ کیوں روک گیا ہے کافلہ روک گیا شام سجدی رہی کافلہ روک گیا شام سجدی رہی کافلہ روک گیا شام سجدی رہی سنیا پندرہ آزا محمد دھی نام نانے دا سوڑ تے آدی رہی تہڑی امت نے کیتا حیاء لوکرہ 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 میں لوکرہ کافلہ روک گیا شام سجدی رہی سنیا پندرہ آزا محمد دھی نام نانے دا سوڑ تے آدی رہی تہڑی امت نے کیتا حیاء 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 میری مجلس کافلہ روک گیا شام سجدی رہی سنیا پندرہ دا آنا محمد دے نام نانے دا سوڑ پندرہ محمد دا آدھا دا امت نے کیتا حیاء گوئی نے کرے سو ماتم کرے سو ایڈی بھیڑ آئی کہیں پوچھی آئی کتنی بھیڑ آئی پڑھ بادار دا منظر او مرتضہ بھائی مک گئی آئی مجلس جدہ پڑھ آئی جو بادار کی اجیان لوگ نچ دے رہے دول وجہ دے رہے دول وجہ دے رہے بھیڑ ودھ گئی تے بادار سجدہ رہے بہک ترکی ودی ہے لوگ نچ دے رہے دول وجہ دے رہے دول وجہ دے رہے بھیڑ ودھ گئی تے بادار سجدہ رہے بہک ترکی ودی ہے محمد دے کہوی بی بی دے سار دے اے ردا ہتم میری مجلس ہتم مجلس یہ تھا ہی اگر اجازت تو ہے کہ باندھ پڑھا جا ایک باندھ میں پڑھ دا یہ آخری باندھیں میرا مجلس چھوڑھیں دا پیا میرا دل بان گئے وال پڑھا لوگ نچ دے رہے دول وجہ دے رہے بھیڑ ودھ گئی تے بہک ترکی ودی ہے محمد دے کہوی بی بی دے سار دے ردا کوئی نہیں وہ شام دی جامیہ وہ مسجد ویچو تھیاں قیامت خیز ایلالیں او جائیں اکبر پا لے آئے برکیاں ویچو آج اودہ سارے اوریہ 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 کرے سو ماتم سیر دا میں محمد دی دی آدھر کرے سو دل مانگ پائے مرتضی آشک مجلس دا آخری شیئر جناب بازار چرا شبد یاں نا اے تینگی دی قسم اے شویدی قسم اینا تو پوچھ گنا ہے مجبوراً مری سینڈ کو زمین انتبار لگدہ آسمان لے پاس ہے ریٹھ ہے بی بی ایک وین کی تا ہے میں نے پاس ہے رکھا ہے اوین کی ہو جی آئی بی بی آ دیئے میرا اللہ میں نمازی دی بھیراتے مجبور رہا اے شرابی حجور میں مستو رہا موت منگ دی کھڑی او بازار ہے میں حسین اب تے سار تے ریدہ سامنے محترم دعا ہے بانیان مجلس سیزا میرے اندہائی واجب الاحترام زبار غلام حر جعفری صاحب فوجی مختار حسین جعفری صاحب زبار کیسر ابباس جعفری صاحب اندہائی پرخلوص انتظام سائی و میند یقیناً قبولے مالک مزید قبول اور منظور فرماوے اندہ نال جے جے جیویں جیویں معاونت فرمائیے مالک کینات سب دی توفیقات اضافہ فرماوے رمضان خان بلوچ اشرف خان بلوچ اجاز خان بلوچ زبار اسلم خان بلوچ سفدر خان بلوچ ارشاد خان سیال غلام ابباس ملنگی کرتوانا مالک انا دی توفیقات اضافہ فرماوے بے بنجوے گری بے بنجوے میری تسرون سنڈو فوجی مختار حسین جعفری صاحب مالک انا نو صحت کاملہ و آجلہ تا فرماوے محسین علی محمد اقبال مالک انا نو بھی صحت کاملہ و آجلہ تا فرماوے زینت ممبر ہیں ملک پاکستان تی معروف شخصیت بحر المصائف غم کے بحر بیکران مرکہ درد کاسِ غم نکاشِ غم یادگارِ اسلاف عظیم باب دے عظیم فرزن جناب بابا سید مرتضی عاشق شاہ صاحب آف لوٹیوں والا اے پرسن بے جو بے جو اور انا دے فرنباد ملک پاکستان تی معروف شخصیت کاری القصائد خزینت القصائد سید الزاکرین جناب بحر المصائف سید غیور صابر شاہ صاحب آف بے علباوی مارچ دربار بھورے شاہ تے بھئی آمیر ابباس زاہد ابباس زیغم ابباس ملک دے نامر ذاکر حسین بابا مرتضی عاشق شاہ صاحب بانی مجد صاحب مالک صحت اتا فرماوے اونا دی صحت اسلام دی واسطے ملک دے نامر ذاکر حسین بزرگن سید مائک تے کوئی بندہ نہ ہوئے نیاز حسین اس بے تووی کے ندی مدد کر دیو بلا تاخیر بابا سید مرتضی عاشق شاہ صاحب بلوٹین پاکستان دا بہت بڑا ذاکر مخدوم سید مرتضی عاشق شاہ صاحب بلوٹین آلا ممبر تے کس ان نہیں ہمارا دیندہ میں ملٹان ہی چوائیاں میں سیدہ میری غریب سیدہ دی بیمار رہا دیا علاج واسطے پیر مرتضی کلو رنگر پانی کپڑی آتا ہے میں نے نیاز دیندہ رہیاں میں اس جگہ تے زندگی کدی نہیں آیا میں ملٹان دا سیدہ اس میری بچی دی بیمار بچی دی شادی پہ کرے نا ممبر امام مسائن تکھلا بطول دی عظمتی قسم میں غریب آگ کی رہا ہے میری غریب سیدہ بیمار بچی نیاز کر کے مکلہ سیدہ ہاتھ جوڑی کھلا حسین دی مولا رنگلہ بسم اللہ ایک ایسی صلوات پڑو جو حرم امام رضا جادہ سب تو پہلے دعا ہے سیدہ اندھی اسی یہ تیچ جتنے مومن ذکر پاک کی ٹوئے ہو مالک تو رہ ٹوئے قبول فرمائے بانی آندہ سب پہ ماتم اچھایا مالک آپ پڑی بارگاچ قبول فرمائے بانی آندہ جتنے لگ دے دنیا تو چلے گئے ان مالک درجات بلند فرمائے جتنے مومن بھینت برادی نگری باستے سکرن مالک اسے سال بھینت برادی نگری لنگر نیازا امام حسین دیدہ داری امام حسین لگا مچ رونا اے مجلسا اے شبیعا اے ماتمداری اے سبیلہ اللہ تو جن نسلیں چیمیں جادہ اے سلوات پڑھو تے پڑھو میں جن توری دھرتی تے اتا ہے اجازت دے جی اے سلوات پڑھو سلام در محمد آل محمد در محمد در محمد در محمد موسیقی اعزت دے جی موسیقی میرے بھائی ممبر تے تشریف گن ہے مالک کے نمبر سایہ سارے سرم تے قیم رکھے اعزت ہوئے تے جی میں تھوڑی جنوکری پڑھ دوں اکبر دبابا دے گلی ہیں ٹور دیں بازاریں جھ گھڑ دیں چوکیں جھ گھڑ دیں سارے دوستان دے سامنے بانے سارے دشمنان دے سامنے کھڑ دیں ویندے بندے دا بازو پکڑ کے اچھے واد نالا دیں میں چوڑھان دے مننا نالا میں چوڑھان محبت کرنا میں چوڑھان پیار کرنا پہلی سطح اتنی محبت نالا کھڑ لگا اتنی محبت نالا کھڑ لگا جتنی محبت نال تُسا ذکر پاک کی تشریف رکھ دے ہو اکبر دبابا دے جنن تُسا دے دشمنان دے سامنے کھڑ کے بغیر کسے خوف دے اندھی اکھ ہی چاک پا کے تُوچے واد نالا دے نا میں چوڑھان نال پیار کرنا اکبر دبابا دے مومنوں ولے تُسوچ انہیں سنگداز سا چوڑھان تیرے نال کتنا پیار کرنا مہدرین جیندکنو ہتھے 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 ہتھ بلان کر گے حیدری مہدرین 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 جہاں اس تو زیادہ زندگی جتنا بھی کوئی جی گھنے انجام بہت ہے ایک نیمبر میں جنے ہر چیز فنا این مگر لے ان زندگی دے سفر دے بیچے لکھا مشکل وقت لکھا پریشانیاں انسان دے زندگی جی بابا جی آن دیا جی نوازتے تو تو تے میں نیرات ہک کر کے جی نوازتے تو تے میں ودے کٹھی کر دے نہ ہک مہینے بعد ساری کب ارتے آونا چھوڑ دے ہونا یہ میں کہا لے ساری مرن دی دے رہے ہیں اپنی تقسیم ہی چلا گوئے ہیں او میرا او تیرا یہ میں کہا لے ان زندگی دے سفر دے بیچے لکھا مشکل وقت لکھا پریشانیاں انسان لی زندگی جی آن دیا میں اپنے ودے بھائی دی موجود کی ایک گال کرنا چاہنا زیادہ کٹھی کرنا اللہ تے شکے زیادہ کٹھا کرنا اللہ تے شکے میں تیرے تے سوال کرنا میں تے کو کون دیندے تو اگسا اللہ تو میرے کنو پوچھتے کون دیندے میں اگسا اللہ میں تیرے کنو پوچھا بے کہیں دے واسطے کٹھی ودہ کریں تو اکسے اولاد واسطے تو میرے کہنے پوچھ کہیں دے واسطے کٹھی ودہ کریں میں اکسا اولاد واسطے جنہاں تیک کتے میں کو اللہ دین دے تیدی میری اولاد کو اللہ نہیں دے سنگا جیڑا تے کو میں کو رہے سنگ دے نہ ہو تیری میری اولاد کو بھی رہے سنگ دے یہ زندگی دے سب میں پکایا دو گلن تے بس ایک جملہ مات ہم نہ پڑنا اور مان لگے ایک سید بادشاہ ہونے ممبر تے آکھے بھی میری بچی دی شادی ہے بے کہ جور صافر جاننے میں ہیک سو بہتر بچی دی شادی کرا چکا ہوں میں سو بچی دی شادی اگلے مہینیچ کراؤنی ہے اگر ان دی بچی دی شادی ہے ان دی پانچ بچے ہیں میں نک کراؤنی ہے تزاہت دا سیدی نا اگر انہیں چندہ کرنے تو آپ بڑی مرضی نال کرنے کم اس کام میرے سامنے ایناک ہے جدہ میں غیران دی کرا سنگنا میں آپ انہیں دی کیوں نہ کرا سنگنا سلامان درہبا اللہ نائے رسالت نائے رسالت سیدی محرم پرنے میری بچی وقت تو زمینے میری بچی دی شادی محرم پرنے سیدی ایک سلوات پڑھو سارے مومنوں چوانا اینجا سارے ہم پر نیجی ونجن تواتی نیاز منگنی ہے این زندگی دے سفر دے بیچے لکھا مشکل وقت لکھا پریشانیاں انسان دے زندگی چاندیاں اللہ تو کربلا گنونے اس سے مہینے کربلا بنے چوڑن دے زبار بنو جنہ امین آکی ہوئی کربلا بنے جنہ نی آکی ہونا تو پہلے کربلا بنے ایک قبر حسین تے میں سید دہتے جنہ کربلا وستی امین نی آکی میں سیدی گل غورنال سنگی نے کربلا بندہ پیشنال نیویندہ کربلا بندہ نیتنال بنے کربلا وستے پیسے تلاش نہ کریں کربلا وستے تڑپ تلاش کریں تیرے دلیت بچینی ہوئے تیرے دلیت تڑپ ہوئے اکبر دبابادے جنہ مومن دلیت تڑپ ہے بچینی ہے مجبوری دی وجنتوں غربہ دی وجنتوں حالات دی وجنتوں کسے وجنتوں کربلا وستے پیشنال نیویندہ کربلا وستے پیشنال نیویندہ کربلا بندہ کڑن کربلا سی اجن کربلا نہیں آیا کیوں کربلا نہیں آیا اکبر دبابادے میں اپنے جرنیل کو حکم نے نام فلاں مومن بڑا فریشان ہے اکو جلدی کربلا سڑاؤ ایک قبر حسین دیمیں سیدہ ہاتھ تھے اکبر دبابادے جرن تڑھا پھل مومن کربلا پہنچے بارہ میل مربع سفر کر کے میں حسین دا استقبال کر دا جتین کربلا راوے او میرے مہمانے میں حسین دا میز بانا اکبر دبابادے باویں کربلا شہر دے اندر آوے باویں کربلا شہر دے بہر آوے اکبر دبابادے جنرات ڈھل دیئے اندھے لگ دے سامنن ہر کوئی سامن دے دے میں حسین اڑ دا ہر زوار دے کمرے چوان کے لیے دا کہ تین میرے اکبر دے شہر چے بکھا تو نہیں سامن گیا کہ تین میرے پتر دے شہر چھ ایک کو کہیں جھنکتا نہیں دیکھتی پڑھنا میں اوے جو بانیاں دا حکمیں راہ دا سیدان اٹھاراں دفت ادواراں بیت اللہ دا حاجیاں اے حط با دکھنا تیری دھرتی تے میں وطن دی تنی حج رکھ دا تیری زاکری تیب تداوی توارے علاقے دیے کھڑے ہو بیٹھے ہو ہاتھ من کے ایک سوال کے نینہ نینہ لڑ دیاں آسو نال میں کو جواب دے جیڑی کربلا دے ویچ حسین کہیں زاوار دی جھنک برداشت نہیں کریں دا اللہ جانے پتر دی برچگی میں برداشت کی تینس یعنی حق نہ لے یعنی حق نہ لے یعنی حق نہ لے یعنی حق نہ کریں حسنا کریں میرے حسنا کریں اللہ جینسان جڑے کربلا دے دواروں میں سید دیگوائی دیوائے جڑے نوے گئے مالک تو کوئی سال کربلا گھنوانے سامنے ذریعہ مام حسین ذریعہ مام حسین دنال ذریعہ جناب عباس درمیانی بین الحرمین نال ان خیمیں تے خیمان دے سدھے پاسے ریکھونا اے شدادی لیکبار دے لہان علی جگہ نو محرم بس سنو نو محرم دیگر در ٹائم حسین بادشاہ پتر دے ہاتھ چنپا اس مقام تے کہنایا جتا آج سدادی لیکبار دے لہان علی جگہ دی تو سا جارت کر دے کہنا بابا جی نو محرم دیگر در ٹائم حسین بادشاہ پتر دے ہاتھ چنپا اس مقام تے کہنایا اے اکبری میں چند قدم چین حسین میں ہاتھ نپے نانا اکبر یہ اتنے رکبان ٹھیک ہے بابا حسین آدھے اے مو تو بر کے اٹھا بابا لہا چھوڑے میں حسین آدھے میں خیم اندر رہے بابا دے دکھنا حسین فرمین دے تو قدم نہیں چاہنے اچھا بابا حسین فرمین دے تو دیکھے رہاں دا جدہ میں پہلا قدم خیم اندر راگے نانا تے اتھو کھاڑ کے حکمیں کو ساڑ مارنے بابا میں کیڑا ساڑ مارا حسین آدھے میں دیکھنا چاہنا تے دے آجا توڑی میں کو وقت کتنا لگ دے تے دے پہنچ دا توڑی میں کو ٹائم کتنا لگ دے او میرا جوان بچڑا حسین آدھے میں دیکھنا چاہنا ملاصیت دے بھی اللہ زندگی کیا دی میرے امام کی اکھے میں اکبر سار مارے بابا بابا میں لاندھا پیا ہوں حق المقی نہیں حسین آدھے جیو میرا جوان بچڑا جیو میرا سونہ بچڑا اکبر کتنے سار مارے نہیں بابا حق حسین آدھے واتر سار بابا تیری قسم میں حق حسین آدھے کالابو ڈھڑے پیوتے نراز نتھی میں درجات بلندوں میں میرے بابے دے بانیان نراز نا حسن میرے بعد میرا وڑا ویرے میں اے اتھا ہی آپڑے بابے دی سچت کو بابا دی این ریویتنا ٹیچ دیندر آنا جیڑے کڑی الجوان بچڑا میرا بابا پڑھ دائی ڈاویں در ہی چڑھا پوتر اس مقام تے آیا جتا نو محرم والے دی پیو کھڑایا میرا بابا پڑھ دائی پوتر دی مجبوری ہے پوتر جگر دی ہاتھ رکیا کہ بابا میں لاندھا پیا پیو دی مجبوری ہے زمین دے ہاتھ مار کے ادھا دے کتھلتیں میری دید مق گئی ہے اصلہ کریں اصلہ کریں مینا نصیب اتھا 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 گھلے اندھا رب چھوڑتیم ساریاں ستران چھوڑتیم بیر نلوادہ کیتا جو جیندہ ملے سا اے بھی چھوڑتیم کتھر گھلیں دے ٹوین بزورد آکر پڑھ دے ہیں کوئی فقیر آ جیڑا ساری کاسا ادھا بدے ہائی جمان ہائی جمانی ہائی جمان ہائی جمانی اے امیر اے فقیر اے کونے امیر بیرونے کونے فقیر تیری لڑ دی ہن دی قسمیں امیر فقیر دے مون دو ریک کیا دے کھڑے کون من جائی فقیر آ دے میدہ تا کھڑا جا نہیں سید آ دے تیری لڑ دا کیوں ہے مٹی دبائے کے آ دے امیر آ تین ڈٹھا جا نہیں ساباز ساباز سید آ دے تین ڈٹھا آئی سیدہ دیکھ سوڑے کو میں دنوں نہ میرا نشانی ملا اگر متہ کوئی بندہ اتراز پیہ کرے بے اکبر دا بابا نہیں جاندہ چاچا جی اکبر دا بابا جاندہ پہلی گالے اکبر دی موت سائے مینن فقط حسین بات شاہدہ کام لیکنہ چاہدہ میرے پتن المحبت کتنی کردے نشانی ملا آدھے میرے جواند نشانی سماند گھوڑے در سوال سیدہ دے ٹھیک آکھے لوجی نشانی غلابی پہل سیدہ دے بدھائی سوائے دا ہوں تریجی نشانی آ پی سکھی آئی کہیں پتری سکھی دا آئی سیدہ دے اتنے تھوڑے ٹیم میں تیکو کی میں پتہ لگے آ پی سکھی آئی کہیں پتری سکھی دا آئی آ دے میرے اینٹی بے دنالو جنگ کریں دا گزرے میں اندھے ہاتھ نگاہ کی تھی میں کہ جندہ ہاتھ اتنا سونے رب جانے چیرہ کتنا سونے میں کہ جمان مدینہ علی محمد دواستے مو تو لہا آدھے مو تو لہا کیا دے دور راج راج دیکھ میرے مو نیکھان علی مدینہ رہ گئی جمانی ہوئی جمانی ہوئی سیدہ دے اے وی ٹھیک آکھائی جنن ترائی واری اکبر دے بابے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اپنے جذبات تے کنٹرول کر کے دو چار سترہ پڑنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اندھے میں جسم کم بے آدھے امیرہ میری ہر گال ٹھیک ہے سیدہ دے جو تائیں آکھیں نا تائیں آکھا ٹھیک ہے آدھے امیرہ میں ٹھیک آکھیں تے میں نہ روندہ کیوں نے لاب زیادہ زندگی دے ہکلا زیدہ نہیں پتا اگر حق داروں وہاں تا سیدہ سمن کے مقان چنے میں اندھے اتنا جسم کم بے باجی ایک کھبے ہاتھنا اے ایمی ابڑ سجھ ہاتھ پکڑے وات اندھے ہاتھ کم دے مومن دے جگر چو ہائی دیوار نکل سی ایمی کم دے ہاتھ اکبر دے باب دے ودھا کیا دا کھڑے امیرہ تینڈٹھا ضرور ہے اکبر دے باب دے فقیرہ منڈٹھا نہیں جے کتوہ درونے میں اندھا پیوان اے ہائی نہیں کیتی میرے دل لکھے یار میں ڈٹھا نہیں جے کتوہ درونے میں ہوں دا اے اترکیس کم دے ہاتھ لہذا اکبر دے بابے دے چیرے جو دے دا رہے ہاتھ کم دے گھڑے اے 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 ترکیس نال اے شارہ کر کے نا ایمی چاند قدم فقیر چاندھ اکبر دے بابا چپ کر کے دے دا رہے اکبر دے بابا دے دا کھڑے یہ میں چاند قدمت گئے سید تھڑا سا بار کہہ دے تو ہی کانکی تھی میں نے آدھے امیرہ روسہ میں نا سید آدھے کیوں روسہ میں نے آدھے یہ جے سونے پتر میدان بھی جنن سید آدھے نانے دا دین نئی بجدہ بچہ مو کر کے آدھے تو حسین اللہ جنگی کریں اللہ ماتن قبول کریں سید آدھے والا میں رسامہ میں کونہ اگو امیر پچھو فقیر دو ستران دے بعد میں ہکو وینڈ کرنے بابا جی میں ہار سال محرم تو پہلے اٹھارہ زلحج الحمدللہ شام کردہ پنجھے چھبیز زلحج کو میں واپس والدہ وہ تو غریب دا محرم شروع تھی ویندے محرم پڑدہ این سال بابا جی اساں شام اچھ مجودہ سے ایک ایران دے آلے میں اوہ سارے ہوتل چرانے ہیں تلے ایسا سارے زاکرین کٹھے بیٹھے آسے انہوں سے کوئی گل سنائی ہوتل ہوتل نہیں بابا جی اوہ امام مرگاہ بڑھ گیا انہیں گل سنائی ایک مجلس پہ تھین دی ہے تلے مجلس دے ویچ پڑھا نالا علی اکبر دی شادت پہ پڑھ دا مستورہ بیٹھی ہیں ایک مستور دی حسرت ہے پہ علی اکبر پہ پڑھیں دے تلے میں راج کے علی اکبر کو رو ہوں اوہ مستورہ دی ہے میرے چھوٹے ہتھے میرے پوتر ہی چھوٹا جیاں اوہ میں کوئی بیچین کریں دا ہی اوہ رومن نہیں دیں دا اوہ مستورہ دی ہے ایک سجی پاسے میرے بیوی بیٹھی ہے آج یہ تو علی اکبر کروں میں تلے پوتر کو میں چاہبا ہوں میں کہے بیوی میں ماں ہم یہ میرے کنو چھوٹا نہیں کریں دو واقعی چلو ڈیت سائی آج یہ میں پوتر ہوں دے ہتھاں دے رکھا پوتر میرا نندر پائے گیا پڑھانا علی اکبر دی شادت پڑھی میں راج کے علی اکبر کروں میں ہر کو ٹر گیا ہیک کو بیوی بچی ہیک میں بچوں ہو سنگ دے تمہیں کو گھا پڑھانا نہ دیسیں میں کہ بیوی میرا پوتر میں کوڑھیں ری پیالان دے میں گھر بننے پوتر میرا ہتھاں دے پوتر جاگا میں کہ بیوی تو کاؤں نہ ہوئے میں دے کنو چھوٹا نہیں کریں دا تو کاؤں نہ آ دے میں اکبر دی ماں ہاں تو میرا اکبر کو رون دی میں تلے پوتر کو چاہی رہی ہاں بیوی آ دے میں کو تا کوئی نہیں رون بننے دا تو تا میرا اکبر کو راج کے رو اسے لکھ رہے نا جوانا تے کنٹرول کریں نا جوانا آسرا جوانا 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 دے سران دی آئے سر چاکے دانوں تو رکھے سا اکھیتے بوسھاریتے سا فقیر دے موندر اٹھے سا فقیر تھڑا سابر کیا دے امیرہ تیرے اجنان دے وڈے اربان جگہ رہتے ہیں نسائن دے چاند دے دارہ چاہ بابا بابا ایک مصیبت دا سمان سیدہ دے موندر اپیو تلو کئی پیا سیدہ دے میں اماما خوت رہا چاہے پیو ظلمرہ سمان لٹھے سیدھڑا سابر کیا دے جہیں تیک کمارے ہوں دی آپڑی اولاد کوئی نہیں سیدہ اے ہاتھ پا دکھنا اے نہیں آکسان دے جو ترہ میمان کوئی ترہ میمان کوئی نام اپنے گھار چکھنا اٹھ نو ڈی ہڑے تھی گئے میں کوئی اکبر دی جاگیری چھو واپس والے ہیں اے لے اکبر دی اوک کھلان دا باستہی پہلے مینڈ کروں انہاں آگئے اتنی ہائے کریں تیری ہائے دی آواز قریب ہلا مومن سن گھنے اولے ہولے ادلال جلدیں ادھا بابا جلدان تے جلان تو پہلے میں کچھ مانگ دا سیدہ دے مانگ رو نہیں آدھے میں مانگا دے مدہ نرازتی وہ پیا مٹی دے بے کیا دے کریں شنائی جو مردے لے جوار پترہ دے پھڑے پیو نرازتے اوہ اللہ تو میڈا لازے دے مہمان جیڑی چیز مانگے میں تے گھڑے وہاں جیڑے مومن دے منت کی دے دے جانتا کوہی نہیں کر سنگا میں کچھ کر دے گا سمیں میڈا بابا پڑھ دا آئی ہی کا جگر دے پیا پیو دے قدمان دے ہاتھ رہا کیا دے نرازتی میں دھا میں کو نکھری بھیڑ ملا سیاد مٹھی تے بے کیا دے دیکھ مدینے آدھے بابا ویڑے کھالی جندرے دی تین میڈی بھیڑ کوئی نہیں سیاد آدھے نانے دروزے دے آدھے نانے دروزے کھالی میڈی بھیڑ کوئی نہیں جیڑے پھیڑا لے بیرا بیٹھو سیاد آدھے اتھا دے جتا دور دے لے پیرے لہا و جوانا سی کردی کے سمیں جدہ پیرانی چادر دیتے دی توڑی برچی لگی ہوئی آدھے بابا پیڑ دی چادر دواز دائی میں کھو سنگی گھنار سیاد آدھے سنگی دی کی لڑ آدھے بابا میڈی بھیڑ دھوپ دے مصلا کریں جوان دی یہ ہوئی سیاد آدھے بڑی قبول مجلس جھولی چاہ کے دعا پی ماننا دعا مانگی کرو شلک کلیاں کے کھو نچاونے پوین جے چاونے پوین دا پیو پودر کو کریں کھلے نچا پودڑا پیوائے جوان پودرے ادھے یہ رو بھائی میرے گھل کھا بھو کی دھی جول ان تیرے تے سوال کریں تکلیف آلا پودرہ حسین پیارا پودرہ تک اللہ حسین بچڑے کو چاہ کے ٹرپی آسی جا گالی کریں دا گی آسی میں کھو زکر دیکھ سمیں ہی میں سجے مونٹے تے سارے حسین قدم چاوے آدھے بچڑے دی داڑی چمیں آنکھے دوں میں گالی کریں نجلو مینہ مينہ جاڑی لہنہ بچڑا آدھے باب کران کے نجلو حوصلہ بہنہ کو نصیب ہوئے اتھا ہی تکلیف ریزا تھوڑا جمیں ایک دواز کھلے سے اتھا ہی تکلیف ریزا جیڑے اٹھارہ سالہ دے جوانو درہات دکھ کرو جیڑے اٹھارہ سالہ دے جوانو اور جوانی ہوئی بہنہ کو نصیب ہوئے سالہ تکو کریں کجلتی ہوئے میں سیادی دعائے تو جوانی چڑھیں بہنہ تکو سیرہ پامل اکبار دا اپنا نصیب اکبار دی بھیڑ دا اپنا نصیب میں سیادی گوائی دیوے جمانہ کو چیدری دکلیف ہوئے گھڑے پیوک روندہ نہیں دیکھ ساندے میں دا مولا حسین روندے اکبار آدے بابا دو نرہ میں دے خیرے آدے بابا مٹھا دور میں دے کاتے لے کھلے لے امامی صاحب اسے ویند دو تسو حکم کیجے ایک بار جھولی پھیلاؤ جیترے بندے روندے پہو جھولی پھیلاؤ جیڑے بندے ویند کر کے روندے پہو جھولی پھیلاؤ بڑی قبول مجلے سے ستکیں وے لے داؤ مالک آجی ناصر باس نو تکالے کو سیت دا کرے اگر آنکھو جھانگا لے انہ دے حصے دو ویند کی دیوانیو ہی میں بچڑے کو چاہیان دائے آدھے اکباراں تیرے بابے کو ہی کو عرمانے اکبار آدھے بابا کیڑا عرمانے رو رو کے آدھاں میں تیرے بچڑے ہو مینا میں چاہ کے خداواں آدھاں میں تیرے بچڑے ہو مینا سارے لدار باسو کرو ہاتھ کھڑا جڑے ہلکے دے ماتمیو کرو ہاتھ کھڑا جڑے ہلکے دے ماتمیو بابا جی تو سب ازرگو کرو ہاتھ کھڑا جڑے ہلکے دے ماتمیو میرے بعد مینا بنا بیرے سادی قوم دا سرما ہے مالک انہ دا سایا سرے سراتے قیم رکھے بھئی غزور میں تاکو گوا بنا کیا دا پیا میری گوئی دیوائے اے جھانگے ہن مروں تے بھاویں بچوں میں پردہ نہ پاسانا زمانے داری باہ جے کہ مٹھڑے بیودہ ماں جمان مارویں لوگ کو کمرے جمان کرنے اے دھولے تے میں رہا دے حسین پتر سیبتے جتے حسین گردے شام یکوا کے تاڑیاں برے دے کوئی آدے تنے اکبر کو برکشی میں ماریے کوئی آدے تنے اکبر کو تے ماتھ میں مارے کوئی آدے تنے اکبر کو شاید بے جو بے جو بے جو بیٹا بے جو سامنے محترم تشریف رکھیے گا دعا ہے بانیان مجلس سیدادہ پر خلوص انتظام یقیناً قبول مالک مزید قبول اور منظور فرماوے زینت بمبرہن ملک پاکستانی معروف شخصیت یادگار اصلاف سید الزاکرین عظیم بابت عظیم فرزن بحر المصائب مفسر تاریخ کربلا دلیل آہو بکا سرمائے ملت جعفریہ نقیب علایت جناب قبلہ پیر سید غیور صابر شاہ صحباب بیال انہوں دے فوراً بعد ملک پاکستان دی معروف شخصیت چودری جاہل حسین شنوی صاحب انہوں دے فوراً بعد بابا سید مشتاق حسین شاہ صاحب انہوں دے فوراً بعد علامہ غلام جعفر عظیم صاحب اے سید اے حکریہ یکیوی نیاز لے گئے جدو ہیں تنگ کردیں دو ہاتھ بندہ پی ڈسٹرپ تا ہوندے نا انہوں مڑ دے دیو بھئی انہوں یکیوی نیاز لے گئے تے بزرگن انہوں نے دے دیو مائک تیا ونڈا ٹائم نہیں تفصیل نا جناب زاکر بابا سید مشتاق حسین شاہ صاحب دے بعد اجاد جنوی صاحب اجاد جنوی صاحب دے بعد علامہ جعفر دا جتو انہوں ورسل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من یقبل الیسیر و یعفو ان القصیر بسم اللہ و باللہ و من اللہ و إلى اللہ و فی صغیر اللہ اللہم علیکہ اسلمتو نفسی و علیکہ وجہتو وجہی و علیکہ فوستو عمری فافزن بحفظ الایمان من بینی یدی و من خلفی و عن جمینی و عن شمالی و من فوقی و من تحتی وَطْفَأَنِّ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بِحَقِّ يَعْسِينَ وَالْقُرْعَانِ الْحَقِيمِ وَبِحَقِّ تَاعَا وَالْقُرْعَانِ الْعَظِيمِ یَا مَنْ يَقْدِرُ عَلَىٰ هَوَائِ جِسْسَائِلِينَ یَا مَنْ يَعْلَمُ مَا فِي الزَّمِيرِ یَا مُنَفِّسُ عَنِ الْمَقْرُوِينَ یَا مُفْرِجُ عَنِ الْمَغْمُومِينَ یَا رَاہِ مَشَّيْخِ الْقَبِيرِ یَا رَازِقَ تِفْلِ الصَّغِيرِ یَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ الَتَّفْصِيْرِ سَلِّ عَلَىٰ مُخَمَّدٍ بَعَالِ مُخَمَّدِ الٰہی مجلسِ عزا قبول فرماؤ پانی آندہ خرچ خراجات قبول فرماؤ کثیر تعداد ات شرکتِ مالک عبادتِ شمار فرماؤ اِنہ سارا دے نیک حاجات پورے فرماؤ حضرت امام حسین اللہ صلی اللہ وسلم دی اِنہ سارا مزواری نصیب امام الاسر دے ظہور التاجیل فرماؤ اللہم صلح علیہ وسلم اے مومنی نگرات میرے سوٹی تھی مصافرہ مذہور بندہ مصافرہ اپنے بچہ کی تے پاک مولا دنیاز کی نانیا صدقہ حرام ہے خون سے صدا سمجھتے اگر سے پڑے حسن اللہ کمائیت میں سیدی ملچہ کی رسو انجہ حجر اللہ کی ذات رہتی صدقہ پنیا بارہ چورندہ باکنی ذات پہ بارہ مقدوم تیور عباد شاہ صاحب کو مالک نرینہ اولاد اطاف فرماؤ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوان اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 جتنی تعدادیں اتنی صلوات دی آواز نہیں ہے ہی اللہ صلی اللہ محمد 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 رسول کریم ابل قاسم محمد اللہ وآلہ 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 اما باؤد فقد قال الرحمن وفی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ وَلَوْ تَرَائِذْ وَكِفُونَ وَلَنَّا أُرْسَلَ بَا محمد اللہ وآلہ 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 چبھی پاک ابو پیئے ہو تو جو ایسا ہے بان ایک حسرت جہنمی اندین کافی عرصہ پہلے میں آیت پڑھی ہے یہاں جبر مشیعت بن کے سامنے آئیے اسے تمہیں شروع پیا کرنا دیکھو بیان در اوہ کھیڑے پاسے بیندے اگر تم دیکھ لیتے جب یہ کافر جہنم پر پیش کیے جائیں گے سورہ انعام دی آیتیں اگر تم دیکھ لیتے کہ جب یہ جب یہ جہنم پر پیش کیے کیے جائیں گے فقالو جو یہ کہیں گے یا لئیتنا نردو پروردگار ہمیں واپس لوٹا ہمیں واپس لوٹا وَلَا نُقَذِّبَ بِعَا يَا تِرَبْ بِنَا ہمیں واپس لوٹا بھیجان جو صحیح کیا کرے سو بھئیاں نمازہ پڑھنیاں نے بھئے روزے رکھنے وے بھئیاں حجوں کرنیاں وے رہ کیا گئیے سکو واپس بھیج ہونا سالی دا انکار نہ کرو اعت cosine سواتم سواتم میرے دا سواتم روز اندی سالی دا سواتم 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 ساکو واپس بھیج کونہ سا تری آیات کو نا جھٹھلے سوں وَنَّكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جڑا علی کو نا جھٹھلے سوں توات اسائی مومن ہو سوں جڑا علی کو نا جھٹھلے سوں توات اسائی مومن ہو سوں اسائی حسرت رہ گئی ہے نا کہ اسا مومن نا کیوں جھٹھلایا سے تری آیات کو علی فرمین ان آنا آیت القبرا لوگوں میں اللہ دی سب تودی آیت میں اللہ دی سب توں اوہ یار بس چکرو یار میں اور ساری مجلس پڑ دارا ساں تو پھر دارا ساں پھر میں ہی پڑ گی دے تو ہی نہیں سون گی دے یار کوئی رحم کرو یار یہ مطلب ہے مومن کوئی نہیں مومن کوئی نہیں حسرت رہ گئی ہے نا اگر ہمیں لوٹا دے ہم نہیں جھٹھلائیں گے تیری آیات کو پھر ہم بھی مومن بن جائیں ولو ترہ ایک دروت پڑو محمد و اہلے بیت محمد تو سارو عبادت اللہ و امکان نارے بلایا نارے بلایا نارے بلایا نارے بلایا نارے بلایا حدیب الزاکرین بہت ہی پیارے مدہ خان پرانے مدہ خان چودری جاستن جھڑوی صاحب انہیں حسرت ہے نا ایک حسرت ہے نا ہمیں لوٹا دیں ہم نہیں جھٹھلائیں گے پھر ہم بھی مومن بن جائیں گے ایک بئی حسرت ہے یقول القافر و یا ویلتی کن تو ترابا کافر کہے گا کاش میں بھی ترابی ہوتا کاش میں بھی ترابی ہوتا میں بھی علی والا ہوتا سبحان اللہ میں بھی علی والا ہوتا حکبی حسرت یوم یعجد الظالم علی یدہ سورے فرقانیں قیامت کے دن دیکھنا ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کٹے گا اپنے دونوں ہاتھوں کو ظالم یقول یا علی تنی تخستو ما الرسول سبیل کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا سبیل کو بھی مانا ہوتا یا ویلتا لیتنی لمتاخذ فلانا خلیلا حی میری خرابی حی میں برباد ہو گیا کاش میں نے فلانے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا لقد ازلنی انی الزکر بعد ازلنی میں نے اسے دوست بنایا اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا میں نے اسے دوست بنایا اس نے مجھے پنجہ ہزار سال دنی ہیں پنجہ ہزار سال میدان ماشر دا میں مان کوئی بلہاو چاہنا تا کو کڑھائی پیان دیئے گھنٹا نہ آوے تا وہ یوں ٹھیکے لگاوے سی وہ کڑھائی کو ڈال چگیئے جڑی موقع تا ملتا ویسی پنجہ ہزار سال جو اللہ مومن کو کھڑاوے تا پچھے ڈے جنت حالانکہ آپ جلدی حساب گھنانا لہا جلدی حساب گھنانا لہا مولا کو پچھا گیا ہے مومن کو چوکھا ٹیم لگ سی فرمائے جتنی دیر اچھ نماز اصر مکمل کریں دہا جتنی دیر اچھ نماز معاملات مومن دے حل ہو مینن بلکہ ایک بی روایت جتنی دیر بکری دا دودھ چوین دے اتنی دیر اچھ مومن دے معاشر دے مراحل مک مک وے سن میڈا سوال ہے جو دیر چوکھا ٹیم لگ دے نماز آسر تے مجھ اتنی دیر میں پڑی کھانا اتنی دیر کم نماز آسر چار نماز پڑھ کے فارق تیا بیٹھاؤ دے واتوی مومن کھڑے حسن پتے کھڑے کیوں حسن چس چامن واسطے پتے چس کیڑی ہو سی قرآن دے سم یوم القیام یکفر بازو کم بازو کم باز آو میدان قیام تیچ لکھائے علی ولی اللہ دے دشمن ہک بیٹے لانتا کھڑے کرے ہم 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 میدان قیامت لکھائیں دشمن علی ہک بیٹے پہلے ایک دوسرے کا انکار کریں گے پھر ایک دوسرے پر لانت کریں گے میرا مولاد میرے دو دشمن مل سن نہ ہک بیٹے دھک کے بدے دیں دے اسے کاش تیرے میرے ما بین مشرقین کی دوری ہوتی تو کسی اور سمت میں رہتا میں کسی اور سمت میں رہتا تیری میری ملاقات نہ ہوتی میں ذکر سے گمراہ نہ ہوتا میں ذکر سے گمراہ نہ ہوتا تیری میری بات نہ ہوتی میں ایمان کا انکار نہ کرتا تیرا میرا واسطہ نہ ہوتا میں قرآن کے ہوتے ہوئے تو قرآن کو نہ چھوڑتا اگو میں مولا دے ذکر تو گمراہ کی تگے جس ذکر سے گمراہ کیا گیا وہ ذکر میں لی جس ایمان کا انکار کیا گیا وہ ایمان میں لی او ہون نہیں دیتا قرآن قرآن اللہ ایوہ لین آمن ان تتیع فریقا من اللذین اوط الكتاب ی ردو کم 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 کافرین ایمان والو اگر تم نے ان کتاب والوں کی پیروی کی یہ تمہیں مومن بن مومن بننے کے بعد کافر بنا کے کتاب ان میں سے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئیں ی ردو کم بعد ایمان کم کافرین یہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا کے چھوڑیں گے بس ہوگی ببا یہ رکھ سمجھ طلب بوسی میں مانگ رہے گھبرا تو نہیں گئے اکیڑی اثرت بیان کرے کاش کہ میں رسول کے ساتھ ہاں میں سبیل کو سبیل کونے سبیل علی اللہ سبیل ام سبیل فی القرآن ہے ویلائیت علی ابن ابی طالب قرآن میں جہاں سبیل کا ذکر ہوا اس سے مراد علی کی بلایت اجاز میں سورة توبہ دی آیت سورة توبہ دی آیت یا ایوہ اللہ آمن اِن کسیر من الْأَحْبَار وَالْرُحْبَان لَيَا قُلُون اَمْوَالَ نَوْفِ بِالْبَاطِلِ وَيَسْتُدُّونَ اَن سَبِيلِ اللَّهِ ایمان آلِ خبردار اے جڑے جوٹھے درویش وَدِن تے جڑے ملوانے وَدِن انہا دی کسیر تعداد اے جڑی لوگان دا مال حرام کھا کے انہا کو میری سبیل کو رکھیں بَاللَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَوَالَ اِنَّا قَثِیرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالْرُحْبَانِ قَثِیر تعداد دو دو طبقہ نہ ذکر دیا ہندے چھ یہ درویش یہ جیڑے کوڑے پیر نہیں بڑے بڑے ہوندے وہ نہیں ملی ٹھے ہوئے اچھا یہ کیوں کمراہ کرنے اِنَّا کُجِنے لوگ مننے نے نا اندھا اعتبار کرنے اندھی اندھی تقلید کریں نا پیر صاحب جو جی میں فرما رہتا اِنَّا اَتَانَا سَعْدَتَنَا وَقُبْرَاءَنَا فَأَذَلُّونَ الثَّبِيلَ ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی انہوں نے ہمیں سبیل سے ہٹایا سلامت رہو تس بھائی اندھا اعتبار نہیں کرنا کسے میرے تھی نہیں کرنا میں آنکھا میرے تھی کرنا ہے میں آنکھا نا میرے تھی کرنے ہیں میں آنکھا نا میرے تھی کرنے ہیں اندھا اعتبار پر ہر گال میری ٹھیک ہے میرا استاد مرومد آئی غیر معصوم دی پہلی تعریف ہی یہ ہے جہاں دے کول خطا دا امکان ہوئے غیر معصوم دی ایسا غیر معصوم ہے نا ایسا غیر معصوم ہے نا ہی میں جیڑا غیر معصوم ہے بھا میں کوئی پھلان تویزان آل ہے بھا میں کوئی ملوان ہے بھا میں کوئی ذاکھے رہے غیر معصوم ہے اصلا ٹھوکر کھا سکنے ہیں کھا سکنے ہیں نا ہاں انہال ایک فرمان پڑ دین کہ مولا امیر فرمینن جیڈی آلہ نسل دا گھوڑا ہوئے او کو تھڈا ضرور لگ دے بھا تُساں تارے سارے واسطے آفیت اسی چے کہ تُساں اندھا اعتبار نہیں کرنا میں تھا آپ نے آپ نے تو پیار ہو کہنا یار تو کن بشارت کہندے واسطے میں کوئی اجاز بھا آیت پڑھنی پوسی وَالَّذِينَ اَجْتَنَ بُتَّعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَحُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ وَالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ آسَنَا میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو فَبَشِّرْ عِبَادِ وَالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ آسَنَا جو بات کو سنتے تو ہیں لیکن اندھے ہو کر اس پہ ٹوٹ نہیں پڑتے قبول اسے کرتے ہیں جو اچھی ہو قبول اسے کرتے ہیں جو بات جیڑی اچھی ہوئے من گھن اچھی تم مراد ہے جیڑی علید حق کی چوئے جیڑی آلِ محمد حق کی چوئے آلِ محمد شایان شان ہوئے حکم من گھن جیڑی آلِ محمد خلاف ہے وہ اتنے ذاکرہ مولمیاں دی وجہ تو آلِ محمد کمن نہیں ہے آلِ محمد تی وجہ تو داکرہ مولمیاں کمن نہیں کہیں تو اندھا اعتبار نہیں کرنا سمجھ آرہی میری گزارش دی کے نہیں آرہی واہ واہ کنام انہوں نے اندھا چھٹکلے وہ دو چھٹکلے اندھی مارو تو ساں ہاں کوئی حقائق ہی سنے کرو کچھ حاصل ہی کر گئے کرو مجلس ہی چھوئے میں قرآن کھڑا پڑھ دا ہوں اتھا مانکے بچتا ہوا تھی سی کاش میں فلانے ملوانے کو دوست نہ بنے دا آیت پڑھ دے ہیں جناب پڑھ دے ہیں ہاں وَلَوْ تَرَا اِذِ الزَّالِمُونَ مَوْكُوفُونَ اِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ الٰى بَعْضٍ الْقَوْلِ فَيَقُولُ الَّذِينَ اثْتُضْعِفُ لِلَّذِينَ اثْتَقْبَرُ لَوْ لَا أَنتُمْ لَكُنَّ مُؤْمِنِينَ اگر تم دیکھ لیتے قرآن دے کو دعوت پیانے دے قرآن یہ گالی تھی منیاں اگھائیں تو ان نشان دے ہی قرآن پہلے کر لیتی ہے اِذِ الظَّالِمُونَ مَرَدَ رَكُوْ يَارُ انتے کے بوتلان چاہیئے دیں بم چاہیئے دیں اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ اِنْدَ رَبِّهِمْ جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے یہ اپنی غلطیاں ایک دوسرے پہ ڈالیں گے یہ اپنی غلطیاں ایک دوسرے پر ڈالیں یہ اپنی غلطیاں ایک دوسرے پر ہمیشہ بندہ اپنی غلطی بیعت تاں سے ٹیند ہے جو اگلا ذمہواری چیند ہے اگلا ذمہواری ذمہواری یہ چیند نہ پڑھا لی میں چھڑوا گھنسا تو آپ چھٹ سیں تا میں کوئی چھڑوا سیں ہک ہک شہد نشاندہی قرآن کی دیئے قَالَ اللَّذِينَ قَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تَبِعُوا سَبِیْلَنَا وَلْنَحْمِ الْخَطَایَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاكُمْ مِنْ شَيْءِ انہم لَقَازِبُونَ کافر کہتے ہیں مومنوں سے ہماری پیروی کرو ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے قَالَهُمْ قَالَهُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاكُمْ مِنْ شَيْءِ انہم لَقَازِبُونَ یہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے یہ جھوٹ بول رہے ہیں کوئی کہیں دے آم آلدہ ذموار نہیں ہر کوئی اپنے آم آلدہ آپ ذموار ایک کو سمجھا رہی مری گزارش دی اگر علم دی وجہ تو کہیں دے اعتبار کرنے بے اوہ ڈھیر پڑھا ہوئے تو میں گھٹ پڑھا ہوئے تو بات جنا آدم کو سجدہ کیتا ہے اوہ تھوڑا پڑھے ہوئے ہیں جائے نہیں کیتا جائے نہیں کیتا بھئی مربانی جائے نہیں کیتا اوہ چوکھا پڑھا ہو یا مولنے مہینہ مولنے ملکو مولنے مہینہ پڑھا مانا لے کو پڑھا مانا لہوں دے اوہ زیادہ پڑھا لکھا ہوں دے اوہ پڑھا ہوں دے بڑا اعترام ہی بلکہ میں اپنے استاد مرحوم کو سنا کہ صف بنا کے فرشتے ہتھیں تصوییاں چاہ کے کھڑ دے ہیں تو دعا مانگ دے ہیں بے شالہ ساڑے ہتھوں ابلیس تصویی چاہ گنے ادھا اعترام ہا صفوف ملائکہ اچ آدم دے انکار تو پہلے آدم دے انکار تو میں خل میں زیادہ پڑھ گیا ہوں بس چکلو تھکے تھے نہیں بیٹھے تھکا تھا میں کھڑنا پہ جائے ہی لے وی منٹ کرسی دبائی کے پڑھنا آئی تو کرسی یہی ہو جائیں یہی جو بندے کو اٹھنینا پہ گیا ہی لے موسیقی میں تو ہری گاہل کو پورا کر رہے نا سلیس کر کے بے شکریہ موسیقی موسیقی گمراہل تو نہیں ہے میرے صاحبان بسم اللہ صاحب دیکھو انہاں گاہل پتے دیکھیتی ہے حسنہ میں تو میں پہوے نا حسنہ جا پہنے حسنہ جا پہنے حسنہ 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 ساری نماز قبول کوئی نہیں اگر پیومہ راضی نہیں تھی پیومہ راضی نہیں تو نماز قبول شریعت عدی ہے جا پیومہ نرازین تو نماز کوئی نہیں او نماز مسلح دکھنے پیوم سا نہیں مسلح چھوڑ تے اوہو پیو والی چھوڑے پیو چھوڑے خیدری آئی نماز بلکہ ایک حدیث سامنے آگئی ہے یعظم ثواب الثلاؤ پی علا قدر تعظیم المثلی علا عبویہ الافظلین محمد و علی من اپنیوہ امام دے نمازی کو نماز دا ثواب اتنا تھیند ہے جتنا وہ اپنے افضل باپ محمد علی دی برابر تعظیم کر دے اپنے افضل باپ مہربان گبرات ہو نہیں ہے میرے زائبان اے اپنیاں غلطیاں ہک بہتے جاہرے اوزے مواری چاہیے یوں آدم خیرے کچھ نہیں تھی نا کچھ تیرے کل نمازہ ہن پہ یہاں پانی روزیں تُو رکھی پیاں ہیں حاج تُو کر رہے ہیں پیسے تا تُو ڈیندہ غریب پرورتا تُو ہے کنی لوڑے علی دی ان تکول نفسن یا حسراتا علامہ فررت فی جنب اللہ بندہ پٹیندہ کھڑا اوسی ہر شیطہ ہے علی کیوں رہ گئے ہر شیطہ ہے علی کیوں تو یہ بھی ثابت ہو گیا نا کہ کوئی ہے جہاں علی تو گمرہ کی تے کوئی ہے جہاں اور قرآن پہلے دس ہے تمہارے ایمان کے بعد یہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے اگر تم نے ان کا کہنا مانا میں ان کی ہدایت کیسے کروں جو اپنے ایمان کے بعد کافر بن بیٹھے یہ جو کافر بن بیٹھے یہ رسول کی گواہی تو دے رہے ہیں اور میں گزارج گھڑا کرے نا بھی معاملات تا تو اڑے مکمہ جنے جلدی تھوڑی جی میں تا چس چاونی ہے میں تا کھاڑے ویسا ہوں تھا ہی ناکہ انڈے گئے ناکہ آپ ہی لڑتا تا دیکھا ایہ لڑیوں انہی ہیں جہاں دے بار بار اشارے قرآن نے تن یوم یوم القیامات رب دے سامنے پیش تھی اپنی غلطیاں ہک بہتے فَيَكُولُوا الَّذِينَ اثْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اثْتَقْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَقُنَّ مُؤْمِنِينَ گمراہ ہونے والے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو آج ہم بھی مومن ہوتے ہیں اگر تم نہ ہوتے تو آج ہم بھی تم نہ ہوتے یہ مطلب ہے کوئی حاج ہے مومن نہیں تھی وہاں لیتا تم نہ ہوتے لَوْلَا أَنتُمْ لَقُنَّ مُؤْمِنِينَ تم نہ ہوتے تو آج ہم بھی میں ایک مثال نہ سمجھا ہوں بھئے اجاز سے مجلس پڑھنی یہی تے میں کہنے دا صابر آکے جی مجلس کوئی نہیں اجاز بھئے آئے نہیں بانیاں پرچہ کراری تے عدالت پیشی پہ گئی انہ چنہ پہ اندہات اینہ کھاں کوئی نہیں میدانِ قیامتِج مَرِ مَوْلَا عَلِی دَا انکار کرنے مَلْوَانِ دَا اشارہ کر کے ایک سیکھی یہاں کھاں کوئی نہیں ایک اسری ایک اسری یہاں کہاں یہاں کہاں کوئی نہیں اگون یہی تو کوئی گال کرنی ہے کوئی نہیں کرنی آپ نے آپ کو تاں بچائیں منے نا یا کسی جنوی صاحب جنا اشتہار نکل آیا ہاں تو سا میڑی گال تے اعتبار کیتا کیوں ہاں کاؤ لاللزی نستقبر لاللزی نستوزیفو انہنو صددناکو من الہدا بعد ایس جاکن بلکن تم مجرمیم ملوانا اگسی جنو قرآن آگیا ایتہ میڑا فتوہ منا دیو ملوانا جماعی ملوانا بایم ملی علی انشاءاللہ ملی علی ملی علی مغربانہ میں داگرہ کا جانا ایدری آئیلی مشکل مولا تریزی وہ تحلی پر قرآن آگیا ہا واتت تین تین مری گال منی کیوں ہوئی ہے یا گلت میں گزارج کھڑا کریں نا علیوں میں کو پندے فون کریں کوئی کتاب دس ہو آجی جس ہی چلیوں نے بلیوں اللہ میں دا قرآن قرآن تو بڑی کتابی کوئی نہیں جنی میں نے مولا علی دی ولایت ثابت کریں چھئی ہزار چیسو چھئی اٹ آیات ان قرآن دیئے نا کوئی ہکایت دکھا مند دیئے چیئے ثابت تھی وے جو بلی نپڑو یہ تو وہ ہے جو حق کو جانتے بھی ہیں پھر بھی چھپاتے ہیں چھپاونا کیسے ہوں دیئے چھپاونا کیسے ہوں دیئے چھپاونا کیسے ہوں دیئے چھپاونا کیسے ہوں دیئے چھپاونا میں مجلس کھڑا پڑھ دا کہ کوئی موبیل میں چاہ ہی نہیں کیا ہے چوری اے چوری مقدمہ نے بحیصلہ تا تھی دے جب تک یا مال مصرو کا برامت تھی وے برامد کی تبار ہمیں یہاں کرنی ہے دیکھ لیتے کاش تم جب یہ یا اپنے حضور رب کے حضور پیش ہوں گے بھائی جال آخری آئیتیں یا اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ کچھ دکھائے گا اور دکھا کے کہے گا اوہ کافرو علیسہ حاضر بالحق کیا یہ حق نہیں ہے علیسہ حاضر بالحق کیا یہ حق ہونٹ پتے کیا حق سے نہیں کالو بلا وربنا کالو بلا وربنا کیوں نہیں کیوں نہیں اگو قسم چیندے پین اللہ دی وربنا یہ مطلب ہے ایک مشرق نہیں اوہین جیڑے اوکو ربی منین دن ہاں ہاں کالو بلا وربنا ساکو پروردی گار دی قسمیں ساکو پروردی گار دی قسمیں یہ حق ہے یہ حق ہے جو اس کا انکار کیا تھا اس انکار کے بدلے اب عذاب کا مزاد چکھو اللہ منوات اگھی دے نا جورم تثابت ہو گیا نا منوات اگھی دے اللہ دی قسم چاہا کے کھڑے آدھن حق کے عذاب کیوں دے نا پہیں ادھے جی تھا مننا ہا اتھا نینے مننا میں مذہب ترہے منٹن تھا جب پڑھا تھا لیکن میرے ایک اتھرے اہتاں چھوٹیاں چھوٹیاں آگئے ہیں میں پڑھ دا ہاں اجاز پھڑا علی واسطے علی کیا علی پڑھا نہ لانے اللہ قسمہ چاہیے قرآن ہے چاہیے کہیں نمازی دی نماز دی قسم چاہیے سمیں کو ڈکھا فتح علیہ وقت ذکرہ میں کوئی ذکر تلاوت کرنا لاندی قسم میں کوئی ذکر تلاوت کرنا لاندی قسم متہ تو ایک ہے ذکر نماز ہے نہیں اِنَّ سَلَا تَنْهَا نِلْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرْ وَلَا فِقْرُ اللَّهِ اَكْبَرْ نَمَاز دَا قَمِ بُرَيْتِ پَهِ یہی تُو روکے جیڑے اُدھر ذکرے ہو ہر کہیں تُو بڑے ذکر لیے اللہ دے میں کوئی علی علی کرنا لاندی قسم دو جی قسم سناوا ادھے وَشَّاہِ دِن وَمَشْحُود میں کوئی دے منا لے دی قسم جن دی دیندہ بیٹھے ہوں دی قسم قرآن دے بارے اس تُو پچھا گے گوہی دیوانا لکاؤنے گوہی کہن دی یہی فرمایا شاہد رسول جن دی دیندہ بیٹھے شاہرِ بطول جن دی دیندہ بیٹھے کو شاہرِ بطول بس آخری آیت خان سے دلی موکوی مارس ہے وَيَسْتَمْبِعُونَكَا حَقٌ ہُوَا اے رسول یہ آپ سے پوچھتے ہیں اس کے متعلق کہ وہ حق ہے قُلْعِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقْ وَمَا أَنْتُمْ بِمَعْجِزِينَ انہیں کہہ دو مجھے میرے پروردگار کی قسم یہی تو حق ہے اے قرآن اج قسم تُو قرآن تے ہاتھ چا رکھیں قسم میں تے علی دی ولایت کو حق آخن واسطے اللہ اپنے رسول کو قسم پیا چویں دے آپنی کہیں دی قسم پیا چویں دے اللہ دی قسم ممولی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکھی نالڈے گھدہ چوری کریں باہر نکلے بندہ تے سرگار میں چوری کی تھی چور تو پدے اُبالے تا ہونے او قسم چا چاہیے اللہ دی قسم میں کو نہیں کی تھی حضرت عیسیٰ فرمایا میں نے یہ اکھی جھوٹھی ہے میں اپنی اکھی کو جھوٹھ لینا میری اکھی جھوٹھی ہیں تو سچ ہیں جو تاہیے اللہ دی قسم چاہیے اوہ حجت چور دی قسم مننے کہ قرآن ایچ اللہ محمد کو اپنی قسم چاہاں آکھے آکھے علی حق کے تُو ملوانے دے آکھے لاکھے آکھے آکھے باتے لے قرآن ایچیں محمد مصطفی اللہ part قسم چاہ کے پی آدھے علی حق کے تو آدھے نا نچوے نماز باطل دیوزی قرآن آدھے جان حق وزاق الباطل حق آوے تباطل بھاجویں دے قرآن آدھے علی آوے تباطل نس دے تو آدھے علی دے نا آوے تباطل دیویں دیو تو سمجھا رہے ہیں میرے گزارش ایرہ والا مجمع سارے بھی نہ پڑھ دے حسن شہادت سالسہ میں گزارش کرنا تو آدھے فید دیگالیں نقصان دیگال نہیں جیڑا نئیمی پڑھ دا نا علی علی علیہ السلام کو باطل نا آکا او جیڑا پچھاں ترہے گوہیاں لیتیاں نینہ علی دیاں اوہے پچاوان اوہے پچھوانج نہیں علی علیہ السلام کو باطل علی آوے تباطل بھج دے علی دے آمر نال باطل تھین دا نہیں مولا تو کینڈا موتاج نہیں علی سلامت جی بابا بابا والے نتی وہ نبی مکہ کھڑے صحیح ہے بشا بشا آجو 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 جعفر بھی آجو بشا بشا دلوی سننے رہو نا دلوی حدیث پڑھ دے پہنے بشا 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 مولا علی علی علیہ السلام دی گال کوئی مکدی ہے چلو تیرے گال نہ رل دی گال میرے سامنے آگئی ہے بابا بطول دا دے جیڑا میڈے نال میرے بھران علی کو نہیں دیکھ سنگ دا کیا مطلب ہے جاڑے نمیہ کو دیکھ سان نہ دیکھان دے سان سادات مومنین سفچ وڑھ کے نہ چاہ چاہ کے فرشتے سریندے ودہ حسن تورا وہ میں نہ کسی خیریں اتاول کی ہیں بھئیان امت تاہی تک کھڑی ہیں جواب اسی تیڑے انتظار اچ محمد دی دھی کھڑی ہیں دروازہیں فردوس مل کے کھڑی آ دیئے اتنے تہی نہ ایسا جتنے تہی آخری روان علا نہ آیا بابا جاو نہیں آیا جڑا کھڑیاں بھئی کر کے روان دہا بابا جاو نہیں آیا جڑا ہی میں روان دہا آج ہی میں جنازت بہک روان دے مرحبا مرحبا آجہ او نہیں آیا جڑا کھڑیاں بھئی کر کے رون دہا آجہ او نہیں آیا جڑا کھڑیاں بھئی کر کے روان دہا آجہ او نہیں آیا جڑا کھڑیاں بھئی کر کے روان دہا آجہ واستے سکھ دیاں رہی ہیں نلی دیاں دیاں یار چوڑویں پندرویں سکیل دا بندہ ملازم ہوئے نا محمود کوڑ دا بندہ ہیں تے اندھی نوکری لگ گئی ہے جھانگ چوڑویں سکیلی چھے یا پندرویں سکیلی چھے او پتے کیا کرے سی ہو اپنی اولاد کو سڑوے سی اتھا میری میرا بھرہ میں میری عزت تے او ڈسو ہی شہر اچ کیا کھاونا ہوئے کیا پیمنا ہوئے ہوندے نا حالکہ ہوندے اون شہر اچ یو جہاں ہزارہ ملازم بھائی ہونے لیکن ایک فخر ہوندے کہ میں اتھا میں افساراں چورویں سکیل دا پندرویں سکیل دا تو اتھا کیشے کھاونا ہوئے کیشے پیمنا ہوئے حسین کو ہی ڈال کھا گئی ہے کہ کربلا میرا شہران کہ کربلا میرے شہر اچ اصغر منگا تا ہیک بھٹ پانی کہ لوگاں پانی نہیں لیتے میرا بچڑا تسہ مارا گئے یار کیڑا معاشرہ جو بچے دا احساس کوئی نہ کرے کیا کافر نہیں کر دے کیا مشرق نہیں کر دے کر دیں نا بابا کافر ہی کر دیں مشرق ہی کر دیں ایک ایرانی آدھے میں تہرانی چو نکلا اسفحان دو میں نا پیامی میری اپنی کار ہے تے ہیک میں ہیک میری بیوی تے ہیک چھے مہینے دے بچہ آدھے رستج گڑی تھی گئی خراب میں دے نامی ہاتھ کھڑ دا کوئی نہیں جو جنگلے ویرانے مت نہ کوئی ڈاکو ہوئے لٹے رہے ہوئے ساڑھے گل پانی گیا موک برف باری تھی گئی شروع کارالی میں کوئی آکا تھڑ تو مرویس ہوں ترہ تو مرویس ہوں کوئی آکے بیا تا کوئی چاہ رہے کوئی نا ایہو پتر چاہ دے آدھے میں روڑ تے آکے نا چھیاں مہینہ دے بچہ ماں تا ویڑ کے لیتے تھے میں آکے بھی کوئی ایک سن تا کوئی رکھ سی میں ہی میں اگھاں کی تے جی تھا رکھ دا کوئی نا اتھا اتنیا بریکہ لگی ہیں جو ٹریفک جام تھی گئی آدھے اس میں ہان تک میں سٹیرنگ دے متھا مار مار کے روڑا گیاں جو میڑے پتر کو دیکھ کے ہزارہ بندے روک گئے ہیں اوہی تک کہیں دا پتر ہا جڑا نو لک کو کھڑا دہا گھوٹ پانی دا ڈیوٹا میری ماں دی تھنج خوشکو گئی ہے اسغرد وڈا حوصلہ اسغردی ماں دے کہیں دا اسغردی مار سے ماں دا پتہ کیڑا وڈا حوصلہ اسغردی ماں دا اسغردیاں پتر کو ہا کے چار سال جیندی رہی ہے میں یہ تھے ہکو وین ہی کرنا ہے ہکو وین اسہ نے میاں علی زلج نا ایک ظالم اپنی دھی کو قتل کر دیتے ساتھ نیاں دی بچی ہیں اٹھ نیاں دی پانچ فیر مار دیتے پانچ فیر مار دیتے دیاں بڑیاں چنگیاں ہونین پہلی گلتے ہیں قرآنیہ کھیلا تقتلو اولادکم خشیت املاک بخد در تو اپنی اولادکم قتل نہ کر ایک فکر ہوں گی ہے ہر بندے کو ہوں گی ہے کہ یار میرے بعد میرے بچہ نہیں میرا امام ادھے اگر تیرے بچے اللہ دے دوست ان اللہ انہ کو قرآن برباد نہ تھی ونڈے سا اگر وہ اللہ دے دشمان ان تو دشمان خدا واسطے پریشان تو کیوں ہے اور دھیانی مرینیاں دھیت پیدی ٹوراوے تقتل معاف کریں قتل معاف کریں میں بھئی چھوڑی جا سین جعفر میں اکڑیانے ڈیدھا پیاں ہمیں سوشل میڈیا تو میں دیتے بھی اہل سنت علم پردہ پہ تیب اچی خان میں کیڑی گل کیتی ہے جو اتنا رونے پہن جی میں شیعہ رونے اس گل ایا کی تھی اسے کے دیہا کلبی ہاں ستر دھیان دا قاتل ستر دھیان دا تے حضور وہ معافی منگی توبہ کی تھی معاف ہو گیا معافی مل گئی حضور پچھا ہوئے تے ستر دھیان مارین کہ کہیں لے ترہاں نہیں اللہ عوصہ کے سرکار وہ پیدا تھی پتہ ہی نہیں ہوندہ مارک کہیں میں پور چھوڑے دا ہوں ہک دھیے لے میرے ہاں اللہ وہ کیڑی دھی وہ جڑی آخری دھیائی نا میرے گھر بچے دی امید ہے ہی میں سفر تے گیا میں بیوی نو آگ کے گیا کہ دھی ہوئے تو پور چھوڑے پتر ہوئے رکھ چھوڑے ساڑھے چار پونے پنچ سال بعد میں والا میں دروازے تری تیے دستک دھی آکے دروازہ کھولے میں تھا ہاں لی ہے دا کہلہ جڑی ہاں چھوڑے دھی آکے دروازہ کھولے بڑی خوش ہو گئی ہے میرا بابا آگئے اما میرا بابا آگئے اما تو آدھی آوے بابا آسید تنو شایل ہے دیسے آج میرا بابا آگیا میں بیوی تی برہم ہویا میں کہتا ہے انہوں مارا کیوں نہیں دفنایا کیوں نہیں اس آگے میرے چھوہوصلہ نہیں ہویا تو آگے انتر مار چکے ہیں تو انہوں بھی میں بیوی کو آکے تو کھانا پکا تو میں یہ کوئی پوریاں ہاں آدھے یا رسول اللہ اس ویلے تو میرے ذہنی چھا غصے دا غبار تک گلنا بادی جیاد آئین تے میں بڑا رنا میں اوکو قتل کرنے واسطے کی دیویں نامی او خوش ہے جو بابا میں کاشے کھوان وان پی آوے او خوش ہے جو بابا میں کاشے کھوان وان پی آوے آدھے یا رسول اللہ میں پہلے گزارج کیتی ہے موقع تہاں میں غصہ بعد اچھے گار میں کھا گئی ہے حضور پچھا کھیڑی گار وہ ہے کہ سرکار میں اوندے پوراں واسطے ٹویا پیا کھٹے اندہاں بھی دھی اپنے ہاتھنا آلو میڈے پورتے دھی دھوڑ کھڑی پھنے دیا تے آدھی بابا تیرے پورتے تے مٹی نہیں لگ گئی تے میں سوچیندہ رہیاں ابھی اوہ پورتے آلی مٹی نہیں ساہ سنگ دی میں موہ تے پاچھوڑی اللہ تو رہا ماتم یار جڑی گالتے سننی چیخ کرو ان شیعہ کیویں ماتم نہ کریں سادات مومنی اوہ دی ماں دی آکل بی دی گھارہ نہیں کس سے بچی نو قتل نہ کیتا اوہ دی تھیدہ دیکھ سنگ دی سادات مومنی میاں علی مارے نا میاں علی ہفتے بار اوہ بچی دی ماں مر گئی اوہ قاتل کل اوہ دی قاتل کل اوہ دی سالے کل چھوٹی بچی دی ماں مر گئی اوہ دی بھرا کل تیری بھینڈ اوہ تا کہنے مارا ایک کیویں مر گئی ادھا جی اگال کرینے کرینے میری بھینڈ مر گئی پہلے فیر تے جو مر گئی ہی موئی کو کیوں مارا چھو میاں علی دی ماں کربلا دی اوہ دونے ایک جینے بچڑے کترے دفا مارا رہے موسیقی ڈیوہ موسیقی 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 ملک پاکستان دے معروف زاکر حلویت سید الزاکرین شابہ دے پاکستان بابا سید مشتاق حسین شاہ صاحب آف دوڑی سیدہ انہ دے فوراں بعد حرف آخر تے محقے کے دورہ ابوالکلام مفسر تاریخ کربلا دلیل آہو بکا جناب مولانا ملک محمد سکلین ابباس گلو صاحب آف بکر اور عالمی شوردی آفتہ نوہ خان زوار زیشان حیدر جعفری صاحب آف نیجی خان نوہ خانی کرسن تمام لاکرین نویلتماس کرسن جڑا ٹائم ہونا دی خدمت اتدہ سے تمہیں گزارش کران اوئی ٹائم پڑسن کیونکہ شام نو بانیینے میرے کلو جواب لے رہے ہیں برعظمت حالی محمد بہوازی بلانتر صلوہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے ولایت علیان ولیولا حلالی موالی رل کے پہنج نارے پہنج دلی سوالا کھنارہ آئے دری مولا کے نا توارے ٹائم منظور کرے حضارشیں آپ جاندے ہو میں بندہ تھالتو آنا حسین دا گھر بنائے توارے تاوان نال مولا دی پاک زری لئے توارے تاوان نال مولا دی پاک زری دے رکھن دی جگہ نور محل بنا رہے ہیں جتنے کھو سکتے نظر اللہ نیاز حسین نور محل باستے مستورا دی خدمتے چپیلے ماما دییاں بیڑا تسے نور محل باستے جیڑے علیان ولیولا پڑھ دیو نور محل دی مدد کرے سو زیارت سامے شبیب پئیے میں بندہ کلا جتے حسین دا گھر بڑھائے پہلی نیاز عزت ماباجب الاترام بیرول مسیح شباز پاکستان علامہ قبلہ جعفر جتویت علیسہ واتوالی حکم اللہ جناب بلند تر سلوال ستارہ رمضان انشاءاللہ بگڑی سرگانہ ملک دن عمر زاکر حسین زاکر چودری اجاز حسین جنوی صاحب بانی حسین بابا سید مشتاق حسین شاہ صاحب بانی حسین برادر وقار حیدر سرگانہ دکول تشریف لہ جاسو ستارہ رمضان بگڑی سرگانہ چار مارچ انشاءاللہ ساتھ کوٹا عزر خان بلوج مدر خان بلوج دکول بہت بڑی کمال دی سلانہ مجلس ہوندی ملک دن عمر زاکر حسین عزیم عبادتِ صلوات سارے حضرات ملندہ آزمان ماشاءاللہ درود ایک ایسی دعا ہے جس انہوں مشرق بھی پڑے پھر بھی قبول ہوندیں سارے بولو حد بلند کر کے حدہ نقصان نہیں ہوگا حیدری وقبول ہوندیں سارے حضرات ملندہ آنکھ رایاں بسم اللہ مولا تو انہوں نے شاہب اچھا میں ایک گل کر لگا مجھے دیکھیں انہیں جتنے وجہ پھر رہے ہیں انہیں پھر رہے ہیں بہرحال میرا خیال ہے کہ میرا میں ڈریکٹ میلے شروع کر دیا اچھا گل سنو نماز 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 مار کے مو پر کہا فرشتے نے علی کا بغض ہے اور آ گیا مسلح پر اللہ 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 دو میں حط بلد کرنا حدہ نقصانی ہو دا ہائی داری ملتان ازداری مطلب مہد بھٹھے پہن سارا سارا محول خراب کردی سارا زاکر اتنا مجبور ہوں گے حقیقت ہے جے کس نے آکھے نا یار میرے بانی کر کیونکہ یہ نا جو سارا دین ہی یہ کام رکھنے ایسے ہی ایسے ہی ٹھیکے جلدی جلدی کر لے گئے سارا دو کہ بیٹھ جائے بس تم بیٹھ جائے یار تقریباً ویک سال ہو گئے نا تینو آخدے ہیں سارا میں امام والا کے سامنے کھلوتا میں کڑا جھوٹ بول رہے ہیں خدا رسیدہ لفظہ نال خدا رسیدہ لفظہ نال نابغہ روزگار لفظہ نال سجدہ گزار لفظہ نال میں نمازِ ولایت ادا کر نوازتے باوزو مسلح ولایت تے کعبہِ حسین و عباس ویچے حاضرہ ایسے ہی مجمدی میں انہوں ضرورت ہے اللہ تو انہوں بستہ رکھے کارندہِ ولایت بن کے اجاز جھنویدہ کلم توسنِ عدبتِ سوار ہو کے رہوارِ عدبتِ سوار ہو کے دشتِ عدب اچ لجامِ عدب نال مرسا کر کے شہرائے فکر و شعورتے چل کے میں توسنِ عدبنوں سر پٹ دوڑا ہونا چاہنا ایسا مجمع اجاز جھنویدہ چاہیدہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ایسا مجمع چاہیدہ میں ایسے لوگ چاہیدن کبلہ میں چار مصرے پڑھنے لگا میرے مصرے چار نہ لے جو آوئی میں انتہائی توجہ چاہنا میں کوئی زیادہ دیر لمبا نہیں پڑھ دا زیادہ دیر نہیں لے کے دور تک جانے میں جاندہ میرا جاگدہ ہویا مجمع زندہ سماتے مہکدی ہوئی تندرست اور صحت مند ماحولے میں چار مصرے پڑھ دا کہ دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے میری منتیں دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے ارے سامپ کو دودھ پلانے کی ضرورت کیا ہے زندہ بات سلامت رہو سلامت رہو اللہ تو انہوں وستہ رکھے کیا کہنے ایک بار یہ حتم بلند کرو حیدری علیہ السلام اللہ اکبر دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے بندہ بیٹھا ہوئے قبلہ مجلس میں اتحاد دینا بولنا یہ بہت ضروری ہے تیرے مولا علی فرمارن بولو تاکہ پہچانے جاؤ اجاز جنوی چیلنج کرے دوستی ان سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے ارے سامپ کو دودھ پلانے کی ضرورت کیا ہے ہاتھ اٹھتے نہیں جن کے کبھی ماتم کے لیے ہاتھ ان سے ملانے کی ضرورت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہو دو میں ہتھ بلندوں نے چاہیے دین ہے حیدری اللہ اکبر سلامت رہو کسی حیدر کے دشمن کا نام اچھا نہیں لگتا کسی حیدر کے دشمن کا نام اچھا نہیں لگتا وہ جو جو بکرتا ہے وہ کام اچھا نہیں لگتا کسی مایوب لگتا ہے ہمارا یائلی کہنا ہمیں بھی یک منافق کا سلام اچھا اے ہاں اے ہاں صدق جیو صدق جیو صدق جیو صدق جیو سمجھ صدق جیو کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے اللہ تو ان وستہ رکھیں میں دوستی کا ہر ایک بڑھتا ہاتھ چومتا ہوں میں دوستی کا ہر ایک بڑھتا ہاتھ چومتا ہوں بس ایک شرط ہے بندہ نمک حرام نہ ہو اب اگر بس ایک شرط ہے بندہ نمک حرام نہ ہو انشاءاللہ بشرت زندگیوں سے یقیناً یکم فروری کوٹ مپال اور چوی فروری وسن والا ضرور حاضری اسی پہلے بھائی نہ حکم کی تا کل ایمان کے باپ کا تذکرہ چلو پہلے ایک شر پڑھئیے کل ایمان کے باپ کا تذکرہ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ ہم سلام کرتے ہیں اپنے آزاد ہاتھوں سے کہ تُسی لوگ واقعی ذہین و جنہ نے ایسے کلام دا انتخاب کی تھے اچھا میں ایک گل کرنا چاہنا جب کبھی جڑے محمد رسول اللہ پڑھ دے ہو صرف شیعہ دی گل نہیں جب کبھی بڑی آہستگینل پڑھ دا کبلا ہولے ہولے پڑھ دا میار بیکھو کیسے جب کبھی مدہت سرکار سنایا کرنا کس نے پالا ہے محمد کو بتایا کرنا سر چاہو اے جا جنوی بال نہیں میں ہواچ تیر مارا میں انتہائی توجہ چاہنا جب سے جب سے علی کے باپ کو کافر کہا گیا تب سے میں سوچتا ہوں مسلمان کون ہے سلامت رہا سلامت رہا سلامت رہا بسم اللہ حط بولنگرو حیدری کل ایمان کے باپ کا تذکرہ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے کل ایمان کے باپ کا تذکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے فرد سانی دے گا اور کل ایمان کے باپ کا تذکرہ این اسلام ہے ایمان ہے کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ کافروں نے کہا وہ مسلمان ہے بہت بڑا نارا بہت بڑا سباہ اللہ بولو کافر ہے علی علی ہاتھ بولند کرگی بولو سلامت رہو چلو میں پھر بننا چاہنا کل ایمان کے باپ کا تکرہ اہل اسلام ہے اہل ایمان ہے کچھ مسلمان کہتی ہیں کافر ہے وہ کچھ مسلمان کہتی ہیں کافر ہے وہ کافروں نے کہا وہ مسلمان ہے حیدری یالی علیہ السلام سلام سارے بولو میں توانی موجودگی دا فیدہ اٹھا رہا ہوں کان ایمان دنا ابو طالب مشیر پڑھنے لگا ہوں توضیح نہیں تشریح نہیں پہلے تو قرآن پڑھا کر پہلے تو قرآن پڑھا کر پھر لفظ عمران پڑھا کر او کیوں آگس فطرت کا پہلا مصروع ہے وہ ظلم عصمت کا نوری مصافر ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر داد میری بندی ہے کی بنا علی والا بولے گا ہائے داری ہائے ہائے شائر دا شائر دا کامی ہوں دے نا کہ لمبی تقریر نو ایک شیر اچ بند کرنا انتہائی توجہ چاہنا آگس فطرت کا پہلا مصروع ہے وہ ظلم عصمت کا نوری مصافر ہے وہ ظلم عصمت کا نوری مصافر ہے وہ مصطفیٰ کی ممیدت کا ذا دے ہیں وہ پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کافر سارچا جس کے اسمیں قرآن میں جس کے اسمیں قرآن میں آج بھی سورہ آل عمران ہائے 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 اللہ اچھا بولنا ہے اچھا بولنا ہے حیدر اچھا اچھا بولو حق بولند کر کے حق بولند کر کے حیداری سارے پڑھ دے بین میں سرکار ابو طالب علیہ السلام دکہ سیدھا بھی پڑھ دے ہوئے سارے جو وقت اپنے اپنے ہتھ پواہی جا رہے ہیں گھنڈوی صاحب نال تے وقت میں سابر رہے ہیں سبر نہیں کر سگیا میں آکے چلو میں بھی اپنا ہتھ پواہ لما تے حلیمہ کناتاں دا موضوع بڑھائے جیڑی مدنی کو چاکے کھڑین دی رہی بہت مربانی تے حلیمہ کناتاں دا موضوع بڑھائے جیڑی مدنی کو چاکے کھڑین دی رہی تے جتی کو بھی محترم سمجھے آئے جیڑی سونھیں قدم نے چمین دی رہی دست بستہ گزارش کریں دے زوار چونکہ اے نسبتہ ہیں محمد دیاں تے تا ڈاچی دے بیچا کسی دے پڑھیں جیڑی ڈاچی محمد کو چین دی رہی شہرہ دے پر بے اصولی دی وی کوئی حد ہون دیئے او کیڑی چنگی نبی نال کیتی ودائیں تے کھو ڈاچی دے اے سان یادن مگر جیڑے عمران کیتے نو پیتی ودائیں نارائے حیدارے توڑا حکم پورا ہو گئے جی سچی گا لے اے بغزِ علی دی نا گواری اسانوں میں گوارا نہیں تے گوار لفظہ نال کا دی ہاتھی نہیں ملایا آو لفظہ دے خاندان دی ڈھٹائی وکھنی ہے ضروری یہ نہیں ضروری میں ایسا خاندان لفظہ دے نال لے کے آیا جنہاں لفظہ اللہ نو منے ہیں پھر اللہ دی من کے علی دی ولایت دے قرار کیتے ہیں تولیاں نال لے کے ہیں منصف تولیاں آو میں کہے ضروری یہ نہیں بلکل نیا کلام ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو ضروری یہ نہیں ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے میری آج کی نظم کا انوان ہے فاطمہ یا باس اللہ اتبر کیبلہ سلام ایسے مجمنوں انتہائی توجہ چانہاں میری آج کی نظم کا انوان ہے فاطمہ میری آج کی نظم کا انوان ہے فاطمہ میری آج کی نظم کا انوان ہے فاطمہ کہ مریم کی تطہیر کا سامان ہے فاطمہ کہ مریم کی تطہیر کا آمان ہے فاطمہ اے جھنگا لیو محمود کوٹ گڑ مر آجا جتھو جتھو نزلہ جھنگ دے ازادار بیٹھے ہو میری منتے شاعر لکھ دے میں دن رات محنت کردہ ہوں وہ دلج کیا ہوں دے میں پڑھ سا میری حوصلہ فضائی ہو سی مجمع میں نو ایسا ملیے کہ بلا لطف لڑے میرے کلام دائیں انتہائی توجہ چانہاں میری آج کی ناظم کا علوان ہے فاطمہ کہ مریم کی تطہیر کا سامان ہے فاطمہ وجود حقیقت میں شامل ہوئی ہے وجود حقیقت میں شامل ہوئی ہے جسے پرد یاسین کامل ہوئی ہے وہ قرآن ہے فاطمہ سلامت رہو سلامت رہو دو میں حت بولن گروہ حیداری اللہ جسے پرد کے یاسین کامل ہوئی ہے دو میں حت بولن دو میں حت حیداری بسم اللہ اللہ زندگی دیں جسے پرد کے یاسین کامل ہوئی ہے وہ قرآن لوگ کی بلا لطف لڑے میرے گرڈ داؤ اس طریقے دنال بطولِ حضرات سامنے محمد ویکرین توجہ لوگ جی منظر ویکرین رسول غور دنال ویکرین انجھے ویکرین آپ مجھے دیکھیں گے انجھے ویکرین دھی دے پاس محمد تے محمد گل کریا دل میری بیٹی میرا دل ہے ہاں ہو 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 اللہ مولا سے دے محمد گل کریا دل میری بیٹی میرا دل ہے میری بیٹی میرا دل ہے یہ بلا کے منظر ہے یہ بلا کے منظر ہے جو عدو ہے زہرہ کا وہ سمجھ لو جاہل ہے وہ سمجھ لو شارچا محمد آخر ہے تصویح دے کر اے لوگوں تصویح دے کر اے لوگوں میری دین پہ کر گئی احسان ہے فاطمہ اللہ اللہ اکبر کچھ لوگا خیلد اللہ تو انوستہ رکھے چلو میں ایک شیر ہور پڑھ دینا مجمعوی میں نو بلکل ہی ایسا چاہی دے اور ایسے مجمعوی واسنے میرا اگلا شیر ہے کون فاطمہ تو زہرہ کوئی نہیں دے سکتا کون دھی مصطفیٰ دی جو کچھ میرے کلم تھی اباس مولا انعیت کیتی ہے میرے غازی مولا نے جیلا ترس کیتا ہے کہ بھلا میں شیر پڑھنا چاہنا کون فاطمہ انتہائی توجہ چاہنا یہ تعرف ہے نبی کا یہ تعرف ہے نبی کا یہ حرم بھی ہے علی کا بہت توجہ سلامت رہو توانی زندگیوں میں اللہ اکبر جنہیں میرے پیچھے بیٹھے ہو بھائی سارے تاہید کر دے ہونا توجہ چاہنا یہ تعرف ہے نبی کا یہ حرم بھی ہے علی کا یہ حرم بھی ہے علی کا یہ بکا ہے اس ملت کی یہ بھرم بھی ہے چلے کا یہ بھرم بھی ہے چلے کا یہ مکسہ دے لائلہ ہے یہ مکسہ دے لائلہ ہے سنو قل ایمان کا ایمان ہے فاطمہ سنو قل ایمان ہے تو سب اسٹے رہو تواری زندگی ہوئے اچھا چلو پرد خیر انہوں نے جو مرضی ہے تو ٹھیک ہے چلو شگفتہ مہاولچ دیکھنے کے کلم کتنی شگفتگی دنال بول رہے داد پھر جوانو بزرگو داد اس تو زیادہ بن دیئے شیر پہ انتہائی توجہ چانا کون فاطمہ زہرہ میں توجہ چانا یہی کون سر نکاہ ہے اس گھر سے ہی خدا ہے اینہ سجدہ کر کے دسے حق بولند کرو حیدری اللہ اکبر بہت مہربانی میں توجہ چانا یہی کون سر نکاہ ہے اس گھر سے ہی خدا ہے اس گھر سے ہی خدا ہے اس گھر میں اس گھر پہ جو نبی ہے وہ کھڑا ہے اچھا بولو گے اچھا بولو گے ہر بندہ ہتھ بولند کر کے ہائے داری واہ میرا مولا باس اسی گھر میں اسی در پہ انتہائی توجہ چانا یہی کون سر نکاہ ہے اس گھر سے ہی خدا ہے اس گھر میں اس گھر پہ جو نبی ہے وہ کھڑا ہے جو نبی ہے وہ کھڑا ہے اجاز اس نور گھر میں اجاز اس نور گھر میں کہ حسنین ہے مصطفیٰ عمران ہے فاطمہ انشاءاللہ زنجوانیہ مانو دعا منگیا کرو اگلے دن میں ایک مجلس پڑی ہے مظفر آباد مظفر آباد اے ازاد کشمی میرے تو پہلے ذاکر سید گلشن شہزاد وہ پڑھ رہے ہیں انہا ایک دعا منگو آئی سید ہے نا ادھے دل درد آئی سید رو پہ ہے مونہ دے بات پڑھنا ہے آدھے اوشیو او مسلمانو اوہ سارے دعا منگو میں سید آم میرے آکھن تے لوگا کیا کی دعا منگیے وہ آدھے شالہ بھرے بازارے چھ کسے مجبور بھیرا آنوں کوئی بھینے اے ند سویرے ایس بندے میں نو بڑا مارے ہیں ہائی تا تیرے بس اچھے نا یاری تا کربلا بڑھ گئی بسم اللہ شالہ جوانیاں مارو دینیاں دے پر دیو مونے ویر ایس بندے میں نو بڑا مارے ہیں میں آپ بے باس ہو گیا بس چھوڑا جہو بس شالہ کوئی بھینے کسے مجبور بھیرا آنوں اے ند سویر اس بندے میں نو بڑا مارے ہیں جی شارہ گل نے سنی وہ آدم تے جڑی بھین آکے کہ میری کبردہ نشانی مٹا چھوڑے چلو میں توڑی گلتے آماں انہ دی گلتے میں آدھا بانی دا حکم بھی ہے شمر ماسو ماسکینہ کو مارے تا رہے گئے شمر ماسو ماسکینہ کو تیاری کرو جوانو توڑے ہاتھ چھینے پیامنے چاہیدے کتنے کھڑے ہو یا بیٹھے ہو بہت بڑا بجم ہے شمر ماسو ماسکینہ کو مارے تا رہے گئے شمر ماسو ماسکینہ کو مارے تا رہے گئے شمر ماسو ماسکینہ کو مارے تا رہے گئے دور نہ آئے نہیں ہتھ پا کے چھکے دا رہے گئے دور ماتن کرو یا حسین لہائے نہیں ہتھ پا کے چھکے دا رہے گئے بسم اللہ بسم اللہ شمر ماسو 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 مارے تا رہے گئے تا رہے تا رہے سابر میں ڈر رہے جڑ جی اچھا چلو میں پڑھ دینا شمر ماسو ماسو focusesکینہ کو مارے تا رہے去 دور ماتن کرو چلو میں پڑھ دا رہے hell لہائے نہیں ہتھ پا کے چھکے دا رہے گئے تُر نہائے نہیں ہتھ پاکے چھکے دا میری منت میں نے ایک وین پڑھن دے وہ آو بات جنرل کے ماتم کرنے زہری زندگی جبھائی جان پہلی بار چار سال دی زہرا نکے نکے زخمی ہاتھ مہت رکھ لین تی اب آس تی لاشتیا کیا دی میں ڈوڑے ایک و میں یتیمہ ہائے عباس ہائے عباس بی بی آدھیے میں ڈوڑے ایک و میں زخمی جنرل ماتم کرنے جوانو بھدر گاؤ عباس تی لاشتر پیئے آدھیے بچا چا میں تینوں کو جلے سینہ ہی آو کیا ڈسین یہ گل کے لیا دیئے سامنے مادش مرحس گے بے چاچا کہاں دی سامنے مادش مرحس گے بے چاچا کہاں دی چھوڑے گئیاں بے چاچا کہاں دی مادش مرحس گے مادش مرحس گے بے چاچا کہاں دی چھوڑے خیئیاں بے چاچا کہاں دی چھوڑے گا رہے ہیں مالک کینات شاہد علی نومان علی رانہ تبسم فیصل آباد فریاد علی مالک انہوں حیاتی آلے ماتمی وارث عطا فرماوے میرے بہت پیارے بھائی جان برادر مخترم مخدم تیور ابباد شاہ صاحب حویلی بہادر شاہ دس ربی الاول دے بہت بڑے بانی بہت بڑے حضادار مالک کینات صدقہ سینڈ رباب سلام اللہ علیہ حادی خالی جھولی دا انہوں بھی حیاتی آلہ ماتمی وارث عطا فرماوے ان جناب دے سامنے زینت مرحن ملک پاکستان دی معروف شخصیت وکیل آل محمد نکیب آل محمد سرمایہ ملت جعفریہ اسیر ولایت موزن ولایت علی جناب علامہ غلام جعفر رضا جتوئی صاحب آف لاہور انہوں دے فوراں بعد ملک پاکستان دی معروف شخصیت سید الزاکرین محر المصائب کاری القصائد آبروے قصیدہ باوہ سید مشتاق حسین شاہ صاحب نکوی آف بڑی سیدہ عرف آخرت محقے کے دوران بحر المصائب مفسر تاریخ کربلا دلیل آہو بکا جناب ملک سکلین اباس دلو صاحب آب بکرو پڑھ سن اور نوہ خان نشان حدر جعفری صاحب عالمی شورتی آفتہ نوہ خان نوہ خانی کرسن برزمد علی محمد صلوہ اے جی سیدے بچے تو حس بے توفیق مدد کر دیو اے بی سیدن حس بے توفیق مدد کر دیو نیاز ہے حسین میں تو امام حسین دا واسطہ دینا آج مائک دینے دینا ہو میں واسطہ دیتا ہے اگر تو سا امام حسین دا واسطہ ہی نہیں منانا دوات کے ہی نیاز آدھ تکیڑی یہ خیراتان تکیڑی یہ توڑی محمنیت ہے جناب قبلہ علامہ غلام جعفر رضا جتوئی صاحب حسین میں ایک آفنا آج مہم نیگل کرنے دیتا ہے کنیگل کرنے دیتا ہے جو آپ کو بیٹ میں نہیں آ دیتا ہے حسین میں مکتل کی سرزمین کو بناتے رہے حسین اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت کتنی درازوں میں رہے زہرہ کے لال کی مامنا غریب ہے انہ کا یورم نہیں سیدہ گھر میں سیدہ تصحیل کمیرہ لچے مازورہ اپنیاں دھییاں وستے بچیاں وستے نیاد مگنا کوئی مامن کھالی نہ مڑے سی دیارے ماشر پاک بی بی توڑی شفاعت پرنی ہے مولا حسین تو نفسی رزق دے با ماد بلانتر سلوہ عوض باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویتن اللذی لم يزل قائمن بدائمن از لا سماؤن ذات وبراجن ملا حجبن ذات ورطاجن ملا لیلن داجن ملا بہرن ساجن ملا جبلن ذون جاجن ملا جفن ذوب جاجن صلات و السلام بطہیت والاکرام علیہ سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطاہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ملانت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں آپ آل محمد کی ازدار نوکر تشریف فرما ہیں طبیعت میں طاقت اجازت دے تو ایک صلوات حسین کی ذات پر بلند آواز سے تلاوت فرمائے ماشاءاللہ ہے اجازت نوکر شروع کیلئے آپ کے ساتھ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ تمام ازداروں کو کسی کا مہتاج نہ فرمائے مالک آپ قربانیان کو زیادہ رزق عطا فرمائے صحیحت سلامتی زندگی مولا مزید عطا فرمائے جتنے ازدار بے اولاد ہیں مالک ازدار بیٹی عطا فرمائے بے روزگار تنگ دست مقروض مومنین کو مالک اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے حج و زیارات مالک آپ سب کو نصیب فرمائے ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے وطن کے حفاظت کرنے والوں کی میرا اللہ حفاظت فرمائے امام زمن شہنشاہ معظم کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے آپ کی بیٹی بیمار ہے جناب سیدہ کے صدقہ میں محمق اس کو شفاہ کاملہ واجلہ عطا فرمائے بانی یہ مجلس فوجی صاحب ملریض ہے مالک ان کو شفاہ عطا فرمائے اے ازدادت چند لمحات ابت بہتت میں گزار جائے آپ بسم اللہ بسم اللہ تکے ہوئے تو نہیں ہو ماشاءاللہ اگلا محلہ ٹھیک ہے پچھلے سردار بھی خیریت نہ لو اس پنسی اللہ جی بسم اللہ کیونکہ اتنے پڑی لکھی شخصیات بچے جوان بزرگان سادات امتی شیعہ سنی دوستوں کا ایک کھلہ سا اجتماع ہے تو آپ کی موجودگی میں اتنے خوبصورت شامین کی موجودگی کا فیدہ لینا چاہیے مجھے بسم اللہ تو ایک اچھا پیغام ایک اچھا میسج آپ کی وقالت میں دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہوں لیکن آپ کی مدد میرے ساتھ شامل حال رہے گی ایک منٹ سر نہیں لگے گا ایک بات جب تک نہ کی جائے تب تک آپ کو لطف نہیں آئے گا اور میں بات سمجھا نہیں سکوں گا بس ایک منٹ سے بھی پہلے پہلے آپ سمجھ جائیں گے حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب سیدہ مریم بی بی علیہ السلام جناب مریم کی جو والدہ تھی نا جناب مریم کی اممہ ان کا نام تھا جناب ہنانا حضرت حضرت حنانا نے بسم اللہ جی بسم اللہ حضرت حنانا نے اللہ کی بارگاہ میں ایک منت مانی تھی منت کیا بی بی نے کہا تھا کہ جو میرے ہجاب میں بچہ ہے جب یہی بچہ میری جھولی میں آ جائے گا تو میں اس بچے کو بیت المقدس اللہ کے گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی آپ سامنے بیٹھیں زیادہ مدد کرنی پڑے گی آپ کو راز بھی نہیں ہونا چونکہ اگلے محلے تھی ساڑا حق زیادہ ہوندے بسم اللہ منت مان لی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو کیمرے ہیں جن کی آنکھیں میرے اوپر ہیں باقی دور قریب جو بچے جوان ہوتے ہیں وہ بھی اپنے موبائل شبیل ایک آنکھ والا ہر ہاتھ میں ہے تو جدی اکھی اکھ کے لیکن چونکہ اب یہ دنیا تک پائیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے تو جو جوان بیٹھے ہو یہ نو دس کیمروں کے سامنے مولا کی قسم ہو سکتا ہے مجھے پڑھتے ہوئے ابھی مجلس شروع کی ہوئے تیسرا چوتھا منٹس ہے ہو سکتا ہے آپ کی ابھی توجہ نہ ہو رہی ہو آپ سارا دن وہ صبح سے ابھی تک مولا کے اتنے عزتدار مدہ خانوں کو سماعت فرما رہے ہیں اور آگے بھی فرمانا ہے تو آپ کی تھکاوٹ ہو گئی ہو ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ فرش ہو رہے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ توجہ ابھی نہ کر سکیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جعفر کی بات پہ کیا غور کرنا یہ بڑا بندہ ہی نہیں ہے یہ بھی ذہن میں ہو سکتا ہے لیکن یہ نو کیمروں کے سامنے جہاں تیرے اور میرے مذہب اور عقیدے کا دشمن میری بات سنے گا اگر وہ تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہوا نا تو وہ وہیں پر تسلیم کرے گا کہ جعفر وقالت اپنے عزتداروں کی ٹھیک کر گیا ہے پھر جا اسے چبل مولوی سے جا کے پوچھ اگر منت ماننا بدت ہوتا اللہ پوری کیوں کرتا وہ ہاتھ مہت آج ہوتا میں انہیں دیکھا نہیں ہے آج تک جو ہاتھ مجلس شبیر کی زینت بنتا ہے جہنجی چھاتے اللہ میں ایک وارد ہاتھ چاہ لاؤ ہی دری اللہ ہو اکبر جو خوش بیٹھے ہو کبھی دو کھی نہ دیکھو میں سار نوکر وہ کتو رہ دوڑا پاڈی میں اربانی ہے اللہ ہو اکبر جیدے جوان بیٹھے ہو پھے پھڑا استعمال کرو ہی دری آپ جی ہو مولا آپ کی ہمشہ رہا کو شفاہت آپ فرمائے جو اور میرے ذمہ دعائیں لگئے ہیں مومنین نے بہا گلی میں دیرے پر مالک سب کی قبول فرمائے جھولی اٹھا کے دعا دے رہا جھوٹ نہیں بول رہا خوش آمد نہیں کر رہا آپ کی خوش آمد جھوٹ ہوتا ہے جھوٹ بولنا حرام ہے وہ بندہ ڈرینگ روم میں بیٹھا کہ میں دیرے پر جھوٹ بولے اللہ لانت کرتا ہے میں مجلس حسین میں بول کے کہاں جاؤں گا آپ کو وہاں آپ کو وہاں سب کو حلالی موالیوں کو وہاں اگر منت ماننا وہاں وہاں بدعت ہوتا اگلے محلے میں جا جانا سی اردو آلے پڑھئیے نا مڑتو پیچھے بیٹھا کر اگلے محلے تے آ جاؤں گا مہربانی کرنا جوانوں سے کہہ رہوں بزرگ نہ بزرگ صرف دعا دیتے رہے جوان جوانی سے فیدہ لے لو جوانی بازار کے لیے نہیں بنی جوانی علی کی ویلا کے لیے بلو ایک دو کڑی پا کے بندہ داد نہ دے وے بھائی پھر تلاشی دے وے باز ہی باز باز ہی باز تو heroin çنگانی پہ لگنا ہوں مانگہ چلو خیریہ ان تسی جا بھی نہیں سکتے اگر اگر منت مانو ہے اتنے پڑھے لکھے محول میں اور اتنے روحانی اور نورانی محول میں برکتی برکت ہے راضی ہے حسین کی اممہ جب تک وہ راضی نہ ہو روحانیت پیدا ہوئی نہیں سکتی مجلس میں وہ راضی ہے تو اتنی برکت ہے آپ پر بانیان پر میرے عیس میں کوئی کمال نہیں منت مانی جنابی ہنانا نے کہ جب اللہ مجھے بچہ دے گا تم اس کو بیت المقدس کی مجاوری کیلئے وقف کروں گی اتنا بڑا موڑ آپ نے کٹ لیا تھوڑا سا کٹنا ہے اب جھولی میں آ گئی بیٹی جنابِ مریم اب حضرتِ ہنانا سوچ میں پڑ گئے بیٹا ہوتا تو اور بات تھی بیٹی کو کیسے تنہا چھوڑ کے ہوں بس سوچا فہاتفہ بہاتفن ہاتفِ غیبی سے صدا آئی ہنانا تو اپنی منت پوری کر مریم جانے اور میں اللہ جانوں مہربانی مہربانی میرا بیٹا جتھے تسی بولے ہو جتھے کراچی بھی چپ کر گئے قسم سے میں پھر کہہ رہا ہوں میں خوش آمد نہیں کر رہا آپ کو یہاں بڑے بڑے مجمع میں نے چپ دیکھے ہیں جہاں میرا بطن میری مٹی میرے ساتھ بول پڑی ہے اب فیصلہ کرنا اب موڑ کٹی ہے اب بچہ بھی کہے گا کہ جعفر ٹھیک کہہ رہا ہے اتنی آسان بات ہو گئی ہے ابھی دنیا میں تشریف لائی ہیں جنابِ مریم ابھی دو چار پانچ چھ سات آٹھ دس دن نہیں گزرے ابھی دنیا میں آئی ہیں حکم دیا جا تو اپنی منت پوری کر ایک دن کی چلو دن لگاؤ ورنہ لمحہ بنتا ہے ایک دن کی بیٹی کو جنابِ ہنانا نے اٹھایا بیت المقدس کی طرف چل پڑی بیت المقدس تیرے گڑھ موڑ آمد پور محمود کوٹ جھنگ اٹھارہ ہزاری کی کسی مسجد کا نام نہیں قبلہِ اول ہے جسے کعبے سے پہلے جس کی طرف رخ کر کے اللہ کو سجدہ کیا جاتا تھا وہ بیت المقدس ہے اس کے اندر جا رہی ہے فیصلہ لینا ہے آپ نے خوشیار رہنا ہے جنابِ ہنانا ایک دن کی بیٹی کو اٹھا کر جبکہ میری ماں کو شریعتِ محمد میں دینِ خدا میں فقہِ جعفریہ میں میری ماں کو حکم ہے کہ جب بچہ پیدا کر لے تو پیدا کرنے کے بعد پورے دس دن تک دس دن جو گلی کی مسجد ہے نا محلے کی اس کے اندر بھی نہیں جا سکتی پورے دس دن تک یہ ایک دن کی بیٹی کو اٹھا کر حضرتِ ہنانا بیت المقدس کے اندر جا رہی ہے نہ کوئی فتوہ ہے نہ انکار ہے نہ اعتراض ہے نہ کسی کچھ کہا ہے قرآن گواہی دے رہا ہے شیعہ سننی نعرے مار رہے ہو تو پھر میرا قصور کیا ہے اے ہنانا ایک دن کی بیٹی کو اٹھا کر بیت المقدس میں چلی جائے سارے خوش ہو علی کی ماں کعبے میں آ جائے تو فتوہ باڑھا باڑھا اٹھ کے بولنا میرے بستے اواڑے میرے بزرگت اسی جڑا ہاتھ چاہ سکتے ہیں چاہ کے بولے حیدر 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 جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے شیعہ نہ ہو باقی جو بھی ہمارا مہمال ہے جہر آپ کی کیا بات ہے بیجا آپ نے حد کر دیئے توجہ فرمانے کی دے سکتے ہیں یا علی تک گئے ہو تو بس کریں ایسے ماشاءاللہ آگے فسانہ لینا میں دل ہو تو آگے چلے اگلا مرحلہ مشکل ہے پھر میں اکیلا فس جاؤں گا ہے مدد کرو گے کرو گے وعدہ کرو دیکھو حسین کے صاحبان کے نیچے بیٹھے ہو یہاں پر پھر پھرنا نہیں دوں گا آپ نے وعدہ کیا ہے کہ چل آگے ایک دن کی بیٹی کو اٹھا کر ہنانہ بیت المقدس میں چلے جائے تو خوش ہو علی کی ماں کعبے میں آ جائے ایک پھر ہاتھ گر لگا نہیں جی نہیں ایمیشیہ ایک گل میں اردوج نہیں کرنی جی اردوج میں نے اس گل دے مزہ نہیں آیا چس نہیں بنی ایک گل اپنی زبان جو بڑا مزہ آیا ہے آندھے جی ایمیشیہ بوسکیوں تے کرنڈیاں تے پاپ آ کے تے ایتر تے خوشبو تے پرفیوم تے ایتر تے جھنڈیاں تے بتیاں تے لیٹنگ کر کے تے خوشی منارن بھی ایلی کابے چاہ گے ایلی کابے چاہ گے مولوی جاندھے ایک بڑی گل ہے ایلی کابے چاہ گے ایمیشیہ خوش ہوندے پھر دینے نہیں نا بڑی گل چل ہوندے کابے دی کنجی تے رے کولے بھیج کسے مانوں جیو جھنگے کہ میں نجف کھلو تاں یہ جیوندی آگئی میں علی چھوڑ دے جہنڈی جہنڈی چھاتے علام غازی دے بابین السلام کریے رل کے حیدری یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے یہ خیرات نہیں تو اور کیا ہے سابر آج آجا میرا بیر آجا آجا میرا لال آجا میرا چل بسم اللہ کوشش کر لو ہیدری جائے اندھا ہے زمانہ یا جانبوج کے اندھے ہیں آنکھیں تو سب کی ہیں دل کے اندھے ہیں جب حج کا موسم آتا ہے زیل حج میں سارے مسلمان حج کرنے ہم جاتے ہیں شیعہ سننی دیو بندیہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے جس میں حج پہ جاتے ہیں اور دوران حج جب حج کا موسم ہوتا ہے بلکل ابھی آپ نیٹ پہ نکالیں دیکھیں تو جو کعبے کا غلاف ہوتا ہے اس کو الٹ دیتے ہیں اللہ کے گھر کی دیواریں نظر آتی ہیں جی بھر کے بندہ دیدار کرتا ہے بسم اللہ بیجا اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لئے غلاف الٹتے ہیں کہ جو دھاگے نکال کے لوگ لے جاتے ہیں تبروں کے طور پر غلاف کیا تو حلیہ خراب ہو جاتا ہے بڑا قیمتی غلاف ہوتا ہے سونے اور چاندی کتاروں سے وہ بنتے ہیں ٹھیک ہے تمہارا بانہ اچھا ہے یہ مولا کی ذریعہ ہے یہ سرکار کا جھولا ہے یہ قبر حسین ہے سب پر میرا ہاتھ ہے ایک لفظ ہے ایک لفظ میں 23,24,25 سال ہو گئے مجھے متلاشی تلاش کرتے ہوئے ایک علی کا نوکر جو مجھے اس لفظ کی قیمت دے ابھی تک نہیں ملا ہو سکتے ہیں آج میں انہوں گھر رہے چولا بجاوے تو باروںوں سے کیوں لب بانگے بچے انہوں گھروں لبے باروں نہیں مگدہ جی باروں وہ مگدہ جینا گھروں بکھا ہوئے ہم کہے کہ ہمیں وہاں سے قیمت ملی نہیں نہیں ہمیں گھر سے مل گئی یہ جھولی چاہیے کھلوتا ہوں یہ جبر مشیعت ہے کہ غلاف اُلٹ دو اللہ کی طرف سے جبر رہے کیوں؟ کیونکہ یہ جو حج ہے لفظ کی قیمت ہے یہ جو حج ہے نا حج 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 کا معنی یہی ہے کیا؟ کہ کسی لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا واہ 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 یار آپ کو وہاں آئے گے کتنی مشکل بات پہ میرا گھر بول پڑا ہے میرے ساتھ کتنی مشکل بات پہ میرا وطن بول پڑا ہے میرے ساتھ ہے تنگ بھی نہیں کرنا آپ کو زیادہ پتہ بھی نہیں چلا اور پندرہ اٹھارا منٹ گزر بھی گئے بچے بیٹھے ہو نا جی ابھی دیکھو نیٹ پہ زوم کرو بچے نیٹ شہر استعمال کرتے ہو یوں کر کے دیکھو تو اللہ کے گھر کی تصویر آ جائے گی اسے اب دیکھیں ابھی نظر آئے گا اللہ اکبر چار دیواریں ہیں میرے اللہ کے گھر کی کعبہ بندے کا گھر نہیں یار سابر میربانی یہ لفظ بڑا قیمتی تھا آپ لے چلو میرے ساتھ شامل ہو گئے کعبہ بندے کا گھر تو نہیں ہے کعبہ اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت بھی نہیں اللہ لا مقاں ہے اسے لا مقاں نہ مانے تو مشرق بنتے ہیں اس کا مقاں نہ مانے تو کافر بنتے ہیں کفر اور شرق کے درمیان فس گیا ہے جعفر مدد فرمانا دعاوں میں میرے جو بزرگان بیٹھے ہیں جو بچے بیٹھے میرا ہاتھ تھامو میں تمہیں چلنے کے ڈھنگ سکھاؤں چار دیوارے اللہ کے گھر کے ایک دو تیوارے گول نہیں ہے جی کعبہ مربع شکل میں ہے چورہ سے ایک دو تین چار دیوارے چار ہیں یار ایک لفظ پہلے یہاں تک تھا یہاں آیا میں نے قسم سے رضا نہیں کہا اب یہاں تک آیا پھر بھی میں نے نہیں کہا اب یہاں تک آ گیا ہے انج ہوندہ نہیں پیا نہیں پیا جاندہ ہوں تین دفعہ میں نے کوشش کی ہے کہ چلو لیکن اب پتہ نہیں جبر مشیط ہے کہ کیا ہے پورا پنڈال یا میں اکیلا اڑوں گا آپ مجھے پیچھے سے کہنا واہ یا آپ آگے میں آپ کے پیچھے پیچھے پرواز کرتا رہوں گا دیکھیں جس میں جتنے پرواز کے پارے ہیں اتنی پرواز کر سکتا ہے جبر نہیں ہے کعبہ کس کا گھار ہے اللہ کا اللہ کا گھار کی ضرورت بھی نہیں اس کو لا شکل لا مکانہ مانے تو مشرق بنتے ہیں مکانہ مانے تو کافر بنتے ہیں اگر زمین پہ یہ کعبہ بیت اللہ نہ ہوتا تو کم از کم میں جعفر ایک الجھن میں پھسا رہتا اور شاید قبر میں جا کے حل ہوتا علی کے سامنے مسئلہ پھر میں مولا سے ہی پوچھتا لیکن یہاں مجھ سے حل نہ ہوتا اگر کعبہ نہ ہوتا کون سا مسئلہ ہے جو تجھ سے حل نہ ہوتا مثلا جب ہم نجف جاتے ہیں علی مولا کا سلام کر کے واپس آتے ہیں تو کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یار تم دس بارہ دن گھر نہیں تھے کدھر گئے تھے جی نجف گئے تھے کیا ہے وہاں پہ مزار ہے ہمارے مرشد علی کی وہ کہتا ہے وہ سنے قبر علی کی ہے تجھے کیا مسئلہ ہے وہ کہتا ہے جی قبر میں تو ماذا اللہ مرہ ہوا بندہ ہوتا ہے تو مرہ ہوا بندے کو سلام کرنے جاتے ہو میں اب تڑپ رہا ہوں اللہ کہہ تڑپ ہر دل میں اتنی ہو ضرور چپ علی کی قبر پر بحث کرتے کرتے کہیں ایمان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھنا میں آپ کو بلیل دے رہا ہوں یا کھڑے بیٹھے اٹھے بیٹھے بچے جوان یا میں اکیلا یا سارے آپ میرے ساتھ علی کی قبر ایسے ہے جیسے اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں اور گھر ہے اسی طرح علی کو ضرورت نہیں بس قبر ہے ہاں جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا وہ چاہب اللہ کھایا کرے زکر حسین کے یہ ہاں یہ علی کے اللہ بچانے کے طریقے ہے اب تم تھک گئے ہو جائے اب مزہ نہیں آیا یا تو ہاتھ اٹھاؤ پھر ایک دیکھتے ہیں کتنی طاقت بچ گئی ہے جس میں ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں بیجھو بابا علی علی کعبہ کعبہ علی علی مشہر میں ملے گے علی علی واجہ پیے گے علی علی صلاح بھی بولے علی ہاتھ بلند کرنے پڑیں گے چلے تھک بھی گئے ہوتے خیرے ہی دری سہی کہہ رہے ہیں سہی کہہ رہے ہیں میں حدیث پڑھتا ہوں کہ جب بار میں ظہور فرمائے گا تو حالت کیا ہوگی بار میں کی رئیت کی کتاب کے نام ہے دلائل الامامت انہوں نے کہا بار میں کے ظہور کے بعد لوگ ان کو نہ سورج کی ضرورت پڑے گی نہ چاند کی ضرورت پڑے گی نہ ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی نہ ہجامت کی پڑے گی نہ غسل کی پڑے گی ایک دو جہ دے گھر دے چلا سرکار حجد صدقے جہ روشن راندھائے ہاتھ چاہ کے بارویدی خیرات لبیئے مل کے بولو ہی ری اللہ اکبر اور جھوٹے پہ اللہ کی لانت ہے محمود کوٹ میں جھوٹ بولوں حسین کی ماں مجھ سے ذاکری چھین لے تیرا ہاتھ بلند نہ ہو بے تو میری ماسیدہ پتر نہیں لگ دا تو بھی مجرم بن جائے گا بارویے کا تیرے رسول فرماتے ہیں اتنی دیر میرا باروہ حکومت کرتا رہے گا جب تک ایک ایک مومن کے ہاں ہزار ہزار بیٹا پیدا نہیں ہوگا زمین پہ بیٹھ کے علی کو سوچنے والے جہلو ہزار ہزار بیٹا بھی پیدا ہوگا غسل کی ضرورت بھی جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے یار میرے بھضل کو اٹھا رہے ہیں حیدر 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 جیولی والوں کس کس کو سکریہ دا کرو سب کو دعایں دے رہے ہیں اگلے پچھلے حیدری بچے خوش ہو گئے میرے اللہ حکم آپ کی کیا بات ہے اس توجہ کی کیا بات ہے اس مرفت کی کیا بات ہے آپ کے مولا کی کیا بات ہے آپ کے مذہب کی کیا بات ہے مولا آپ کو سید دے کھڑے بیٹھے صدہ سکھی رہو قسم سے میں دل سے دعا دے رہا ہوں ہشامد نہیں کر رہا میں پہلے کہا خوش آمد جھوٹ ہوتی ہے اور جھوٹ حرام ہے ایک لفظ جہاں پھر مچل گیا ہے کہہ دوں وہ آپ کے گیارویں مولا سے پوچھا گیا مولا یہ جو رزق اللہ نے خلق کیا ہے یہ کن کے لیے ہے تمہارے لیے حب داران آل محمد کے لیے انہوں نے کہا مولا خلق ہمارے لیے ہوا ہم روٹیاں گن گن کے رکھتے ہیں لکمیں گن گن کے کھاتے ہیں آپ کے دشمنوں کے پاس امبار لگا ہوا ہے سونے چاندی ہیرے جوہرات کا اٹھ کے کھڑا ہو گیا بطول کا عزت والا بیٹا فرمایا کچھ دنوں کا انتظار کرو کچھ وقت کا انتظار کرو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ رزق کس کے لیے مولا کس وقت کا فرمایا میرے بارویں میرے قائم بیٹے کے ظہور کا مولا کیا ہوگا یہ لفظ مجھے بڑا پسند ہے اور جی میں میں ادا کیتا ہے انج میرے کی حال ہے جو مولا معافی دے میں میں نہیں کرنی چاہیئے ایسے ادا نہیں ہو سکتا بارویں کے ظہور کے بعد کیا ہوگی علی کے شیعوں کی حالت سونے چاندی ہیرے جوہرات کے ٹوکرے سروں پہ رکھ کے علی کے شیعہ گلی گلی پھیریاں لگائیں گے اور آوازیں دیں گے صدقہ لے لو سالہ بارویں دی شہی ویکھو تسی سارے یار میں دل سے دعا دے رہا ہوں خیرات لے لو وہ بھائی کی ایک ربائی نے پتہ نہیں کدھا رخ پالر دیا اور جس کعبے کی ہم بات کر رہے تھے اس کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا یہ آپ کو وابا ہے جو آپ ابھی تک ہاتھ بلند کر کے بیٹھے ہیں یہ تو جو چوب کر گئے ہیں چلو مول آپ نے کمال کیا ہے میں شکوہ نہیں کر رہا آپ سے کعبے کی بات کر رہے تھے اسی کعبے کی چھت پہ ہوگا نوے عرب نوے عرب ڈالر کا اسلہ شسلہ خرید کے لوگوں نے رکھ لیا ہے کہ ہم شیعوں کے امام کو کعبے کی چھت پہ نہیں آنے دیں گے لہے نہیں آنے دیں گے کعبے کی چھت پہ بار میں کہانا شیعوں کی مرضی نہیں اللہ کا حکم ہے بے شک نا جی یا علی آپ کی تھکاوٹ بھی آئے آپ بدن تھکتے ہیں انسان تھکتے ہیں فرشتے تھوڑا تھک جاتے ہیں تھکاوٹ بھی بدن کی زینت کا نام ہے تھکاوٹ کا بھی ایک اپنا مزہ ہے جس کو چائے کا نہیں پتا اسے تھکاوٹ کا کیا مزہ لے گا علی کا عشق کبھی تھکی نہیں سکتا میں تو جسم کی بات کر رہا ہوں اگر اس تھکاوٹ کی وجہ سے آپ ہاتھ نام بھی اٹھا سکیں تو میں جملہ کہتے ہی نہیں اگر جو تھوڑی بہتی بچی کھچی طاقت ہو مولا اور بھی عطا کر دے گا تو تھوڑا سا ایسے کرنا کہ کم از کم جہاں میرے سر ہر وقت موجود یہاں پر بھی ہیں ہر جگہ پر ہیں جہاں میرے مولا ہمارے سن لے گے کہ میری ریضت کتنی خوش ہو رہی ہے اتنی بڑی بات ہے میں دشمن کو پیغام دے رہا کعبے کی چھت پر کھڑا ہوگا اسکری کلال اور یہ بھی آپ کی چھتے مولا سے پوچھا کہ مولا ہم تو رہتے ہیں محمود کوٹ مثال کے طور پر قائم ہوں گے مکہ تو مولا کتنے چونکہ گاڑی مرسیکل یہ وہ جہاں شاہد یہ جتنی بھی تکنالوجی انسان نے بنائیے بھی مفلوج ہوگی بند ہو جائے گی ختم وہی دور ہوگا گھوڑے اونٹ پیدل اور دنیا ابھی سے اسی زندگی کی تلاش میں لگ گئی ہے تنگ آ گئی ہے اپنی بناوٹ والے زندگی سے بندے پھنس گئے ہیں نا جیس میں علچ گئے ہیں تو مولا ہم محمود کو محمود کوٹ سے کتنی عرصے میں پہنچیں گے مکہ سرکار کے پاس وہ جو عظام سنیں گے چونکہ عظام سب نے سننی ہے مولا فرما دے تمہیں پتہ نہیں ہے مثلا بندہ آپ ٹیلی ویجن دیکھ کر کوئی خبریں دیکھ رہے ہیں یا آپ کوئی میچ دیکھ رہے ہیں یا آپ موبیل پہ سن رہے ہیں جو بھی آپ موبیل پہ کہتے ہیں ادھر سے بارمچ آپ عظام دے دے تو وہ موبیل پہ ہے ہوں نہیں آئے گی وہی عظام آپ نے چھیڑ دیا ہے میں ہوں عاشق اپنے مولا کا بتانا نہیں چاہیے ایسے بندہ شوخہ لگتا ہے آپ بھی سارے مجھے عاشق مل گئے ہیں آپ ٹی وی پر خبریں شبریں سن رہے ہیں تو وہی بارویں کی عظام آئے گی خبریں شبریں نہیں آئے گی چلو مولا ہم نے سن لی بارویں کی عظام پہنچیں گے کتنی دیر میں خرماتی ہوں دیر کون سی مومن کا کام ہے قائم کی عظام سن کے اپنا پہلا قدم قائم کی نصرت کے لیے گھر سے باہر نکالنا پہلا تو باہر رکھ اگلا مکہ میں ہوگا جیو میرے بارویں دیرہیت جیو میرے خسین مولا دیزادار مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے اور قائم مولا کے سائے میں رہو آمین کہتو سارے حق چاہ کے یہ کوئی نصیب تھا آج کی مجلس کا یا علی اے کعبہ کی چھت پہ کیوں قائم مولا چھت پہ کیوں اس کی دیر ساری توجیہات لکھی ہے میرے مذہب کے علماء نے دیر ساری پڑھوں تو پھر سارا سال پڑھوں کہ قائم مولا کی چھت پہ کیوں ایک جھلک دکھلاتا ہوں مثلا ہم سارے کاشتکار لوگ بیٹھے ہیں مولا آپ کی رزق میں اضافہ فرمائے تو آپ علمی زراد جو زراد کے مہرین ہیں ان سے بھی پوچھنا کہ ہمارا ایک چھوٹا سا مولوی ہے جعفر اس نے یہ جملہ کہا ہے اگر وہ کہے غلط تو مجھے فون کر دینا کون سے دور ہوں میں آپ سے کہ جب گندم کا دانہ ہم زمین میں چھپاتے ہیں نا جی لگاتے ہیں وہی دانہ جو ہم نے زمین میں چھپایا ہے وہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ پورے بارہ مراحل تائے کرتا ہے وہی دانہ اور جو پہلے دن چھپایا تھا پھر وہی نظر آتا ہے بہت بہت کدھر چلے گئے وہ بندے جنہوں نے مجھے پھسا لیا ہے اللہ نے بھی تیرہ رجب کو کعبے کی دھردی میں علایت کا بیج لگایا تھا جب اسی بیج نے بارہ مراحل تائے کیے پھر وہی یہ لی آیا ہاتھ یہی پہ یہی پہ یہی پہ یہی پہ یہی پہ جو جوان بیٹھے ہو آپ کو عباس کا واسطہ دے رہا ہوں ہاتھ نیچے نہ کرنا جملہ پڑا ہے ایک وجہ تو یہ لکھی ہے دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ قائم مولا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے اور خطبے میں چیلنس کریں گے ہم میرے دادے علی سے منبر چھیننے والوں ذرا مجھ سے چھین کے دکھاؤ شابش دل سے کہہ رہا ہوں واہ واہ آپ کو واہ واہ سمیٹ گیا جعفر دیر سارا پڑ گیا پتہ بھی نہ چلا تھا گھنٹہ گزر گیا گزر گیا چالیس منٹ پنجی منٹ ہوئی چار دیواریں اللہ کے گھر کی وہی پہ کھڑے ہیں وہ تو روبائی سے ادھر ہو گئے تھک تو ہے تو بس کروں تم میرے لئے اچھا بہانہ بن جاؤ گے میں کسے جاؤں گا یہاں سے چار دیوار ایک دو تین چار تین دیواریں بلکل ٹھیک تھاک ہیں آپ جی ہو جی بہجان آپ جی ہیں قسم سے آپ جی ہیں ایک دیوار ہے جس میں یوں لکی رہے اب یہ بھی ہے نظر آتی ہے بندہ حج پہ جائے کوئی پچھے نہ پچھے میں تو پچھے ہی پچھاؤ بھئے ہم غریب لوگ ہیں پاکستان سے آئے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ہمارے گھر کی دیوار کو تھوڑا بہتا کچھ ہو جائے تو فورا مستری مزدور بلا کے اسے ٹھیک کرواتے ہیں اللہ کے گھر ہے تم اللہ کے گھر کے مجاور ہو خزانہ خدا کی کنجی تمہارے پاس ہے دنیا کا چڑھاوا یہاں چڑھتا ہے ہاں ہاں جھوٹ نہیں بول رہا میں یہ تو میں دیوار شوار یہ ٹھیک نہیں کر رہی بیسے ہوا کیا ہے یہ کیا ہوا تھا یہ نشان ہے جو آپ کو پتا ہے وہ ہے پتا میں نے وہ لفظ نہیں کہنے میں نے یوں کہنے بچوں کو سمجھانے کے لئے یہ آج سے چودہ سو سال پہلے علی کی امہ نہیں ابو طالب کی زوجہ یہاں پہ آئی تھی ابو طالب کی زوجہ یہاں پہ آئی تھی حضرت سیدہ فاطمہ بن تیسد علی کی امہ باد میں ہے ابو طالب کی زوجہ وہ پہلے ہیں آپ زندہ باد مولا توانا صحت دے وے مولا توانا زندگی کرے بزرگو مندعہ پہ دیں دے یہ بی بی کے استقبال کے لئے حرام سانس لے لو اسی دیوار میں ایک در بنا تھا جس کا نشان آج بھی ہے اچھا تسیہ آکھ ہوگے بھی نمی گل پہ کر دے ساڑھے داد بھی دیو نمی پہ کر دا چید آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ وہی کعبہ کھڑا ہے تو نشان بھی اسی لئے ہے ایسا ہوتا تو پھر میں جناب کو تکلیفی کیوں دیتا آپ کے مرشد علی علیہ السلام کی آمد سے لے کر اب قیمت بن گئی ہے آج تک میری تحقیق کے مطابق کم از کم دس دفعہ کعبہ دوبارہ بنا ہے اب میں نے کہا تھا نا داد بنتی ہے کجوس ہے وہ بندہ جو علی کے ذکر میں بیٹھ کر سر مار دے بزرگوں نے اٹھ کے دس دفعہ کعبہ دوبارہ بنا ہے یہ جو ابھی ہم اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں یہ آج سے ایک سو پچیس سال پہلے سعودی عرب کے شہنشاہوں نے تبرک کے طور پر دوبارہ کعبہ تعمیر کروایا تھا جو اس سے پچھلی عمارت تھی اللہ کے گھر کی وہ آج سے چار سو سال پہلے ترکی کے شہنشاہوں نے تبرک کے طور پر پھر کعبہ تعمیر کروایا تھا کبھی توفان آئے پھر کعبہ تعمیر ہوا کبھی زلزلے آئے پھر کعبہ تعمیر ہوا کبھی یزیدی فوج نے کعبے پر آگ کے گولے برسائے تھے پھر کعبہ تعمیر ہوا ابھی بھی سرما رہے ہو لیکن سندہ موجزہ ہے میرے مرشد علی کا جب انجینئر کعبے کی دیواریں مکمل کر کے پیچھے ہٹتے ہیں پھر لکیر پھر دراغ پھر نشان ہاتھ لے ہونے نہیں کرنے ہونے میرا دل میں چل گیا ہے محبت کرنا میں ہاتھ بن نہیں کھلو تھا سونا چاندی ہیرے جوہرات درہم دینار ڈالر یورو کرنسی خرچ کی گئی یہ ہاتھ لے نہیں کرنے یہ لکیر مٹے یہ لکیر مٹے یہ لکیر مٹے آج تک نہیں مٹی جا چاند چھوڑ مولوی کسی اور کوئی کافر کہے کہ بچے پال جب دنیا کی طاقتیں مل کر میرے مرشد علی کی ایک لکیر کو نہیں مٹا سکے ملہتو علی کی غدیر کو کیسے جیوہو 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 ہاتھ چاہ کے بلے بلے جگیل آلی کلندر تو انو واہ واہے کے سدہ سکھی رہے وہ پندہ جو علی کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے کبھی مہتاج نہ کرے حسین کی اممہ وہ ہاتھ جو علی کو سلام کر رہا ہے نسم اللہ بیٹا جی لکیر مٹھنی شکی غدیر مٹانے چلے بولتے ہوئے مجمع سے جو خطیب شکوا کرے وہ بقیل ہوتا ہے کہ مجمع اٹھ کے دات پہ دے ہوئے جیسے ہے کہ تو اسی سمجھے ہی نہیں نہیں آپ نے حد کی ہوئے اب آرام سے بھی سنتے رہو تو میں راضی آپ پر قسم سے بھائی جان میں ممبر قسم خیر رہا ہوں میں راضی اب چپ کر کے تھوڑی تھوڑی ہوں ہاں کرتے رہنا ویسے بھی بستی نیت ستیرہ رجاب انشاءاللہ بانہ سے ایک دن مولا کے صدقے میں نوکری کریں گے پھر ان مومنین کی زیارت ہو جائے گی اور خوشی والا دن ہو جائے گی ستارہ رمضان بگڑی سرگاڑا حکم کی تعمیل ہوگی یہ جو غدیر ہے نا غدیر بس میں سمیٹ گیا ہوں قریب موسم کو آجا بچا آجا 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 چلو چلو بے جا خیرے خیرے کچھ نہیں آندا مومن آتے جاتے رہتے ہیں ان کی رام سے رونا کی ہے تو اسی اٹھ کے باہر ٹور جاؤ تو بندہ آسی بھیڑا مو کر لنے اور کدھے چلیے تو اسی ہو وہ تو ساڑھے چیلے تے رونا کریں گی یہ جو غدیر ہے نا غدیر یہ مسئلہ نا آج کل مہنگا ہی دا زمانہ ہے جھنگ ہے چنا دی پٹی ہے میرہ دے تو اڑے مظفر گردتے جھنگ محمود کا عورت مظفر گردہ مزاج ایک ثقافت ایک طبیعت ایک گلبات ایک ساڑے آپ پاس رشتے داریاں میل جول سب کو جکٹھے مثلا مہنگا ہی دا دور ہے تے من بل آجا بھی مثال دے رہے ہیں ابھی سبیرے سہرے میں تو اڑے گل محمود کوٹ مجلس تے پیان دا تھا بچہ منو بل دے ہوئے جی بجلی دا بل ہوئی سامبو میں بیکھے تھے یا دو لکھ رکے بل آگے میں او دے مو دے چاند کٹ مارا جس من دسی ہے تمہا لے آلے گھار آلے سارے کٹھے ہوگے خیرے سبیرے سبیرے میں کہ من دو لکھ رکے بل آگے تو انہیں کہ ان کیوں مار دا ہے بجل میار بانو تو میں کہتی انہیں کہ اس دسی ہے اس گھلیا نہیں مسکین ہے او بندہ جڑا مجلس سے چڑھ ریا ہوں دے علی نو من کے سیرو چاچا جا رہے گری تو میں کہتی میں کس دے نہ لڑا انہیں کہتو بجلی دے وزیر نہ لڑ بجلی دے چیئرمین نہ لڑ واپنا دے ایس ڈیو نہ لڑ ایک سیان نہ لڑ گلی دے میٹر ریڈر نہ لڑ لین مین نہ لڑ جنہ گھلے ہیں اس تے دسی ہے اوپہ آن دے ہیں بھی اگلے سال میں انہوں دے رہے تھے بچیاں نے آکیا کہ بھی تسی آنا ہے میں اگلے سال آونا تاہیں تے تیرہ نجاب داتے ستاراں دے اگلے پچھنے مجلس پڑھنے ہوں تاہیں بیس گلدی قیمت ملی انہیں تے گھاریاں پڑھا لنگر سنگر کرنے ساں ہیں پڑھ سے ہوئے جنہوں جناب پسند کرسے ہیں میں نے لنگر کرنے تو تو کوئی نہیں روک سکتا مجلس سوڑنے ساں انہیں کہ تُو لڑنا انہا نہ لے جنہاں گھلے ہیں جیسے دسی ہے اوہ دے نہ لڑا ہی نہیں مولوی صاحب علی دی ولایہ دائلان کروایا اللہ کیتا محمد مبارک صحابیہ دی تیہ دی میں کافر کیوں ہاں مل گئے مینو اپن دے جنہوں میں پیالا بتا ہم جار مجلس سوڑا علیہ نو بلی اللہ دے ہار آزاد آردان نوکر دے جوانا دا بزرگنا جوانو چھا بولو ہے دری بسم اللہ کی بلا بسم اللہ نوکہ نا تو آڑا پتو رہا بھائی جان بھائی جان بھائی جان ادھر آلے توسی سامنے آلے میرے چندہ سدہ شکی رہو بسم اللہ باہر آلے جان دور تشریف فرماؤ نراز نہ ہونا تو انہوں دعا پیا دینا کھڑے بیٹھے ہر حلالی نو سلام میں جی مربانی فوجی صاحب تو اسی کیسے کیسے لوگوں نے زیارت کروا دیتی ہے مولا انہوں نے صحت صحتیت ہی صحتیت کچھ نہیں ہوندہ تھوڑی بہت تکریف شکریف آ جاندی ہے امام صلی اللہ علیہ السلام نوکر بیمار سی تھی مولا نے صحابہ نوکر چلیے جیسے مولا انہوں نے گھارج داخل ہوئے سرکار نے حوال پاسے بلا تشبی فرمایا خدا حافظ صحابہ سارے نے پوچھا مولا ایک دن فرمایا بخار میں آیا میرے مومن بدا نے جو نکلے کے جا رہے تو اسے میں انہوں سلام کی جا رہے ہیں مولا بخار تو انہوں جانتا ہے فرمایا شیعہ ہے اللہ اکبر بسم اللہ پہ جان اسے کے مولا تو انہوں نے شیعہ ہے تو شیعہ نو لگ جاندے فرمایا جب اللہ نے بخار کو خلق کیا تھا تو اللہ نے بخار کو حکم دیا تھا خبردار کسی علی والے کے بدن میں داخل نہ ہونا ہاں اس وقت ضرور ہونا جب اس کے گناہوں کے معافی شافی کا وقت تو ہو جائے چھوٹی موٹی تکلیفیں ہمیں آتی ہیں اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے ورنہ علی والے کو تکلیف آئی نہیں سکتی اسے قیامت کے میدان میں تکلیف نہیں ہونی تو زمین بھی کیا ہونی ہے بسم اللہ جی تو یہ جو غدیر ہے آو بسم اللہ جی آجو 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 سر آجو 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 مولا عزت دے میں خیر ہوئے عزت دار میں مولا یہ جو غدیر ہے نا یہ چاورستہ ہے یہاں سے راستے نکلتے ہیں شام کی طرف یمن کی طرف مدینہ کی طرف مکہ کی طرف برسغیر کی طرف یہ غدیر سے تو جب آخری حج پڑھ کے سرکار واپس وطن کو جا رہے تھے تو سرکار یہیں رک گئے کافلے آتے سرکار کو سلام کرتے سرکار کی قدموں کا بوسہ لیتے اپنے وطن کی طرف رمانہ ہو جاتے کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے سرکار رخصت کر رہے ہیں میربانی بس سرکار وہیں پر کھڑے تھے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے سرکار قدموں بیات رکھا جبریل کیا حکم ہے سرکار اللہ کہہ رہے ہیں ابھی یہیں کھڑے کھڑے فوراں پہنچاؤ اچھا غور اور بات ہوتی ہے نرازگی اور بات ہوتی ہے جب بندہ نراز بیٹھے ہیں بسم اللہ انہوں میں راضی کرم دھوڑا ہے میں کوئی الیکشن کرانے یہ تھے کرنے بھی میں محمود کوٹو جو وارٹ لینے نے جڑا علی دینار تے موں بڑے ہی بیٹھے دور فٹے موں بندہ ہس ہی نہیں سکتا علی دینار تے مارا بھی توں ہاتھ اچھے سفر بھی ڈھیر سارا کرنے لیکن آپ مجھے جانے بھی نہیں دے رہے چلو اگلے بھی دیکھ رہے ہیں ہم نے لائیو کیا بھی وہیں فسا ہوا ہے جب سے یہ لائیو آیا ہمارے مشکل بھی ہے لیکن آسانی بہت ہو گئی ہے تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہاں اچھا میں مولا کی قسم جو سرکار کا اسم گرامی ہے مولا کا ممبر سرکار کا جھولا میں بندہ ٹھونڈ رہا ہوں کہ ایک لفظ تشریح سے پہلے یعنی میری وضاحت کرنے سے پہلے کوئی ایسا ہو جو پہنچے ابھی تک نہیں ملا ہو سکتے آج مل جائے مولا مدد کریں گے آپ جیسے لوگ جو تشریح فرمائے جب جبریل نے کہا کہ مولا اللہ کہہ رہا ہے کہ پہنچاؤ تو سرکار مصطفیٰ نے آواز دی بلال لبیک یا رسول اللہ وہ آ گیا کیونکہ کافلے آگے نکل گئے کچھ پیچھے آ رہے تھے تو سرکار نے کہا ان سب کو اکٹھا کرنا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو ان سے ایک بات کرنی ہے تو مولا میں آواز دوں ان کو کہ اگلے پیچھے آ جاؤ پچھلے جلدی آو فرمایا نا ازان دو سبان اللہ میں نے ایک بندہ کہا مولا نے ہزاروں ہاتھ بلند کروا لیے یہ تو ہزاروں خریدار مجھے مل گئے ہیں آج جھنگ کی دھرتی پر جات قسم سے آپ کے کیا کہنے آپ کے ہاتھ اچھے ہے ایڈری اللہ اندو بسم اللہ چونچرا نہیں ہو سکتی آج کے وقت کے مطابق جو علماء حقہ نے مذہب شیعہ کے علماء نے تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں آج کے وقت کے مطابق ساڑھے گیارہ اور بارہ کے درمیان کا وقت تھا جب حضرت سرکار نے جناب بلال سے کہا کہ ازان دے اور ازان میں ایک جملے کہا جیزہ فکر حیاء اللہ خیر العمل کہے کہ آؤ خیر والے عمل کی طرف اگر آپ نراض نہیں ہونا میں آپ محسوس نہ کرنا اگر آپ کو خیر کا پتہ ہوتا نا کہ خیر کیا ہے تو پھر آپ سر نہ مارتے میں بتاتا ہوں کہ علی کی ولایت خیر ہے اور خیر کیا ہے واللہ ہو خیر الرازقین اللہ رزق دینے والوں میں سے خیر ہے کہاں ہے علی چپ 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 میں ہاتھ باندھ رہا ہوں چپ 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 پھر آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اڑ جائیں گے حضرت جبریل بھی آپ کے ساتھ پرواز کرتے ہوں گے جو کہ وہ بھی علی کا نوکر یا علی کا شیعہ ہے ہاں ہاں وہ حسنائین کا جھولا جھولاتا ہے تو علی کا شیعہ نہیں ہوگا محمد کا امتی جو جو بھی ہے وہ علی کا مومن ہوتا ہے بلال نے کہا سرکار آپ کو حکمہ میں اعزان دیتا ہوں لیکن بادشاہ جو آگے نکل گئے ہیں وہ سات سات میل آگے چلے گئے ہیں پچھلے ابھی چار چار پانچ پانچ میل پہ بھی کافلے سرکار ہیں تو میری آواز سات میل اور ادھر چار چار پانچ پانچ میل جائے گی اے جعفر وا 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 آپ کی چھٹی سرکار فرماتے ہیں آج تو علی کی ولاجت کے اعلان کے لئے اعزان دے رہا ہے یہ سات میل والے کیا ہیں جو باپ کی سلب میں ہے وہ بھی سنے گا شابش وہ بندہ کبھی مہتاج ہوتا میں نے نہیں دیکھا جو علی کو سلام کرتا ہو ہاں جلدی 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 ہاتھ اچھے ہے اے جری حضرت اے بلال نے اعزان شروع کی لوگوں نے کان لگا ہے ہیالا و خیر الامل انہوں سوچ میں پڑ گئے یہ کون سا عمل ہے جو ابھی سرکار نے کروانا اور خیر ہے سات میل والے واپس ادھر والے واپس ایک لاکھ پچیس ہزار بچوں کو یاد ہے ویسے ایک لاکھ ساٹھ ہزار بندہ تھا غدیر کے میدان میں پالانوں کا ممبر تھا ان بندوں کے نام مجھے آتی ہے جن جن کے پالان تھے ہاں سارے علی کے نوکر تھے رسول کے نوکر تھے سارے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی انہوں نے پالان سرکار لیل ہے جنہوں نے سرکار پتہ سی ہے ٹورنہ جامن ٹورنہ جامن کی دیر جامن جبران بندے نہیں بٹھا رہا ہوسائن کا نانا بندے خود بیٹھے سات پالانوں کا ممبر تھا دو خطیب اکٹھے کھڑے تھے ایک ممبر پر سرکار محبوب خدا اور امیر المومنین اچھا چونکہ حج بڑی تھوڑی سخت عبادت ہے حج کی تھکاوت دھوپ گرمی وہ بھی عرب کی غدیر دے میدان ہے تھی نا سرکار گال میں اپنی زبانیں سمجھانی ہے چھوٹے چھوٹے ٹبے سن ریت دے ٹیلے تو انہوں دے بھی سایہ ہوندے ٹبے دا سایہ ہوندے جھاڑیاں بھی ہے سن چھوٹے چھوٹے جنہیں پودے اوڑ کھل ہوندے میدان کھل لیچے تو لوگ انہوں نے جھاڑیاں دے تھلے بیٹھے رہے گئے بیٹھے لو چھان تھلے بھی بیٹھے رہے سن سرکار دے گلوی سن لیندے بھی کیا حکم جاری فرما دیں مولادی کا صاحبہ جملہ بڑا وزہ دار ہے بس سرکار نے بلا تشبیح علیدہ ہاتھ پکڑ کے اٹھایا بولنے کا ارادہ فرمایا جبریل آ گیا قدموں بھیات رکھا اب کیا ہوگیا جبریل میں علی کا اعلان تو کرنے لگا ہوں اس نے کہا سرکار اللہ فرما رہے ہیں اعلان بادچ پہلے جیڑے چھوٹے چھوٹے جھاڑیاں پودے نہیں نہ ایک کٹوائی نہ دوں اور مزہ لے رہے ہو کیسے تھک گئے ہو آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں میں آگلے اپنے بھائیوں سے بات کر رہا ہوں سرکار نے کہا اٹھو بھائی چھوٹے چھوٹے جھنے پودے نے جھاڑیاں نے کٹو کٹی گیاں ٹبہ دہ ٹبہ دہ سایاں ہوں دے لوگ ادھے تھلے سایاں تھلے جاں بیٹھے پھر جبریل آ گیا سرکار اللہ پیان دے ٹبے سیدھے کر رہا ہوں یہ مولا کے ذریع پر ہاتھ ہے تیرا ہاتھ چوے یا نہ چوے میں نے کہا میرا اللہ ٹیلے سیدھے کروا رہا ہے جھاڑیاں کٹوائا رہا ہے وجہ ہی ہی سادہ لفظ اٹھے گلب ڈی اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے ہیں میں جانتا ہوں ان کو قیامت کے دن کو یہ بہانہ نہ بنائے میں تھکا ہوا تھا میں سائے میں بیٹھا تھا میری آنکھ لگ گئی میں دیکھ ہی نہیں سکا کہ ہاتھ کس کا تھا مل گئے وہ بندے جن کے لیے یہ لفظ مولا نے مجھے خیرات میں دیا ہے بھائی جانتا ہوں بھائی جانتا ہوں ہاتھ چاہو چاہے کبھاری تو میرے بانی کرو بھائی جانتا ہوں آپ کی کیا بات ہے میرا بیٹا جھاڑیاں کٹ گئی بسم اللہ مولا سب کو سیادہ تعافر میں سب نے ہاتھ بلند کر لیا ہے تیلے سیدھے جھاڑیاں کٹ گئیں لوگوں نے اپنی پگڑیاں اتاریں جی مولا کی قسم وہ زمین پہ رکھ لیں اوپر پاؤں رکھے تاکہ پیر نہ سڑن پگڑیوں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو گئے سرکار کا خطاب شروع نے شروع کیا سرکار نے پھر علی مولا کا ہاتھ بلا تشبی اٹھایا فورا جبریل پھر آگیا تیسری مرتبہ جبریل اب کیا ہے سرکار اللہ پہ آن دے بھی پگڑاں کٹاؤ مولا دے علی دی بلا یاد دے کسا کتنا واجب ہے علی کتنا اہم ہے علی کتنی ضروری ہے علی کتنی شرط ہے علی میں کسی کے اببہ شبہ کا نوکر نہیں جڑی کڑے جٹرالی محمود کوٹو جاندی ہے بند کر دے بے مرضی سے اپنے مولا کی نوکری ہم کرتے ہیں لیکن کرتے لکھتے ہیں اپنی مرضی سے ہوں میں چونکہ اتنے بڑے سردار کا نوکر ہو اور چون چون بھی کرتا ہو بندہ عام بندے کا نوکر ہو وہ اپنے نوکر کا بھوکھا نہیں مرنے دیتا شہنشاہ موظم نواب کربلا کا بندہ نوکر ہو وہ بھوکھا نہیں مرنے دیتا ابھی نین سے بیدار نہیں ہوتا کہ ڈبے میں رزق بند کر کے ہمارا اور تمہارا گھر میں آ جاتا ہے پگے نکل گئیں لوگ گلوٹ دیئے جی لوگ کھلوتے کہ نتھلے رہے تھے اتے سورج گرمی ہیں ایک پیر چاندن ایک رکھ دن ایک چاندن ایک رکھ دن خطاب سوڑ رہے ہیں ایک چاندن ایک رکھ دن میرا دل کردہ ہے میں اڑا تسی تک رہے ہوگے پاندن تو رکھ دن پیر چاندن تو رکھ دن جاؤ ہمیں کافر کہنے والے کو جا کے کہے اسی کو کلمدر کی دھمال کہتے ہیں جڑے جوان بیٹھے او مرشد لال دا نارا اچھا ہی گری کیا عاشقال مرتضہ اور مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی ہے محمد وائلہ بیعت محمد کے نوکروں کی زیارت ہو گئی ہے محمد وائلہ بیعت 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 م پھر صحیح کہا ہے پھر صحیح کہا ہے میں بتاتا ہوں کائنات کی آخری بلنگ بی کا نام ہے مصطفیٰ مصطفیٰ نے اپنے کاندھوں پہ خود سوار کیا ہے مرتضیٰ ایک دو مہنتس دینا سارے باوجی تشریف لے عزت مہابالی جناب مخدوم کی بلا سید مشتاق حسین شاہ صاحب او بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا رسول اللہ بسم اللہ بادشاہ بادشاہ مند حکم ہے کہ میرے آمند پڑھ دار ہوئے حکم کی تعمیل ہوگی وہ بھی تشریف لے آئے میں بھی جانے لگا ہوں ایک لاکھ ساٹھ ہزار بندہ کھڑا ہے آپ وہیں پر آئے ماشاءاللہ ساڑھے چار گھنٹے خطبہ قدیر کا کڑکتی ہوئی دھوک ساڑھے چار گھنٹے یوں ہاتھ پکڑ کر مولا کی قسم حسین کا پاک نانا علی کی ولایت بتاتا رہا میرا دل کرتا ہے جملہ پڑھے کوئی ہو سنا میں میں پڑھ دا چنگا ہاں یا نہیں میں سننے دا بڑا چنگا ہاں آپ کو بھی سننے کا ڈھانگا ہے پر مینو بھی ہے پر سعودہ کر لو جو امتی بیٹھے ہو سیدنا سعیدات سے ہم نوکری کر رہے ہیں تم سارے جعفر بن جاؤ میں تم بن جاتا ہوں پھر مزا جائے گا ساڑھے چار گھنٹے اکیسر مولوک کے سامنے یوں کھڑا ہے حسین کا نانا اگر ہمیں کافر شافر کہنے سے کسی کے بچے پال رہے ہیں نا تو ہم کسی کے بچوں کا رجل کے دشمن نہیں ہمیں کافر کہی جا اور بچے پالی جا بنگلے بنائی جا گاڑیاں لی جا واہ 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 میں مچال رہا ہوں مجھے قیمت ملنی نہیں ہے مولا کہے مل جائے ساڑھے چار گھنٹے کھڑے ہو کر علی کی بلایت پہنچائی ہے حسین کے نانا نے اور ہمیں کافر کہنے والا حضرہ قدیر کو دیکھ توحید سے لے کر نماز تک مصطفیٰ نے ہر چیز بیٹھ کے بتائی ہے علی کی بلایت کا اعلان کھڑے ہو کے کی جیو جیو ہاں جی مولا آپ کو سلامت رکھے بھیجا دل سے دعا دے رہا ہے اللہ اکبر ختم ہم سٹی بادشاہ کے حوالے میں مبر کریں باد کی جگہیں ہمارے وہ ہاں 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 میری نسل شاید اتنی قیمتی نہ ہوگا جتنی ہے قیمتی ہے کیونکہ حیث رونابست شاہ میں جو زخمی دی علی دی ہمیں نوکار ہوگی آنے مر بدل صحیح پہ فرمان دیئے صحیح پہ فرمان دیئے تو سچ پہ فرمان دیئے اللہ اکبر نہیں پڑھی جا سکتے گروبات سیدہ ساڑھے تو جیڈی گل کتابیں لکھیئے تو انہوں گروبات سنائی نہیں سکتے جتنی زخمتیں انہوں بطول دے سناندے اتنی زخمی نہیں میں دستا کتنی زخمی ہے اگر حی کرو تے ہر جوان تے واجب ہے ایک واری ایک واری واجب سمجھ کے گروبات سیدہاتے حی کریں کیونکہ تیرے صادق مولا فرمان دن جیڑا بندہ میری دادی بطول دی گروباتے حی نہیں کردہ دست محرم انہوں حی کیوں کردہ ہے مولا دی کا سمجھ مر جاویہ جعفر تے غربت نہ پڑیا اتنی زخمی ہے یہ حسن دی ما کہ سات چادران دا کفن دیتا ہے علی بطول دا پھر بھی آج تک پاسے تو ہاتھ چایا نہیں حسین دی ما جنہ دا ہاتھ آزاد ہے ہیک واری سیرتے رکھ کے چالے ہیک واری ہیک واری بطول دا زخمی پہل ہوئی انجھ باتا ہے چوکھے دنہ دی مہمان بچ گئی ہے یکم ربی الول دی زخمی ہوئی ہے بطول اچھا ایک جملہ میں خورت بادشاہ بھی تشریف فرمائے نے انہوں دا پتو رہا نوکا رہا انہوں دے پیران تے ہاتھ رکھ کے ایک لفظ حدیہ پہ کردہ جتنے سادات غیر سادات میرے سردار حسین دی ازادار تشریف فرماؤ نا میں نو تسی اپڑا نوکا ہائیں توڑا نوکا توڑے جتی ہے نو سلام ازادار دا بڑا مقام ہے بڑا مقام ہے کل پوری ایک اشرا پڑھ دے ازادار دی ذکر کر دیاؤ یا بھی جب تو تسی ہائے کر دیاؤ نا ازادار تیو علیدی زخمی تے تھکی ہوئی میری معظمہ سہین تو آڑی ہائے سن کے نا اچھا غریبان دے جملے ہیں تے دست خط فرمان دیں موہر لان دیں میں دنیا جو پڑھ سا دے تو آڑا نال آئے کے پڑھ سا بھی میں نے موہر لوا دی تھی علیدی تھی توں ایک باری ہائے کر کے میں نے موہر لوا دے چھتی کتاب آمامہ صاحب دے پڑھے آنے تھے چھتی کتاب آنے تھے نتیجہ میرے تو یوں نکلے آئے کیڑا کہ اس آل محمد پاک گھر رہے چک جتنیاں لادلیاں دھییاں ہننا انہوں نے امت نے ماریا بہوتے جیسے ہائے کی تھی اس جعفر تحسان کیتا ہے جیڑا ہاتھ سیرتے ٹور گیا اس ہاتھ نوں کتنی خیرات لب گئی ہے جناب شام علی سینڈ بس کر دے بس کر دے بادشاہ بیٹھے لیں ہوگی حاضری ہوگی میرا پتر حاضری ہوگی حوصلہ حوصلہ تشریف رکھو ہاتھ نہ بنو تجھے حکم کرو ہاتھ نہ بنو حکم کرو میں نوکا را دی ہو میرے اماما بہنہ دھییاں میں کسے دا پتر آن کسے دا بھرا آن کسے دا بڑا آن جنہیں میرے چھوٹے ہو میرے دھییاں میرے بڑیاں بہنہ میرے جیڑیاں ماردیاں جنہیں ماما تشریف فرماؤ میرے بہنہ بیٹھے ہو یہ تھے میرا پتر میرے بہنہ کوئی غیر نہیں توڑا سارے توڑے نوکا پتر بھرا تو بیر بیٹھے نے توڑے اندر بیٹھے ہوں گی یہ کتنہ کتنہ زخمی دھی میرے بہنہ ہو سکتا ہے مرد ہے کرن نہ کرن تو ساں جملے نو سمجھڑے کہ کیڑا اوکھا ٹائم ہے میں سارے زخمی بی بیاں دا ذکر نہیں کر سکتا نہ پڑ سکتا ہے نہ میرے اندر حوصلہ ہے نہ میرے اجازت ہے بس ایک لفظ اشارت گزردہ اللہ کرے سمجھ جاؤ زخمی علی دی دھی زخمی محمد دی دھی بھی ہوئی ہے اتنی زخمی ہوئی ہے کہ میرے بہنہ میری گوہی دیں گے میرے دھییاں میری اپنی بیٹی ہے جدن ساڑی دھی بہن ستارہ اٹھارہ سالہ دھی ہو جاوے نا بچی او مجلس سے جاوے نماز پڑے قرآن پڑے علم دا چراغ جلاوے او دی دعا دے انداز بدل جاندن کدی پچھی دی تو علم تھلے بہن کیاں دی مولا میرا بابا بڑا شریف ہے میرے ویر بڑے غیر تالے نے مولا میرے نیک نصیب کری میں نو کس عزت علی گارج بھیجی جنہی دھی اپنے مستقبل وست دعا مگ دیئے اللہ جانے کتنی زخمی ہے یہ حسین دی ماہ جنہی اٹھارہ سالہ چاہ دی رہی ہے میرا اللہ میں نو موت دے او میرا اللہ میں ہون تھک پئیاں ام بابا بابا جی جی آئے آئے صحیح پیان ہے صحیح پیان ہے میں حطرہ بنوں تسی بزرگوں تسی حکم چکروں پتورا تو اڑا میرے بات سید زیادہ تشریف فرمائے جتنے ساداتے ازام تشریف فرمائے تو اڑی کنیز دا پتورا غولام ہے اسی تو اڑے دلوں پیانا کہ مو تھڑا پیانا سید جتے جتے تشریف فرماؤ یا مرشد ازادیاں بیٹھے ہو اکھ بند کر کے ہاتھ بن نکلوتا تسی ضرور ہے کر یا جا کوئی کرے یا نہ کرے زخمی علی محمد دیدھی بھی ہے پر جتنی زخمی علی دیدھی ہوئی ہے نا اوہ میں تیری یہاں ہے تو قربان ہو جاما جوڑا ہاتھ سیرتے مار سکتے ہن معافی نہ مگی ہن ہاتھ میرے اگے نہ بن خود ہاتھ سیرتے رکھ لو جوڑے جوان بیٹھے ہو آپ میں تینوں دس سالی زخمی کتنی ہے اللہ ما صدر و دین کزوینی بھائی جاں نراز نہ ہوئے آجے اللہ ما صدر و دین کزوینی اوہ تاڑی اکھان تا میں بوسا دیوا کزوینی علی رحمہ لکھ دا ہے کہ بتانی نہ شامیہ بغیرتہ نے کس انداز نال علی دی دینو بزار چو گزار ہے جڑا ہاتھ سیرتے جوان نہیں مار سکتے ہن میں نو معافی دے ہوئی اوہ دے بی بی آلی آدھے گزرن تو چھے مہینے تو بعد ایک یمن دا تاجر بزار چو تجارت واسطے آئے ہے اس بازار جا دیوارہ تے لہو دے داغ بے کھڑ ایک شامیہ نو آن دا ہے اوہ شاملو قربانیہ چھتوں دے کر دے ہو تو توڑیہ دیوارہ تے خون ہے شامیہ آن دے ہوئے قربانیہ دا لہو نہیں آج تو چھے مہینے پہلے کسے غریب دیا پھینا اس بازار چو گزرین انہاں بے غیرتہ نے اتنے ظلم انہاں سید زادی کسے دیوارہ تے زینب دے لہوے سر دا پرسہ پڑے جڑے جواب حس میرا پتر حسنا میرا پتر حسنا میرا پتر ہو میرا بیٹا ہو میرا بھائی نا یار نا اوکھ ہی گلے کسے دو عزت آرے میرا بھی رہے اوکھ ہی گل دے میں نو پیان دے میں نو مار دے گئے اگر آکھیں آؤٹھو میں نو پتر مارو کہ یا اتنی ہائے کر دو قریب بیٹھی میری مخدومہ تیری تے میری ہائے دگوہ ہی بڑھ جائے اور تو اٹھو میں نو مار اللہ مکرینی آدھے بازار شاہ میں چاہے ایک وقت ایسا ہے اب بہت سر نے گھوڑے دی گردن تو پرواز گی دیے کہ بھلا توڑی قسم قدیس دیوارت غازی تکر مار دے قدیس دیوارت حسین آدھے کیوں جلال چاہ گئے آدھے قرآن بند کر اوزرہ بھینڈ نو ٹردہ ویک حسین ویکھئے انج پہی ٹردی ہے جنج اکبر دی لاشت حسین کی بے غیرت نچ دے رہی ہے علی دی دی سفر بی بی آدی حسین آئے 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 بازار کے حجم سے کہہ دو کے چھپ رہے بازار کے حجم سے کہہ دو کے چھپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی سامن محترم زوار غلام حر جعفری صاحب فوجی مختار حسین جعفری صاحب برادر زوار کیسر باس جعفری صاحب ندے پر خلوص انتظام سائیوں میں ندی یقیناً قبول مالک مزید قبول اور منظور فرماؤن سالانہ بہت بڑی تاریخی اور یادگار مجلس سیدہ دو جمادی و سانی امام برگاہ دو سو ترونجا نانگے چک نمبر دو سو ترونجا چرنجا سعید آباد فیصل آباد روڑ جنگ زیر انتظام بانی مجلس برادر مار اکیل حیدر سیال دکول سید اقبال حسین شاہ سے باف بجار ملک علی عباس علوی علامہ غلام جعفر عزاجتوی سید عمران حیدر قازمی رزوان حیدر قیامت صفتر عباس نوتک اور تنویر عباسی خانہ لنگر پاکتہ وسیع انتظام حسین یارہ دسمبر امامی چوک محمود کورڈ صفتر الیاس امامی دکول ملک دین عمر زاکر حسین باوی مارت دربار بھورے شاہ سربانہ ایچ ڈی مووی مارامی رباس سربانہ اونہ دکول مجلس سوسی ملک دین عمر زاکر حسین چار مارت انشاءاللہ امام برگاہ حسینیہ ساتھ کوٹا نیزدہ ڈاکوٹ بہادر عزر خان بلوچ مزر خان بلوچ دے زیر انتظام ملک دین عمر زاکر حسین باوہ مشتاق شاہ اور اتبانی ہوں دے اور بھی ملک دین عمر زاکر حسین ملتان عزداری بٹی ایچ ڈی مووی سربانہ ایچ ڈی مووی کربلا عزداری انہ دے اے مجلس لائف ڈا رہی ہے پوری دنیا ویکھ رہی ہے سن رہی ہے مالکہ ندی توفیقات اضافہ فرماوے زینا دیو ممبر ہیں ملک پاکستان دی معروف شخصیت کاری خزینا دیو کا سائد سید الزاکرین عدیب الزاکرین شریف الزاکرین شریف اور باکردار زاکری دنیا دا بہتی باکمال بہتی خوبصورت نام ساری زنگی شرافت دی زاکری کی تی بے ریاض زاکر مولاد مدہ خان باوہ سید مشتاق حسین شاہ صاحب نقوی آف جھنگ انہ دے فوراً بعد محقے کے دوران بحر المسائی مصور غم مفسر تاریخ گربلا دلیل احو بکا جنابی مولانا ملک محمد سقلہ نباس دھلو آف بکر اوپرسن عالمی شورتی آفتہ نوہ خان زبار زیشان ایتر جعفری آف ڈیجی خان نوہ خانی کرسن بارعظمتی آل محمد باواز بلانتر سارا دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وحافظی محمد امامی وعلي وخلفی والفاو تیمت فاوکر رازی وَالْحَسَنُ يَمِينِ وَالْحُسَيْنُ يَسَّارِ هَا أُولَعِ حِسَارِ حِسَارُ اَحْلِ وَمَالِ وَجْرَونِ وَجْدَارِ وَبِرَخْ مَتِقَعْ جَا سَلْوَاتُ بُلَنْ دَوَازَنَ مَجْلِس دی قبولیت وَاسْتَ بِلَنْ سَلْوَاتُ بَدْهُ اللَّهُمْ سَلْوَاتُ بَدْهُمْ عَوْزُ بِاللَّهُ اَمِنِ الشَّيْطَانِ اللَّيْنِ الرَّجِيمِ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السَّلْوَاتُ اللَّهُمْ سَلْوَاتُ عَلِي الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْأَوْلَّمِينَ السَّلْوَاتُ اللَّهُمْ سَلْوَاتُ اللَّهُمْ سَلْوَاتُ اللَّهُمْ سَلْوَاتُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ مولا اِقَيْنَات محمد اور آل محمد دا صدقہ بانیاں مجالس تھی خوڑی بچھائی مالک قبول فرماؤے شعودہ رازیوں ملک رزقِ حلع اور رزقِ قصیر عطا فرماؤے اس گھرانے دے جتنے محومینے مالک درجات قلند فرماوے مالک تمام ازاد آراندہ سنے قبول فرماوے سادہ پڑے آسان قبول فرماوے وقت ایسا ہے کہ میں نو جلدی جلدی پڑھنا چاہتے کیونکہ پتہ نہیں میرے دل نو کے اے آدھائے ہر دا بھلا تے ہر دی خیر صدقے باوہ جی صدقے صدقے صرف آپ نے واسطے نہیں سوچنا میں ہمیشہ لگ دے واسطے دوسرے واسطے سوچتا جناب سلمان پل پچھیا بندیا کہ اکا علی علی تے جوڑ گیا ہیں چلو غدیر تو پہلے اچھا غدیر تو پہلے تک کام آئی گھاٹ ہے تے ہون اکا کم پٹ دیتا ہی علی علی کردہ ہے وجہ کے کوئی خاص وجہ ہے علی علی تا پہلے بھی کردہ ہو جناب سلمان نے صحابی رسول نے فرمائے مٹھی ہون دیے زبان اہلی کر کے مٹھی ہون دیے زبان اہلی کر کے مٹھی ہون دیے زبان اہلی کر کے ہون دیے زبان اہلی کر کے مٹھی ہون دیے زبان آہلی کر کے مٹھی ہون دیے زبان اہلی کر کے مکر ویدنِ قرآنِ علی علی کر کے مِتھی 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 ہوں دی یہ زبانِ علی 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 مَسْنَ اَلَّا بَهَّ trochę زِدَهْ لَا بَحَوْتَ بَفْ میں ہوں دے بندیاں نو چنگا ہی نہیں لگ دا تے انو نراض ہی نہیں کرنا چاہ دے ٹھیک ہے نا کوئی سمجھ آئیے ہر علاقے کوئی نہ کوئی ایسا ہوں دے میں عرض کتا بندیاں نو بھاندہ ہی نہیں چنگا ہی نہیں لگ دا لیکن او دی نراض گی بھی نہیں چاہ دے کوئی تو ہوں دے ہوں دے صحابی رسول جناب سلمان بنیا کیا کار سائی پر انہوں نے کو بات بچا کے نراض ہو اس نہیں کفا ہو اس نہیں سینہ تان کے صحابی رسول پر فرمین دینا باوے ہوے پیاں میرے دے کفاں کوئی بھی باوے ہوے ہوں دے کے کفاں کوئی بھی ہی کینگا لگ جدہ میری جاچھی باوát کوئی بھی ڈب کھگی بھی حit western ہی نہیں پکسکو ڈب کھگی بھی بھی نہیں چاہ دے میں بھی بھی نہیں کھگی بتا مہارب اس نہیں مہاربشات کیا کفاfalls جنگا لگے دانے ایلی دے سوا کوئی بھی میں تا ہو این دا جوان ایلی کارکی ہو گیا بڑ سلمان ایلی کارکے مِتھی 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 ہو دی یہ زبان ایلی کارکے ہے آئے 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 پتہ کی تم طبیعت کیسی ہے کل طبیعت بڑی خراب آئی آج تقریباً ٹھیک شیرے دا پڑھوا بھائی توانی طبیعتی ٹھیک میری ہو جنابے میرے سمتماد ہاتھ پیر کٹ لینے کوفے دشارت تے اکھی کٹ لینے تے سولی چڑھا دیتا اگے یہ سولی نہیں ہوں دی بھائی پھا دیتا لکڑی کے بان کے نا کوئی زخم لاکھ کے دے بکھا تا سا اتھے کھڑا رہا دوے تریے در بندہ فوت ہوئی دی یہ ہوں دی آئی اگے سولی ہون میشم دی ہاتھ پیر کٹے پہن اکھی نکلی پہن تے میشم کھڑا دا ایلی آکھ کے ایلی ایلی ایک بندے آکھ آئی اپنے زیاد نو بھائی ہاتھ پیری کٹا ہے نی تے اکھی کھڑا لینی جڑا کم روکنا ہوں اوہ تا مولی نہیں رکا ہوتا ہاں کھا دا کھڑا ہے زبان کٹا رکنی نی یہ نہیں کٹنی اندے پیر اگے درسو ہے بھائی زبان کٹے سنو دا فرمان پورا نو ہے میشم کھا کیا سندا کھلوتا ہاں تے چبل دی جورت ہے جو میری زبان نکٹے تے نو کٹنی پوسی میری زبان زبان نکٹی کڑیالا چڑھا دیتا واتوی اس علی حق آکھ ریا زبان کٹ دیتی ہون زبان کٹی یو ہے تے بندہ بھول نہیں سکدا یہ تجربے اللہ تو انو اپنے دورے سارے بھی کھا ہے ہون می سمکھے این این ہاں بندے آکھے بھی کدی این دی سمجھ آویں دینا ہون کیا دا کئی سیاں نے بندے آکھے جی ای دی سمجھ کرنی نہیں تا وات اے دے جیا کوئی سڑو اے دا پیر بھائی سڑو پیر بھائی آگیا تونس اے ای اچ کے آدے جنابے می سم دا پیر بھائی پیادا سنو دا سینہ جہن دا نو کارے ہیں انہوں فریاد کر دے دا نو کارے ہیں انہوں فریاد کر دے دا نو کارے ہیں انہوں فریاد کر دے ہی کارے کے این نے انہیں یاد کر دے سلامت وات شنا بھائی جندہ نو کرے ہیں انہوں پر یاد کر دئے ایک کر کے علی نو مدہ یاد کر دئے کر دے دائے حیران علی کر کے کر دے دائے حیران علی کر کے دیچی سلی اتے جان علی کر کے دیچی سلی اتے جان علی کر کے امیتھی 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 ہو دیئے جو بان ہے علی کر کے سیدہ سیدہ خدا تک آئی کیا لائی جیویانا خدا تک آئی نعیتھ لیکن خدا تک آئی نعیتھ لیکن خدا تک آئی نعیتھ لیکن او نظر بھوا کے وے ایک لائے خدا دیکھا ہو انا تو ایچے نظر بھوا کے وے ایک لائے خدا دیکھا ہو انا تو ایچے نظر بھوا کے وے ایک لائے خدا دیکھا ہو انا تو ایچے نظر بھوا کے وے ایک لائے خدا دیکھا ہو انا تو ایچے نظر بھوا کے وے ایک لائے خدا دیکھا ہو اہلی خدا دیکھا ہو ایچے نظر بھوا کے وے ایک لائے کار چھوڑو انشاءاللہ گلکالے ساڑھے نو تو ساڑھے دا جتھے میں آگے پڑھ دونا مہرم او دی جا لائے او پڑھ دے پہنے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا کیسے لکھنے لائے مہرم لکھنے لائے سیدہ اجڑے وسائے سیدہ ہاں ہاں سیدہ اجڑے میں سائے سیدہ ہاں دنیا جھک دے پہیا جت جت دنیا جھک دے پہیا جت جت دے رہ لائے سیدہ ہاں دی پیدا یای لائے ہاں ساڑے دی پیدا ہاں دی پیدا سجاد لی بھین اللہ لہ اللہ 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 میں نوکرہ اس وقت اچانک میری نظرند سامنے منظر آگے کیویں مولا رضا رو دیکھڑے ہیں تجین اللہ پہ دین فرمایا کہ نہ رو تیری بہن کفن سونا مل گئے تی اوہ ایک میری تکڑیاں پا کے اوہ سجاد دی بیر معصومہ کو کئی ہو جائی موت ہے آئی کہ ظالم عید دور لہ لے کہ گھوڑے آنا کر دیو ماتم کر دیو دھیا دے پیو بیٹھے ہو لکس آکھا آکھا لفظ رئی ساری زدگی آش مرد در دی جائے جھن کا نال درائی سجادہ دھائے میں کن نہیں بھلدا ہو حجو شام دے بسم اللہ بسم اللہ ملہ 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 میں ناو کرا آکھیں میں نہیں پڑھ سکدا یہ لفظ جتوہی شاہب جڑے پڑھنے ساری ٹھیک ہیں لیکن میں تھا نہیں پڑھ سکدا میں وہ کچھ پڑھنے جو کچھ میں پڑھ سکدا میں لفظہ کہہ رہیے ساری زندگی شمر تو ڈردی تُسا توجہوں نہیں کیتی چوکھی زندگی آئی میں نہیں سہر دی چار سال اور رہیے ساری زندگی شمر تو ڈردی جھڑکا نال دلائی سجاد آدھ ہے میں تُو نہیں بھلداؤ جنہ شاہ میں ہی کئی سطر پڑھ دا لمبا نہیں پڑھ دا ہی کئی سطر پڑھ دا عمر کتنی آئی چار سال یہ کتابہ جو لکھیا پہ ہے جو کم ہر سدھی نہیں کرسکتا کیا بات ہے جھنگلیں کیا بات ہے کیڈی سونی ہائے کریں دیو آپ نے ہوتا ہائے کریں دیو اے ساس ہووے ہائے نکل دیو انہ دن نہیں بڑا پتہ چلے آپ نے ہائے کریں دیو میرا جوان بھتیجہ جنہ دی سیر ہیں دی روتا ہی اور ٹوڑھے میں ممنونہ پورے پاکستان علیہ دا آپ نے ہین تو انہوں میں ود ود کے پر چاہے رو پہن دیں تو اڑا بڑا نقصان ہے ساڑا اللہ دے امان نال دنیا تو ٹوڑے ہے تے پوتر ہائی دھی دا نائی حسین مولا دی دھی نو مرے دے رہن حسین مولا دی امان نو مرے دے رہن ظالم حسین تظار جائیں ساڑا باروہ آوے حسین بدلے لیڈن ایک ایک ظالم کھولو چون سالہ دیا بچیاں کوئی دی بڑھنی گا دیتیاں نے میں آج صرف اور صرف تین وین پڑھ کے دعا دے ساں حق نہیں پڑھ دا پچھے میں آپ پڑھنے میں لمبا پڑھا وات مونال آخر دا فائدہ نہیں یہ فلا میرا دوست ہے یہ فلا میرا بھائی نہیں بندہ دلوں من دووے تا لطفے سید و ساجدین زین العابدین کریں آلے حتھت پیودہ سر چاہ کے زندان اچ داخل ہوئے نے کہ دیت ہے تا سجدی زلفان کھبے ہیں کھبے دیاں سجدے جا جا تو سر زخمی پیشانی زخمی اب رو پٹے ہوئے اکھا بند اے دووے رخصار زخمی اے دووے لب زخمی دندان مبارک زخمی اے ڈاڑی اچھ اکبر دا خون اے علی اصر دا خون اے کٹیاں رگہ دا خون خوشکے پتر پہ انہوں پیاد ہے بابا میرا سلام ہوگی مظلوم دلہ بھلن سجاد میرا سلام بندیاں سمجھے جنا کتے منیاں بندیاں پاک رسول نو من دیتاں ان دی اولاد نو انہیں نہ مرے دے منی انہیں نینے منیاں جی جی سنا میرا لال طبیعت کے حالے نبدی ودی بابا سجاد میرے با کردہ کے حالے پاسنا لوا دے یہ ڈاڑا نی بھیندہ ودہ سیدہ دے سجاد میں نو میری آمینہ دا حال سنا میری آدھییاں دا حال سنا پیو دی پیشانی چمیئے ڈھانک لیے زین و لاب دین سرمایا بابا اگے تاں کھا باندھائیں اے جو اوکھی ستر پچھدے ہو وہاں دھیک وری اکاں کھولو میرا چہرہ دیکھو امام کا کھولی اینڈ ٹھہترے بھی سالہ دا پتر بڑڑا ہویا کھڑا ہے کمال جھکی ہوئیے ڈاڑی سفید سار سفید اکھے جو پانی نئی خونے سیدہ دے سجاد جوانی اچھ بڑڑا کیوے ہوئے ہیں رو کے آدھے بابا جو میں پچھا کر بلا تو ساں کیوں جلدی ضعیف ہوئے ہیں آواز آدھے سجاد میں اکبر دے سینے جو نیزہ کٹھے آئی جگر نہ لائی میں تاں بڑڑا ہوگی ہم ماتم کر کے دے بابا تو سب پھتاں دے جگر جو نیزہ کٹھے آئے ہیں میں سجادہ میں پیادہ میں ماں پالا رج جلدی ڈٹھیے پہ غیرت پتر مار کے آدھیا باغی دی بھیڑے بسم اللہ سین راضی ہوئی بھلا ہونے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو آخری طرح وین دعا اے درمیانے چھے معصومہ اے دگر دے پردے داراندہ حالہ ساریاں بی بیاں رون دیے کھڑی ہیں اتھین دو امام بی بی بہن وین کی تے اچانک معصومہ پیودے موالے پاسے جھکڑا شروع کی تے جھکڑے جھکڑے پیودے مو تے مو رکھے زین اللہ بے دین دیا تلیا زمین تے آلے اجی ڈہا نکلیے میری آلیا زین نو دھی بھول گئیے پتر دے سارتین سجاد ان کیوں رونے مویزہ دیکھیں پپی اممہ روندہ اے سواس دیاں میرا باکر چھوٹا ہے میرے نال جنازہ کے چوابنے مجھ بھیڑ کوئی نہیں بچ دی جوانی نسیب ہے بسم اللہ بسم اللہ بڑے حوصلے نال بڑے عدب اور احترام دے نال میں پڑھ ساتے تو آخری ستار سن جڑا کام میری بھیڑ پہ کریں دی اس بچنا کوئی نہیں روندہ اے سواس دیاں جنازہ کاؤن چویسی مو تے مو رکھے تائے وین اوپر نہ چاندہ جڑے مو تے مو رکھے کیتے ارسلے آئے فرسلے نبی رنن ملائکہ تصویہ چھوڑی ہیں اے ہو وینن جس جنہ وینن جنہ وینن تے بیبیاں پتھرہ نال ماتم کیتے ہو وینن جنہ نال نبی رنن ملائکہ تصویہ چھوڑی ہیں ہو وینن جنہ نال بیبی دیرو پرواز کر گئی پڑھا وینن بھئی پڑھا میں پہلے اپنے آپنو تیار کی تج میں وینن پڑھ لیسا تو آڑا میں نہیں پتا چون سالہ دھی دھی یہ ان دھی جھولی جبیو دھا کٹڑا سارے موٹ مورک پہ ادھی بابا شام دے رہی سادھی ادھیا تھنڈے شربت پھیکے ریچ می تکیت زمدیوں سن میں مٹھیا تے رول گئیا سج کے اے اپنے اے اپنے سین اے ہائی کرنا لے اپنے دو جھا وینن بابا گر تیڑا کاتل منگ دا دور لہا دے وہاں ان لکھتے نا سجے سمسک دیا نکبے وین آخری سوڑ دی بیا دے بابا اکھا کھول دیکھ میں بڑھڑی ہو گئیا بابا میں دی بینا ہی گھاٹ گئیا سامین محترم ست شیوال انشاءاللہ گلکالا شریف ملک دن عمر زاکر حسن چھے شیوال چاچا زوار نظر ابواستے کول محمود کوٹ ملک دن عمر زاکر حسن انشاءاللہ چودہ دسمبر مرکزی معمبر کا حویلی گئی ہوئے دس وجہ مجلس شروع ہو سی ملک دن عمر زاکر حسن انشاءاللہ انتی رمضان انشاءاللہ امام برگا کسر باس محمود کوٹ ملک دن عمر زاکر حسن انشاءاللہ چار جنوری انشاءاللہ ٹپا زینبیہ ساتھ کا بعد لئیہ روڑ گڑ موڑ ملک دن عمر زاکر حسن انشاءاللہ اٹھ اور نو رجبی درمیانی شب انشاءاللہ جشن شزادہ علیہ السلام زیر انتظام کربلا عزداری امام برگا امام حسن علیہ السلام ملک دن عمر زاکر حسن انشاءاللہ باقی جڑے اعلان رہ گئے سامن محترم زینبیم برہن بحر المصائب محقے کے دورہ مفسر تاریخ کربلا دلیل احووکا جناب زاکر مولانا ملک محمد سکرین غلو صاحب آف بکھر وی جمادی احسانی دل ازاری نہ بھائیری ہو جوے امام مرکس سر عباس بہادر علیہ موز عبداللو آنا کافی پڑھنے علیہ السلام جشن پاک حسن انشاءاللہ جشن نزول حجاب اللہ سین فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ السلام وی جمادی احسانی جناب زاکر ملک محمد سکرین نباز غلو صاحب اور حرف آخر تھے عالمی شدر جافتہ نوہ خان زوارزی شان مہدر جافتہ یافری خان نوہ خانی کرسن سلام آباد نانا مجھا رہ گئی آخری آخری گوچہ ہے در پر آن کر لائے مومنی ادراک گیارہ دسمبر بروسوال ملسا امامی چوب اڈا محمود کوٹ جانگ روٹ بانی مجلس زاکر ملک سفتر یاس امامی اڈا محمود کوٹ یکم دو تین جمادی شانی ملسا مرکزی امام بارگاہ بستی قاسم والا موضا بادل بانا تین جمادی شانی ملسا امام بارگا دہرہ حسین بستی خان نوازی چریخ خان رجبانہ سیال گر مراجہ بانی مجلس سید ستین سینک شاہ گر مراجہ چار جمادی شانی ملسا مرکزی امام بارگا بابول ویج ہیڈری روڈ گر مراجہ جس میں پاکستان کے ناور مہد آگری کتاب روائیں گے ان تمام مجلسوں میں شرکہ فرما کا سوا بیدرہ ناظر کریں چار جمادی شانی ملسا امام بارگاہ عمران بستی میا محمد اسمائی جنیانت چیار کراوالا جس میں پاکستان کے ناور مہد آگری کتاب روائیں گے ملسا میں شرکہ فرما کا سوا بیدرہ ناظر کریں قبلہ صاحب تو پہلے اقلام سماعت فرمالو ترائی جمادی شانی بمقام کنل کھوکرا امام بارگاہ جاگیر اہلی اکبر واقع برادر انکل ٹھیک ایک بجے قبلہ کعبہ علامہ سکلہ نباس غلو صاحب بی بی مخدوم مندی شادر پرسن تمام مومنی دواز ہے شرکہ فرما کے سوا بے عظیم آسل کرسو ترائی جمادی شانی ٹھیک ایک بجے پرنل کھوکرا باقع برادران کولی محمد بارگاہ اس مجلے سے ازاو سکتا شادر پرنل کھوکرا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم سالوہ اللہ سبحانہ وتعالی سالوہ فی کتابه المجید وفرکانه الحمید اینہو لبیت وضیع لناس لالذی ببکت مبارکا وہدل لالالمین سالوہ سالوہ اللہ اللہ صدی اللہ محمد اللہ عبادر رو شادر رو سلامت بکرامت رو جتنیاں دعائیں میرے ذمہ کیتیاں گئیاں او کجتاں سپیکر دے آواز دی وجہ توں میں صحیح سمجھ نہیں چکا تے سائن نیت تو واقف ہیں ساراں دے ناں جان دے ہیں سائنیاں دے صدقے ساراں مریضاں کو شفاہ ملے بے اولاد صحبے اولاد ہمیں بے روزگاران دے اسباب بے روزگار مہیا ہمیں بائی جان نے جڑیاں دوائیں دے آکھے کیا نام دے ساوے ایان ہے در انہ دے سیت وست ہا سارے عزیز ان ایان ہے در خانوالے چون انہ دے بنائی دے مسلے سائن دے صدقے بنائی سمیت انہ دے ساریاں تکلیفان دور دے بارے سے زمانہ دا زہور پر نور مغفور و سرور ہوئے زوار غلام حسین کو صحت کاملہ ملے تو آدھے ذہن دماغج بھی جتنیاں دعیاں سائن ساراں دے ارادے نیتاں جان دے ہیں سب دیاں دعائیں قبول ہومن سب دیاں دعائیں پوریاں ہومن درود بر محمد و آل محمد دعا کافی ہے یا پڑھوں بھی سہی سلام مطلب پورے کرے عرض اور زمین دا سنٹر شہر مکہ ہے مشرق مغرب شمال جنوب دا فاصلہ مکہ برابارے ایک بندہ مشرق اچھو ٹورے جتو سورے چڑھ دے بیا اچھو ٹورے جتاں نین لاندے جلے لے دو ہیں مکہ پہنچن فاصلہ برابارے ہیک آدمی کوتب شمالی چٹو رہے روجہ کوتب جنوبی چٹو رہے جلے لے مکہ پہنچن فاصلہ برابارے توجہ ہے مشاء اللہ مشاء اللہ یہ خود اللہ نے عدل و انصاف کی تے بھئی یہڑھا ہی مانے گھار رہ چاہے سفر برابر شہر مکہ ہے مکہ دا مرکاز خانہ کا ان کوئی آدمی اگھا آکے باہن دی کوشش نہ کرے جو لوگان دی توجہ بدلوین دی یہ میربانی ہو سی تو یہ میری آج زانہ اپیل ہو سی تو مکہ دا مکہ دا مکہ دا مکہ دا مرکاز چونکہ مکہ وڈا سارا شہر ہے خانہ کعبہ خانہ کعبہ دا او کمرہ جنہ دا سالانہ غلاف تبدیل ہونے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ دا حاجی بول پوہو تو توجہ او کمرہ وڈا سارے جنہ دی لمبائی بھی ہے چوڑائی بھی ہے اس کمرے دا مرکاز جماں کونہ دا جھرہ سنٹر بندے اسے سنٹر تے تیرہ رجب دی سبت وڈا پہلا امام علیؑ سلامت رو یعنی کائنات تے مرکز اور سنٹر تے مولا علیؑ علیؑ سلام تا ظہور پر نور مغفور و سرور ہوئے ظہور دمانہ تے تساں جان دے ہوئے پر نور دمانہ تساں جان دے ہوئے مغفور و سرور دمانے خوشیاں نال بھرا ہوئے توجہ ہوئے میرے بایان مکہ چھ کھڑ کے کوئی آدمی کتھا کھڑ کے مکہ چھ کھڑ کے کوئی آدمی یا محمود کھڑ دا کوئی آدمی ویندے مکہ حج تے ویندے عمرت تے ویندے یا ویسے ویندے محمود کھڑ دا یہ محمود کھڑ دا ایریہ یہ نساں اچھا تے او کو یاد آن دے محمود کھڑ او اتھائیں دے دھے اپنے وطن دو تو اندہ موں کےڑے پاسے ہو سی مشرق آنے پاسے یا سارے کھڑے جو مکہ مغربے تے مکہ چھو کوئی بندہ محمود کھڑ دیکھے تے مشرق دو ہی دیکھ سینا محمود کھڑ دا کوئی آدمی وطن دی جا آدے چھ محمود کھڑ دو دیکھے تے ڈوہیں بہن چا کھولے جیڑے پاسے اوز دی کھبی باں ہو سی مکہ چھو کھڑ کے مشرق دو روکے جیڑے پاسے اوز دی کھبی باں ہو سی کھبی بازو ہاتھ اس سمت علاقہ شاہ میں تُسا غوری نہیں فرمین دے پا اوز دا سوکھا میں تو اکو جغرافیہ سمجھیں دے مکہ چھو کھڑا ہویا بندہ جیڑا محمود کور دو دے دا کھڑے تے باہین اندینوے کھلیا ہویا جیڑے پاسے اوز دا کھبا ہاتھ تھے اس پاسے وادی شاہ میں علاقہ شاہ میں جیڑے پاسے اندہ سجا بازو ہو سی اس پاسے علاقہ یمن ملک یمن کعبہ تو کھبے پاسے شام سجے پاسے بولو اوہو یمن جہیں یمن تے ملک بلکی سے شاہی کرن دی جہیں دا تخت جناب سلیمان نے چوایا ہے توجہ یمن دیا بہن ساریا انفرادیتا اور بختاوریا یہاں دنیا دے ملکا چون یمن دے ہی سیچ آئین تو ساں غور ہی نہیں فرمینے یہ میں کچھ بندے مبارک ہون دین تے کچھ سواریاں مبارک ہون دین تے کچھ درخت مبارک ہون دین کوئی نیوے سن دے بیٹھے میں کیا دے تے کچھ جانور مبارک ہون دین یہ میں کچھ مٹیاں تے کچھ ملک شہری برکاتہ لے ہون دے مکہ برکاتہ لے شہر نہیں یہ تا اللہ اپنا گھار بنوائے نجم برکاتہ لے شہر نہیں ہے سہیں کربلا نل نصیب رلدن کہیں دے ہے 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 بھائی جان یہ میں یمن کوئی اللہ کچھ برکتہ لے ہون دین کچھ شرف لے ہون دین کچھ امتیاس لے ہون دین بابا ہے بچی کیا دیئے بلہاو چاہیے کہیں کو ملنا ہے کہیں دیئے بچی ہے بابا سارے ڈسٹارک بیٹھے ہون دین یہ کوئی لوگ پوچھو چاہیے نا کہیں کو مل دیئے بچی ہے نا ہاں ہے تیری بچی ہے چنگاں بند آئے بھائی تو بیٹان دے ماملے چھ غفلہ تھی بھی بنی بچیاں دے دل کمزور ہون دین انہوں دا خیار رکھا پہ تیواتی اس عمری تا اونے کمزور ہون دین بچیاں دے دین ہاں ہاں کوئی سمجھے اجوے میں کیا دا بیٹھا ایو تا در سے آلے محمد دا سا پیو کو پروائی کوئی نہیں بیٹھا ہے مستلہ سا سلامت رو مولو تو پریشانیاں تو بچاوے ماں کوئی نہیں بیٹھا ہے یمن کو شرف ملن یہ ہے صرف یمن کو لیں کیڑے دنیا دے کئی ملکنچ اقیق پتھر ہون دے لیکن یہاں یمن دا اقیق ہے اس نال کہے ملک دا کوئی اقیق نہیں مل دا سانیاں تو پچھا گے یمن دے اقیق کو شرف کیوں مل لے آقا فرمائے دیں جب اللہ کائنات دی ہر شئے جنف تے شجر حجر مدر تے اللہ نے اپنی اپنے حبیب تے اپنے ولی علی دی ولایت پیش کی تیتی ہے تا ایو یمن دا اقیق ہے جہاں سب تو پہلے ترائے گواہیاں نے کیوں یمن دے وچھ اٹھاں دے چمڑے نال کیڑی شاہ دے چمڑے نال ارہ بھے زیادہ اٹھ ہوندہ انہیں اس دور خیمیں بندے ہیں کیا بندے ہیں کیڑی شاہ نال اٹھان دے اٹھ نہیں اٹھان دے کئی اٹھان دے چمڑے ملا کے جوڑ کے خیمیں بندے ہیں جنہ کو آدھین شہابی خیمہ کیڑا شہابی خیمہ اے کوئی کوئی وڈہ بندہ دنیا دا ایک خیمہ حاصل کر سکتا ہے تو اسا نہیں گوھر کر سکتا ہے جو اے وڈہ نایاب تے قیمتی خیمہ ہوندہ ایک تارہ ہے جنہ در نام شہابی ساکب کیا ہے شہابی ساکب اوہ کنہ ہی کنہ ہی آسمان چھوڑ کے زمین تے ڈھان دے اس خطے دے ویچ شہابی ساکب زیادہ ڈھان دے ہیں تے اوہ خیمیں بنا مانا لے کاری گرنہ کو اندازہ ہوندہ آئی جو کیڑے موسا میں چھو تارے ڈھان دے ہیں اے وات چمڑا بنا کے اوہ زمین تے ڈھان دے ہیں اے دے لے اوہ تارہ ڈھان دا آئی اندی پوری روشنی تے شکل خیمیں چھوڑن دی آئی اوہ کنہ ہی کنہ ہی خوش نصیبہ کوئے ملدہا تے اوہ خیمہ یمن دے بادشاہ امام حسین علیہ السلام کو توفیج پیش کیتا ہے سبھان اللہ اے شرف ہے نصائی شرف ہے نصائی تریجہ شرف نصائی یہ ہی چہدر پانچ تن کٹھے ہیں تے اللہ آیا تے تطہیر بھیجئے ایک پاک چادر یمان چوبن کے آئی ہے تائیک و آدھن قصہ اے یمانی درود ور محمد و عالم سلامت رو سلامت رو توجہ فرمائیے حیاتی ہوگی اے توارے بہن پسندیدہ محبوب مرغوب نوہ خان جنہاں بے دشان ایدر صحیح اے بہن چھوٹے ہیں میرے بچان اسرار کی تا بے سارے گھر آمیں اے بکھر گئے میں آکھا تے اے تشریف کی نئے وقت میرے جنبیہ بیٹا پیدا تھیا تا میں انہاں دے نام تو بے میرے گھر آیا انتے مولا دے نوہ خان ہیں میں ہوں بیٹے دے نام دشان ایدر تاریخ محفوظ تھی دی راوے نا جائیں مولا انہاں دے زندگی لمبی کرے اور اے ایمہ سائیاں دے مسائب انہاں دے فضائل پڑ دے را میں کیا دے بیٹھیا سے کوئی یاد ہی ہوئے چادر اتتحیر یمن مبارک ہے یا نہیں بارہ ہزار نبی کتنے ڈھیر ساری تعداد تھی اوئی کہہ مہدی نہیں انبیاء دے جیڑھے چونیاں ہوئیں یا ہستیاں ہوئیں اللہ صرف یمند علاقہ ہدایت وست بھیجے دوسرا غور نہیں فرمایا میں کیا بات اللہ کو پیار ہائی این خطے نالتا تاں بھیجے خود سادے رسول کو سمیٹھا نا مضمون کو یمند علاقہ محبت ہے توجہ صحیحہ دے محبت دیں اللہ کو محبت ہے یمند خانہ کعبہ لے کمرے دے کتنے کون ہیں کمرے دے چار کونے ہوں دیں یار مربع شاکلش کمرہ جیڑا ہے تا وجہ رکھا ہے جیڑے خانہ کعبہ دے کونے دا رخ یمنہ لے پاسے ہے اس دا آجی نام رکنے یمانی ہے میں نہیں سکتا ہائے 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 صدقے 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 سلام مت رہو اسے پوری توجہ علم دوستہ بھا مجھے مضمون تے توجہ کر آئے جو مجھے مضمون دی تار کی تھنگ تر اٹھ دی ہے خانہ کوری تار اللہ دا محبوب علاقہ انبیاء دا محبوب علاقہ جناب بلکیس دا علاقہ آئی تک سا دے ہر علاقہ کتنے مستورات ہیں جنہ دا نام بلکیس ہوں گے اسے ملک یمن دے نام تو چل دا پے بلکیس انبیاء دا شجرہ دا سندی نہیں تا میں ان بی بی دے شجرہ چھہران کن گالی تو اک سنا بھا بھائی پوری توجہ علم دوستہ بھا یمنی اکیق دا علاقہ شہابی خیمہ دا علاقہ ہاں چادر تطہیر دا علاقہ شہابی 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 بارہ ہزار نبی جائیں کھٹے چاہیا سائیں بارہ ہزار نبیاں دے جائیں مٹی نال پیر مست ہے خود سانے رسول کو بڑی محبت ہے یمن دے علاقہ نبی اتنی محبت ہائی جو خود رسول ترائے دفعہ مولا علی علیہ السلام کو تبلیغ واسطے یمن بھیجے کوئی نیوے سن دے بیٹھے بار بڑھن کے سن دے بیٹھے توجہ کائکو بھیجا جاگ دے بیٹھے ہو بیدار ہی گے زین کی مہین صویرے دے بیٹھے ہو یا بندہ تھکا تا بیٹھا ہوں دے سن بشر جو ہیں اساں یاری چلو 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 میں دے دن رکھا تو آرے پانچ حواسان جو کتنے ہاتھ حاضر ہیں پانچ حصہ ہوں دیاں نہ بندے دیاں پانچ تن پاک تے پانچ حصہ اساں تا نعوذ باللہ اللہ کو نئی مشورہ دیتا جو تو ہر بندے دے حواس پانچ بڑھا ہون میں دے دھا دیکھا پانچ حصہ ہوں کتنیا حصہ تھواریاں حاضر ہیں پنجے حاضر ہیں یا ہی کدھی جو سویرے دا مٹی تے بیٹھے ہوں دی ہوں دی تا ہی کدھی حاضر ہیں ناں تھاک چکا ہوں دے بندہ ناں کہکو رسول بھیجا مولا علی کو کیڑھے مولا علی جیڑے وَجْحُلًن اٹھے ہجری اوہ ناں ڈسٹرب کرو میرا بچڑا اتھا رہا پوترے بھائی سنبھال اٹھے ہجری نو ہجری تیڈہ ہجری اوہ میں اے دے پیرے نال مضمون پڑھ دا پیئے ہاں نہیں مولا علیہ علیہ السلام کو سرکار دو عالم جن کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرم ہے اے جیڑھے لے اچھا اے وی میں توہ کوئی دستان چھا جیڑھے لے رسول ہائی تے نبی پوری زندگی اجھکو حاج کی تے جیڑھے لے رسول ہائی تے گئے زندگی سارا ساتھ کافلہ مدینہ مکہ چون ابی دنال گئے مولا علیہ علیہ السلام پہلے یمن گئے ہوئے ہیں علیہ کعبہ دے ویچی یمن چوارلین توجہ نہیں فرمائی جیڑھے لے جیڑھے لے نبی پاک تشریف گھن گئے ہیں علیہ نال کوئی نہیں یمن چوائے ہیں کعبہ کٹھے تھے ہیں جیڑھے لے کافلہ واللہ ہائی اسے لے علیہ نال ہیں نال ہیں تقدیر تے حط نب کے ڈکھایا ہیں سلامت رہا حسین سلامت رہا نمرائے جنگا نارا مدوگ بارو سنو دا کھڑا ہوئے حیدری ملنگا نارا سنو بھائی ہاں ٹھلے حیدری ابراہ ملنگا نارا جلیبات کھڑا ہے سلامت رہا مسنو ابراہ ملنگا نارا سلامت رہا باسو بھائی میں سمیٹھا دیکھیں میں رو گبرو میں بیان سمیٹھا توجہ جیڑے لے درمیانی دفعہ مولا یمن تشریف گھن گئے نا ہون یمن دے لوگ آنکھ ہے پہلی دفعہ آیا ہوئے جلدی لگے گئے ہوئے ہون اصلا تو آرے پیراتے ہتھ رکھ کے پہلے آدھے پائے ہیں آمدن با ارادت رفتن با اجازت آئے 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 مرضی نال ہی وے ونیا نون اصلا آپڑی مرضی نال دو یہ کفار سی اچاد ہیں آمدن با ارادت رفتن با ارادت یاد کر گی دیاں کرو یہ محاورے ہن ہونتا ہے مشرقی دوبانہ گھڑ دیاں میں اس وقت لوگ غیر مانوس تھیں توجہ فرمایا ٹھیک ہے سائیں تو آدھی زیارت نال رجنا چاہنے ہیں اتنا رہو جو اساں تو اکو دیکھ دیکھ رجوں فرمایا تو ایک کروڑا سال عمرو میں اکو دے دے رہو رائی تانیوے سنگ دے جو میں وجھولا ہاں بچھولا نال کون رائی سنگ دے دیتی رائی سنگ دے دیتی سلامت رو سلامت رو اچھا کافی عرصہ مولا یمن کیام فرمایا صبح و شام دین دسیندے بیٹھن مذہب دسیندے بیٹھن عوامر دسیندے بیٹھن نوہی دسیندے بیٹھن معاملات دسیندے بیٹھن سماج دسیندے بیٹھن معاشرہ دسیندے بیٹھن وسیب دے آداب دسیندے بیٹھن حلال دسیندے بیٹھن حرام دسیندے بیٹھن جائز دسیندے بیٹھن پورا دین مولا علی علیہ السلام یمن دے لوگوں کو دسایا سکھایا سمجھایا کچھ عرصہ دے بعد فرمایا میں صرف یمن وسط امام نہیں یہ میں یمن کو میری ضرورتیں یہ میں پوری کائنات کو میرا سامنے بھائی میں ہوں واپس ویسا جو میرا سردار محمد چشم براہ ہو سا میں دے انتظار اچھ ہو سی میں دے سردار محمد جہنڈی ریعت علیہ وہ سردار کیا ہو سی وہ محمد کے ڈھی شاندہ وہ میں صدق تھی سبحان اللہ حسن یوسف دمِ عیسی یدِ بیضہ دار خوباں آنچِ حمادارن تو تنہا داری آگ سو اثنان ذاکر سمجھ کے سنان آیا سے وہ گمبل بھی نکل کھڑا بس میں بیان سمجھ گئے بھائی میں واپس ہوں جنگل دی بھاہاں کو خبر پھیل گئی جنگل دی بھاہاں کو خبر پھیل گئی جنگل دی بھاہاں شہر کو جاہاں مضافات کو جاہاں نواہی کو جاہاں جوانب کو جاہاں لوگ حسبِ استطاعت تحایف گھن کے علی دی خدمتیں چاہاں آہاں فلک بوس ڈھیر لگ گئے تحفن دے ہیں سمد بزاد دے بے نیاز مجاہد علی نے سارا کچھ یمن دے مستحقان تے وانڈ لیتا ہار شئے اتھائیں سونے چاندی ہیرے جواہر اٹھ گھوڑے بھیدان بکریاں لے لے توجہ ہے ہر شئے مولا اتھائیں غلام ملے آزاد کر دیتے کنیزوں آزاد کر دیتے وڈے کوئی متصر تھے مولا علی دی کریمی دی بادشاہ اٹھا یمن دا پٹکا گل لے چھو پگڑی گل لے چھو یا علی تیرے کرو مجھ کوئی شک نہیں پورے یمن دے لوگان دے تہائف یمن دے حق داران دے ونڈی تینی میں ہکتوفہ سنبھالا ہوئے تھانے پیش کرنا چاہوں گر قبول افدد ذہے ایزو شرف سین شرف ہے قبولیت بخشو کہیں کو نہ دیوا ہے میری خواہش ہے میری نشانی رہے تھانے کو فرمایا ایری یقیدت نال ایری محبت نال نیاز مندی نال جبین سائی نال لجاجت اسرار نال دیندہ پیئے تو میں اپنے کور رکھ سانتوفہ میں پن پنج لفظ بلیندہ بیٹھا ہکم و فوم دیا دیکھا ہا سائن ہا میں سین شرفاند پڑھ دا پیا میں جوہر انجن پڑھ دا پیا میں کوئی بال نہ کھیڈا نہ لنچ نہ پڑھ دا جو جڑھے بال مٹی نال اجن کھیڑ دن میں سیانے لوگ اچ مجلس پر سائن میں کٹھالی یہ چو نکلے ہوئے لوگ کٹھالی سمجھے ہیں بہی ہا سائن کی تھسونا صاف ہوندہ ہے یہ تو ساں صاف تھے ہوئے لوگ صاف تھے ہوئے ہی تا توہر دل تے علی حکومت کرنے میں میں کوئی ڈھا لیے چو نکلے ہوئے لوگ انجھ پڑھ دا فرمایا محبت نال دیندہ پہ قبول کرے ساں توفہ کےڑھے جڑھا اتنی محبت نال پیش کرنا چاہتے ہیں سائن اساں کوئی نسلن تو یمن دے سلطان آن دے پہے ہیں تے پیوڑا دے اباؤ اجداد کولو ساڑے کولو ہک نادر نا یاب بیش بہا قیمت گھوڑا دے نسلے یہی سوائے ساڑے خاندان دے کہیں کولو توساں گھوڑے پسند کرن دے ہوئے توالے جیہ شاہ سوار کھائنا آتے چھ کوئی نہیں میں اس نسلالے گھوڑا چوں ہیک گھوڑی توالے نام کیتی ہے پیش کرنا چاہتے ہیں فرمایا اوہ کیڑی نا یاب نسلے سائن اس نسل دے گھوڑا دے وکھرے کارنامے ہیں خصوصی آتن کیڑھے سائن یہ اتنے گھوڑا ویسے ہی سیانے جانور ہوندے تانتہ ایک ہوں فراسط دندن فراسط والا تووجھو سوار سوار ہومان لگ دے یہ پہلے زمین تے بہے ویندی دے چونکہ گھوڑے تے چڑنا یہ دسوں کا کم نہیں ہے سوار کو تکلیف تو بچاوان واسد یہ پہلے چمہاں پیرہ کو تکے نا زمین تے یہ بہے تے یہ دوچھی صفت ہے سفر اچھ اگر گھوڑے سوار کو رات پائے ونیے تے سمیں یہ گھوڑی سمدھی نہیں ساری راہ ستے ہوئے مالک دا تواف کرو انجی تریجی صفت دوران سفر اگر سوار راکب کو لکشے ڈھائپ ہوئے اتھوں یہ موہ نال چاہ دیں دیے جو سوار کو لان دی تکلیف ہوئے فرمایا واہ بھائی واہ واقعہ نایاب نسلے یہ جے گھوڑے کی تھا ہی کوئی منگ واہاں ذرا گھوڑی میں ڈیکھنا چاہوں فرمایا ڈیکھن دی ضرورت تا نہیں جو میں علی این اللہ ہاں مگر میں جو ڈیکھ سا یہ سنت بنوے سی بجدہ ہی سواری دی شائع گھنو پہلے او کو ڈیکھو او کو ڈیکھو نوکر جو ہتھ واگ کر کے گھوڑی کو گھننا ہے پہلے تا آرام نہ لگی آئی جیڑے لے دربار دے مین دروازے چو اندر آئیے نا تے تخت جلوہ گھر علی کو ڈٹھا سا خوشبو علی دی پہچان دی اینے آئیے جی میں جھک دو پانی مولا علی ایندہ استقبال کی تے سلامت رو سلامت رو فرمایا گھوڑان دے نام ہندن اور صفاتی نام ہندن گھوڑان دے صفاتی نام یہی صفت اس دے مطابق نام اندہ نام کیا ہے سیر جھکا ہے بادشاہ یمن دے وہ کیسے ہی جیڑا پیدا تھائی ہائی نا اصا اندہ نام رکھا ہائی ملازہ میم لام الف زال ہے ہا حوز علی ہے جڑی آخرتے ہون دیئے یہ تو پہلے ہے یہ او ہے اے جیم چی علی پٹی علی ہے نا وہ ڈو اکھی علی ہے ملازہ تے وات یہ ڈھلے دوڑان دی تھائی تے اصا اندہ نٹھی دوڑ کوئی اندہ بدنے چھ بجلیاں بھرییاں ہوں یہ دوڑ دیئے ان میں لگ دیئے جو میں آسمان تے دوڑ دیاں دیئے اندہ تیز رفتاری تو متصر ہو کے اصا اندہ نا رکھے مجلی مولا ٹھڑ دا صاحب آر کے فرمائن دین ہیک دا فوات دا سوانا سلامت رو واہ 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 اے زاکری سننن دے حق ادا کر دیتے ہیں اے زائین اے پرانے لوگ پڑھ دے ہیں ان پڑھے کھوڑ تھا کو پتہ ہی نہ ساری ہیں دیڑے لے این ڈوچی دفعہ آکھ ہے نا اندہ نائیں صفاتی مجلی مولا ہی میں تھوڑی دیر اکھی بند کیتی ہیں نا وقت کھول کیا دیں اچھا اے مجلی ہائے 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 میں نے چہرے دے تصورات تو ساں غور نہیں ہائے 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 ہیں نوکرہ کو فرمینے نہیں ذرا ٹور ہو ہائی کو چند قدم میں ذرا اندہی ٹور دیکھاں نوکرہ جو ہون مجلی کو علی دے سامنے ٹور آئے نا کوئی وڈے اوپرے رنگ توری قدم چاہن دیئے کھڑویں دیئے پچھا نہیں دیئے وقت قدم چاہن دیئے رکویں دیئے پچھا نہیں دیئے چھڑی دیہ دیئے نہیں ایک ہنک مرین دیئے چونکہ اصا تا نا بلد لوگ ہیں نا ساکو تا گھوڑے دی ہنک دے فرق دا نہیں پتا لگ دا ہر ہنک کو اصا ہی کو دیا سمجھین دے نا گھوڑے دی خوشی دی ہنک بھئی ہون دیئے تکلیف دی ہنک بھئی ہون دیئے میدان جنگ چہنکے تا او بھئی ہون دیئے آل محمد تا حیوانہ دا مزاج سمجھین دا گھوڑی دی ہنک سرا کلی ہنک آئی مرے آکا گھوڑی دی ہنک سمجھ گئے ناکوراں کو آدن والا گھناؤ بس ہمیں اندھی ٹور دیکھتی ہے انہیں بادشاہ دو ریٹھے مولا یہ مندہ بادشاہ تو تا آدھام ہے جو تسان سادھے موسیریوے بنو حاشم تے ساچ دسا ایک گھوڑی رک رک کے پچھا کیوں ڈے دی ہے لکا میں نہیں میکو تا این میں لگ دا اندھا کوئی بچا راہ گیا شاہباز 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 مہار صاحب سائن عمران بھائی یہ سمجھے کھڑیے جو میں یمہ نے چوہین دی پئیے یہ بچے وستے مونجھئے اٹھا بادشاہ پیرانتیں ٹھائے پیاں پورے یمن دے لوگ حیران یا حلی سچ فرمایا بھائی اندھا ہیک بچا راہ گیا از تا بلچ یہ اسے وستے مونجھے تیروں دکھڑے فرمایا تو تا آدھا میں جو ساڑے بالی تھاڑے مالے کی وے تو سامنا دی یہ دی کمتی گھوڑی دیتی ہے چاہ اندھا بچا کیوں نہیں بھی دیتا سر نوا کے آدھے سائیں تو تو کشح پیاری نہیں میں ہیک مجبوری تو نہیں دیتا مولا فرمایا کیاڑی مجبوری سائیں یہ بچا جدان دا پیدا ہوئی نا یہ بیمار رہن دا ہے شاباز 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 سلامت رو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بچا مولا فرمایا علاج نے بھی کرایا ادھے مولا مشرق تو مغرب شمال تو جنوب تک میں کوئی گھوڑن دا ماہر معالج نہیں چھوڑا یہ کوئی مانگے تو مانگے مشارع تے سڑکے تنخواہ تے میں اندھے علاج وسطے نسلوایا ہوئے مگر ہر گھوڑن دا ڈاکٹر پہلے تا اندھے علاج دی کوشش کرن دا وقت حت بن کے آدھے بادشاہ نراض نتھی میں ساڑی حکمتے چھنا اے بیماری یہ نہ ساڑے کولین دا کوئی علاج ہے فرمایا ہائیں کوئی وکھری بیماری ہے ذرا ڈساہا اندھی بیماری دیاں علامتہ کیا ہے آدھے مولا پہلی علامتے جڑن دا جمعیں نہ کھان دا ہے نہ پانی پین دے اکثر بکھا تے تسا ران دے نجھے چوتھے نہیں بھرے سی تے کوئی ہکا دھگھوٹ حالانکہ گھوڑے کوں ہر حیوان تو زیادہ ترے لگ دی گھوڑا ایڈا حساف جانور ہے میں تو کوئی علم الحیوانات بیٹھا ساہین یہ نجھے چوتھے نہیں کوئی گھوٹ بھرے سی ہے یا کوئی تھوڑا دیا دانہ کھا سی ہے اکثر بکھا تے تسا ران دے نہ پانی پسند کریں دے نہ دانے پسند کریں دے بھئی کیڑی بیماری ہے ساہین ہر ویلے روندہ ران دے شاباز 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 فرمایے بس یہ دور نشانیاں ادھے نہیں حضور حکم بھئی گاہ لی ہے جیڑے لے اگاہ لی ہے نیتا رن ہے یمن دا بادشاہ ترائے دفعہ اٹھائیتے بیٹھے مولا لی اندے مونڈھائیتے حطرہ کی حوصلہ دیتے بادشاہ حوصلہ کر میں ہے لی ہے پہلی یا گاہ لیتا حوصلے نال دسلیاں ادھے مولا یہ تھا جیتنا آپ نے تے کنٹرول کرو ہوندہ نہیں فرمایے تری جی کیڑی نشانیاں بیماری دی ادھے مولا دیڑے لے گرمی ودھ دیئے نا تے نہیں سر تے آن دے ایک بچہ اسطبہ لے چو نکل دے شہر دے بار ہوئے ہیک تتہ رے دا ٹبا اے اتھاں آ کھڑ دے کچھ دے روندہ راندہ وہ تو ہولے ہولے گوڑی لیندہ جیڑے لے گوڑی لگن دے وہ سدیا پاسا لیندہ کوئی نہیں دل پڑا سننن تے کوئی نہیں دل پڑا سنن میں تے کوئی سو سال دے پرانی زاکری بیٹھا سننن کافی دیر پاسا لہ کے ستہ پیا رہندہ تے کوئی ہو جہیاں ڈکھییاں ہنکا مریندہ مولا پورا یمن روندہ مولا علی ایمیں تھوڑی جی دیر وقت اکھ بند کی تھی کھول کے آ دے نا کہے اندہ سن اندہ نائم مرتجز میں پرانے لوگن پڑھ دا بیٹھا ہوں میں مود کو اڑتے مضافعات دے ازادار ہو مرتجز دا نام علی دا امامہ کھول کے گالج دھامنے تخت مولا چھوڑ کے پوریاں لہنا شروع کی تا بادشاہ آگو والا ہے حضور رومن لگ گئے ہو تخت کیوں چھوڑا ہوئے فرمایا او میرے نال جلو میں توڑ ون کے مرتجز کو دیکھنا چاہاں شابار 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 بادشاہ دے ہزار دفعہ ونیوہ لیکن گرمی ہے اور اے ٹائم اندے استبل دا نہیں اے ٹائم تا اندے ٹبے دے فرمایا اوہ ٹبے علی حالاتی تمہیں علی اکھی نال دیکھنا چاہاں مولا اگووین پورا یمن پیچھویں بادشاہ وزیر مشہیر پیچھویں یمن دے باہروں آمن تا مرتجز دا بچپانے اڈھائی پانے ترائے سال دا پاسا لاکے ستا پی ہے تے جیڑے لے علی دی خوشبو محسوس کیتی ہے جلدی نال اٹھائے علی دو ایمی آجی میں جیک دو پانی یقین کرائے آن دے مرتجز کو دیکھے علی بہی چاہ کھولیا ایکوہان آلاکے آدھائیں جھل جھل روتا دے روان دے روتا جاں باؤں بھئیے سلامت رو سلامت رو تے فرماین دے مرتجز میڈا چھوٹا پتر حسین سلام دیندہ صدقے 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 کوئی نیوے سنن دے بیٹھے دسین دے پی جو سن تھرک چکے ہیں تھرک چکے ہی وے نا فرمایا میں اے نال گھن ویسا سنن بیمارے علی فرماین دے نہیں دے علاج دنام دیدارِ حسین اے مجھے اے دیڑھے لے مدینے ون کے مرے حسین کو دیکھ سینا انہیں ساریاں مرزا آکھو چلا بھی ختم تھی ساریاں مرزا ختم تھی ویسا میں ڈھیر پڑ گیا اللہ یاتی کرے زیشان حیدر دی میں کو زیادہ نہ بلا مہا جو نوہ خانہ دا مقام یہ ہر کائیں کو لو زیادہ ہے اللہ دی کسامی بیٹی یہ وجہ ہے جو جڑے لوگ ساکو نہیں سنن دے نوہ خانہ کو او ہی سنن دے جتا ساکو سو بندہ سنن دے مولا دے نوہ خانہ کو ہزار بندہ سنن دے یہ تا او چیزیں جڑھی ہیں میں سمجھے نامے پڑھی کریں کوئی اپنے آپ کو گھاٹ دیکھو میرے پاس ہو میں مسائب کھڑا پڑھا میں کو پہلے چاکھوا جو ڈاہ منٹ پڑھنے تو میں ایہا شاہ ڈاہ منٹ ہے جتا ہوں کو سنا دے نا اوہ میں صدقہ دیت پو ماں تمہید ختم ان میں مسائبی شروع کرنے یہ میں انہاں بچہ دے ذہنی تاریخ ثبت کرنی ہے یہ نوہی نسلے نا چھوٹے بالے نسلے یہ ساری نرسری ہے نا یہ ہو جیہاں مجلساں سنسن تا اے حلکے جماعتم سونا کرے سا یہ علم دے حفاظہ زیادہ کرے سا یہ بج بج کے ذل جنادی واگنا پیسا یہ ذل جنادی رکابتے بوسا دے سا ہاں سا ہی میں اسے وزتے کھڑا پڑھا ہاں سا ہی جیہاں مولا علی یمن چو آئے مجلی نال مرتجز نال خود رسول شہر دے بارو اس ٹک بال کی تا جو اچانک مولا علی دیکھیں تو حسین بابا دی ابا نپی کھڑے بابا یمن جو گئے ہوئے میڈا توفہ گھننا یو ہے شابہ سلامت رو سلامت رو ماتم تو اڑے مذہب چوڑی بادت ہے سینے تے ہاتھ مارا کہائے ہوتا ہے جی جی میں نوکر ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ بابا میرا توفہ سرکار نوکر کو سڑ مارے مرتجزی گھرنا مجلی گھرنا خدا گواہی نے ایک پہلی دفعہ زندگی یہ چھوڑا مرتجز حسین کو ڈے دھپیا حسین مرتجز کو ڈے دھپیا مرتجز پونے ترہ سالان دی عمرے چھائی حسین پنڈ سالان دے ساننے چھائی شابہ 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 پہلے دیڑھا مرتجز حسین پہلے مرتجزی ماں تو ایک قدمی نہیں دور تھی دا تے جیڑھے لے ڈٹھاز حسین کون لگدہ ہائی جو سوائے حسین دے اندہ کوئی رشتہ کائنات ہے کہ ہی کوئی نہیں صدقے 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 شابہ سبحان اللہ کوئی راہ گئی ہے گنجائش رومن دی ہائیں سائیں نیٹ دے دورت ہر وے لے مجلے سنانا لے لوگ سارا دیں دے بیٹھے ہوئے لوگ اتنی عبادت یہ میں تواری عقیدت کو سلام کرنے دا کھڑا سائیں یوں میں صدقے دی پوما ڈٹھتا دے حسین کون ساریاں بیماریاں ختم ہو گئی ہیں ایمیں آئے دی میں کوئی کڑا ہی بیماری ہو گئی کوئی نہ ماں بھول گئی ہے رشتہ سارے بھول گئی ہے حسین دو ایمیں آئے دی جھیک دو پانی مرتجز کو آنڈا دے کے خاتون دے چان ایمیں باہیں کھول گئی ہے اس متھا آلائے حسین دے پیرانتے حسین اندہ سر چاہے اندہ گلچ بائیں پاکے ایک لفظ آخاز پتہ کی آخاز آگئے میرے ازل دا سنگتی شاباز 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 ہا 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 سے جی یہ حق قدار کر دی کہ پتہ لگ دا پہ میں محمود کو اٹھ دے مضافعات یہ وہ کھول گا نہیں میں لفظ نہیں آخا سہی یہ میں پچھلے مجمع وست لفظ آدھا پہ حسین بہیں ودھا کے آگئے بہیں ودھا کے آدھن آگئے ہیں میری غربت دا سنگتی آگئے ہیں میری تنہائی دا سنگتی میرے اونویلے دا سنگتی جگہ میرے رسی کوئی نہ سلامت رو آگئے مدینے تاریخہ دیئے چند دن گزرے ہیں حسین نانے دے گلچ آبا ہی پانیا نبی سجو خبو حسین دا موچم میں ہا حسین تیدہ اپیار دسین دے کچھ منگانا ہے فرمینے ہیں ہا نانا منگانا ہے نبی حسین دا موچم میں کیڑی شے منگانا ہے نانا میں اپنے مرتجز دے توانی زندگی اج سواری کرنا چاہوں صد کیا تھی ماں میڈی خواہشے میں سوار ہو سانت حسین دیکھو میڈا بابا لی دیکھے میڈی ماں آئی دیکھنے وہ میں صد کی تھی نبی فرمینے ہیں ہسین تیدہ بچ پانے مرتجز اجھا چھوٹے تو ہی کلہ کڑا ہی سوار نہیں ہوئے مرتجز کڑا سواری نہیں بنا آئی تو پہلا اتنے جو گھوڑے میڈے استبلچ کھڑے جڑے ہمیشہ سواری بڑھنے میڈا لال کئے وڈے گھوڑے تے سوار حسین دے نانا فکر نہ کرو مرتجز میڈی طبیعہ جان دائے میں مرتجز تو واقع صد کی صد کی صد کی صد کی صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ انہوں حسین خواہش کرے تے نانا پوری نہ کرے یہ تو ہو ہی نہیں شکتا اچھا حسین میں سجوانہ مرتجز دین رکھوئے میں تے کو سہارا دے سا بابا علی تیرے مرتجز دیواغ نہ پیس زندگی اچ پہلی دفعہ مسجد نبوی دے ساہتر مرتجز دے مولا علی اپنے ہتھا نال زین رکھی مرتجز کو مولا علی اپنے پاگ ہتھا نال واغ دی تھی اوہ جوانو جی میں مدینے جی خبر پھیلیے پورا شہر کٹھا تھی ہر کوئی حکبہ گوا دا دیکھا اکھی نال دیکھنو مرتجز تے حسین کی میں سونا لگ لے اوہ مکانیوں حسین دے آزادارو حسین سوارو من لگے نبی اگھا و دن آہ حسین میں زین تے رکاب لبکے چڑھے نا حسین آدے تو سا تکلیف نہ کرو ہٹ ونو مولا علی آدن میں سہارا دے کے چڑھے نا حسین آدے تکلیف تیسی ہٹ ونو نانا تے بابا دید وقت کون چڑھے زیاں حسین آدے میں ہکلا چڑھا توڑے آج دا آدھی تھی ونو شابہ شابہ صدقے 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 جی میں نوکہ رہا سا ہی سکو سا تا مسائب دے پیاسے لوگ ہی گئے جا میں فضائلی نے پڑھا ہوئے سارا مسائب پڑھا ہوئے اُم میں صدقے تھی پوما آج دہے لوگ تھی ماں ہکلے چڑھندا عجیب رنگیچ مرتجید حسین دی سواری بنے نانا تے بابا سوچیں دے کھڑے آئے جو ہکلا کی میں چڑھ سی مرتجید کڑھنی سواری نہیں بنا حسین آئی تو پہلے کڑھنی ہکلا سوار نہیں ہویا ممبر دی کا زمیں کوئی ایدہ حسین دا مزا شناس آج مرتجید عجید حسین کچھ قدم پرے ودا جو چارے قدم زمین تے ٹیک تے بھائے گی حسین سوار ہویا مرتجید اٹھے علی دوڑ کے بچڑے دے گھوڑے دیواغ سمالی پورا شہر دا جلوس نالے کہیں ویلے کہیں گلی اجھے شہر دی علی بچڑے کو سیر کروائی آئی اچانک ٹردے ہوئے علی رک گین نبی آدل تھک پیو واگ نبی دے تواگ میں کنے ہو علی آدل تھکا کوئی نہ دعا منگو خیر ہوئے او سامنے دیکھو برکا پا کے فضا بھج دیا انکل مار گیا دیا یالی سواری رو گھوڑا روک میں دائی پیان دیا صدگیر 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 مولا دی سواری بھی آگئی مولا دی سواری بھی آگئی سلامت رو سلامت اچھا اچھا جھا نیوچا بھائی جھا نیوچا اچھا اچھا لوا اے تھوڑی جھا دیوچا تھوڑی زلجناپا کو جھا دیوچا گوڑی لامن دی میں جملہ پڑھ گی نہیںا پہلے کوڑی لامن دی پڑھ گی نہیںا جملہ اچھا میں ایک جملہ پڑھ دا سن دے رôt کھڑے رôt کویں فرق نہیں اوہ میں صد کے ٹھپوں میں عادا آسمان ڈٹھا کیوں نہ زمین ختم کیوں نہ تھے دائی بھج دیا ان دیا جنہ دائی آئیے مولا لی فرمیندن دائی اتنی تیز تکڑا نی آئی خیرے روکیا دیا یالی حسین دی سواری دیا موسیقی 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 تھوڑے تھوڑے دور تھی ونیو یہ دہمین جی دی ہندی سنت ادا کرنی پیئے دہمین جی دی ہندی سنت ادا کرنی پیئے یہ ڈھلے حسین دی سواری دروازے دے قریب آئیے میڈی سینہ دیا میڈیاں دیاں توڑا بابا تھک پیوسی بابے تو واغاں سبھالو حسین دیاں بھیڑا کام سنیچ مرتجیز دیاں واغاں سبھالیاں نبیتی علی پوچھ دیر میں دیاں دیاں ماں کن گئی وے روہ کیا دیاں گیرے وے لے دا مرتجیز نیڑی آئے اماں اپنے حجرے تشریف گھل گئیے تھوڑی دیر بعد بطولہ وے چادر تطہیر جو چاہے ہویا ہے مرتجیز دیاں سامنے تطہیر علی جھولی چاہے لائیے آدھی اپ دانے کھا پارا تو بھی میڈے حسین کن سوکھا لہاں آدھی اپنے چکیاں پی کے پلین دی ودیاں اندھا مال ترٹ دے میں کو کھانے بھولوے آدھی اپنے بچڑے کن سوکھا لہاں میں دا بچڑے دخمی بہو سی آدھی اپنے حسین کن سوکھا لہاں میں اوکھا پلین دی رہاں ستار میں قدمت زلجنا کو پتل گئے میڈیزین دا سوار لہ گئے ستار میں قدمت زلجنا کو پتل گئے میڈیزین دا سوار لہ گئے واپس ولیاں مالا دے قدمت موں رکھے آدھائے میڈیزین تے چڑھا تے کو گھنوے ماں وہ مینان کے شہر وچھا لے بنیاکھ سہسان دیکھ بروتیں اٹھیں اپنا ویر سبالے زلجنا دے بھول میں سی بچھڑی اولی اکبر کو جڑا دیکھ سی تے دا حالے تے دے ہیک ہیک زخامو کو چوم چوم روسی تنی بچڑی کھول کے وہ سدا وز دنوں مکانی میرے مولادے ازادارو زلجنا دے وین سوڑ کے مظلومِ کربلا ایو جیہ وین کی تے نگری کربلا دی علی سید روکے آدھائے میں لہ بیٹھا میڈی مک گئی ہے تو ظل ون خیمہ گا دو اے اپا گتلوال امانت ہائی ون دیویان دیما کو سید آدھائے ایوے نئی دشنا جیہ مال تھا اوہ میڈی بیوادی ڈکھیا کو اکھی نال رام لاہایا وچ بن دے پیوڑ ڈکھیا کو ہائے بھیڑی دا چین ویرڑ کیوں اے جکیا جائی گلے دا ہائے بھیڑی دا چین ویرڑ کیوں اے جکیا جائی گلے دا موسیقی موسیقی بے جاؤ بھئی سارے بے جاؤ نیاز مولا سارے بے جاؤ جیڑے پچھے کڑے ہو تسری بے جاؤ نیاز مولا شام ہو گئی دل پیا چہندہ شام غریبان دا وینڈ سنانا کچھ گئے مظلوم اکربلا لگ گئی خیام گاہ کو بھا تھی گئی شام غریبان منظر کیڑا ہے جیڑے زیادہ رونے پہن مکانا پہنے دن انہوں ڈسرڈ نہ کرو بہہ ونیو نیاز مولا جت جا مل دیئے جنا سننا ہے وہ بہہ ونیو نیاز مولا منظر کیڑا ہے نیاز مولا توجہ ہو ہن بھینی بیری دا ہن بے کفن بھیرا اے ہیں کربلا ہن بے کفن بھیرا ہن بے کفن بھیرا اے ہیں کربلا ہن بے کفن سننا ہے ہن بے کفن بھینی بھیرا لیکن زہر ویلے ودیاب بجی تھیا وچ سہرہ دے دھوئے رہے بال گلے دے ماما کو ناوا کے فنا کوئی شوئے وہ ایک مسئلہ پچھیا اون دی امڈی چم پتر بیمار دا موے اے چاننی رات میں ایک نگھن ونیا اے حسان دی بے نہیں رہے دیں گے پیاسیاں کو پاڑی دیتا کہیں نہیں حد ہے جو پیاسیاں دے حد ہے جو پیاسیاں دے ہے خیمے بھی گے جلا اے کربلا ہن بیڑی بے ردا ہن بے کفن بیرا اے کربلا صدا وسیرہ حسین تریاں مکانا پر سے قبول فرمائے دل پیا چاہندہ اے اوندے وینڈ سنا وہاں جہندی زندگی شام کھا گئی ہے ازادارو باب دی لاشتوں ظلم دنال چون سالان دی ماسومہ کو اٹھایا نے اے وعدہ کر کے اٹھئے بابا جے شام محلت لیتی میریاں قیدان چھٹ گئیاں جے رسیاں لہ گئیاں بابا کربلا واپس ضرور اساں جیڑے روپے اور جنہائے کی تھی ہے تو آرے کلوں پچھدان کیا قیدان چھٹ گئیاں نہ قیدان چھٹیاں نہ رسیاں لتیاں نہ میری سین بابے کھول کربلا آئی رووین دی کیڑی گا لے آخری ویلہ سین دا ساہ مکدے وینن اکھی باندونی وینن کربلا دے پاسے مو کر کے مظلوم باب نال مخاطب ہو کے سین وین کھڑا کی تا بی بی عدی میں ہڑ کر بل نہیں آسکدی غریبے کربلا بابا جے مل نہیں شام آ بابا مہون کربل نہیں آسکدی آئے سیادہ بابا جیدے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے اور کی تھی آئے سیادہ وہ مگر کھوٹ گین صحابہ جے مل نہیں شام صدا بابا سین مکانہ قبول فرمائے آسکدی عزدہ رومیڈی سین کربلا دے پاسے مو کر کے مظلوم باب نال مخاطب ہو کے یو جیاں وین کتے نگری شام دی حلی بی بی روکے آ دیئے وہ میاں کیاں جیدہ بابا رسن اللہ سلام واللہ سام اللہ مان اللہ مان اللہ مان صدقہ جی ہے رسن آج تیل تھے کوئی نہیں رسن یا سیادہ وہ نہ تیل میرے ہاں اللہ مان اللہ مان جی 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 میں نو کر ہے رسن آج تیل تھے کوئی نہیں وہ نہ تیل میرے ہاں بابا بسم اللہ بسم اللہ جوان زدہ رو پہو جوان پہلے تروں دے نہیں کیوں جو دل مضبوط ہوں لیکن جدہ جوان رو پہن بچ چلی چلی سال رت روں دل میری سینوں پاسے ڈٹھائیں جتھ تو آڈاتے میڈا رت رونا لگئی اور امام بیٹھا والکر بلا دے پاسے موں کر کے وین کڑا کیتا ہے میری سین روکے آ دیئے جے ڈا ڈھانا تو کیا ہدا میں ویرڑ کو ضرور رہا دی اُتھائیں چھئی جو میں ڈالا شاہ اُتھائیں چھئی جو وہ جتھا رہا دے میڈا بابا صدقہ صدقہ جی 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 ہائے اُتھائیں چھئی جو میں ڈالا شاہ یا سیدہ وہ جتھا رہا دے میڈا بابا جے ملنے شاہ صدقہ صدقہ سین مکان قبول فرمت اُتھائیں چھئی جو میں ڈالا شاہ چھئی جو میں ڈالا شاہ چودہ سو سال پہلے دے گربت چودہ سو سال پہلے دے ویند تُسا سنن رو پائے ہو آج تاہیں میری سین قبر جڑے ویند کریں دی ہو سنا ماں جڑی چھوٹی اولاد آلے بیٹھے ہو واجب تاہی اُتھائی کر کی سین کو مکان ڈیس ہو ازادارو تاہی حق اس دعا پہ یہ مندان اللہ تونو شام لے ونجے آج تاہیں میری سین کبرج کربلا دے پاسے مو کر کے مظلوم باب نال مخاطب ہو کے جڑے وین کریں دیئے او پیا سنن ازادارو میری سین آج وی کبرج کربلا دے پاسے مو کر کے وین کریں دیئے وی بیا دیئے وہ میں تیڑی تاغ وچہ آج تاہی کبر وچہ وی ستی کوئی نہیں تھا کیا کھیا تے بوسے دے اوہ میں کوں آکے سما بابا بی بیا دی بابا دی جنگلے رول گئی اوہ میں کوں مٹیا تے ندر نیا دی تھا کیا آکھیا تے بوسے دے اوہ میں کوں آکے سما بابا بابا ملنے شام آبا بابا میں ہونے کربل یا سگدی صدا جی رہو ملنے شام آبا بابا ملنے شام آبا بابا ملنے شام آبا بابا مبائل آنے پیچھے ہوئے جو جوان ماتمین قریب آکے ماتم دی صف بڑھا مبائل آنے پیچھے ہوئے جو جوان ماتمین قریب آکے ماتم دی صف بڑھا بھائی مبائل آنے ایک پاسے آجاؤ ایک ایک دم پیچھے ہوئے ماتمین جگہ ملے ماتمین صف بڑھا بسم اللہ سجاد مہاری کو انہا شامد لوگا نے بازار دکھائے ہیں سجاد مہاری کو انہا شامد لوگا نے بازار دکھائے ہیں بیمار دیاں کیاں ہائے بیمار دیاں کیاں وہ انہا شامد لوگا نے بازار دکھائے ہیں سجاد مہاری کو انہا شامد لوگا نے بازار دکھائے ہیں سجاد مہاری کو انہا شامد لوگا نے بازار دکھائے ہیں سجاد مہاری کو انہا شامد لوگا نے بازار دکھائے ہیں گئی اور مہاری دی دل خون پائی رو دی وہ انہا شامد لوگا نے بازار دکھائے ہیں ہائے انہا شامد لوگا نے بازار دکھائے ہیں سجاد مہاری کو انہا شامد لوگا نے بازار دکھائے ہیں سجاد مہاری کو انہا شامد لوگا نے بازار دکھائے ہیں سجاد مہاری کو انہا شامد لوگا نے بازار دکھائے ہیں سجاد مہاری کو انہا شامد لوگا نے بازار دکھائے ہیں سجاد مہاری کو انہا شامد لوگا نے بازار دکھائے ہیں سجاد مہاری کو انہا شامد لوگا نے بازار دکھائے ہیں سجاد مہاری کو انہا شامد لوگا نے بازار دکھائے ہیں میرے مولا دھا نہ کرے نہ اس منحال اے دیکھے آدھے مولا توڑے جی گرتے ورہ میں کوئی علاج کر رہا ہوا اکھیان دی رات رکھ پوئے مولا اندھے پاس دیکھے فرمن منحال ہو بیمار کا دہ نہیں وہ رت روندے بھاوے ہوں میں نرام مزاجیں تو جان دہیں ہر مردائیں جگتیں موجود علاجیں آدھے مولا تو کھوکیڑی مردیں سید ویر کی دے مدینہ لے سید آدھے وہاں میرے جی گرتے دا انگرات دے اور نہیں نسخیاں دے مہتا آجے اوہ بے غیرت شامی لٹ گئے نا میڈی بیوا بھیر دادا بے غیرت شامی اوہ بے غیرت شامی لٹ گئے نا اوہ میڈی بیوا بھیر دادا آخری ویلائے میرے مولا امام سجاد علی سلام دا مولا باکر کفن تبدیل کرن سید دی رات نہیں رکھ دی کفن دا رنگ لالو ویند ہے مولا باکر وال کفن تبدیل کرن کفن دا رنگ لالو ویند ہے مولا باکر ازادارو پیو دی میڈی کریب آکے وین کی تا ہے سید دا دے توڑے ہونتا نا رو ہے میڈا قیدی بابا پی اٹر دا ہے دنیا تو پوس کا فان گیا ہے خون دے وچوا سنجنی دانے سجنا تو میں یہ دھلیاں ویچو ویند ہے پازار دونجنا وہ بھل گئی باکر میں سڈک ونیا پھپیا تو آ شام دمنا یاد ویند ہے نئی رات رکھ دی اکھیا صدقہ صدقہ جوان ماتمی جڑے رو پھئے ہو ایک آوکھا جی ہم منظر پیش پیا کرے نہ جتنے ماتمی کھڑے ہو جوان تو سا ماتم نہیں کرنا رل کے ہوں سین کو مکانڈے انہیں جڑی شامی چھتواری مکانڈ دھل لڑائی ایک آوکھا جی ہم منظر پیش پیا کرے نہ کیڑا آوکھا منظر قاتل علی اکبر دے چوگر دوں نظر آدھل بی مار دیاں کیا ہائے خون پیان رو کیوں اووی نال کھڑے ہوئے ہل اووی نال کھڑے ہوئے ہل غازی دیا سینی دے جنا بر کے لہائے سدا بس سے رہو ہیک وین اوندہ سنو جہن دے آس رہتے وطن تو ہم میرے کائناب دیاں دیاں ٹوریاں علمالہ دے مرید کھڑے ہوئے کہو کھا جی ہم منظرے شبِ آشور دی رات مولا مظلومِ کربلا خیام دے پچھوں مولا غازی کو روندہ رٹھائے کولا کے کوئی وین کیتا ہے ہر ازادار دہائے نکل ویسی وین کیڑا کیتا ہے میرے مظلوم امام سیدہ دائیں جرنائے لتا روندے نہیں غازی جرنائے لتا روندے نہیں جرنائے لتا روندے نہیں غازی جرنائے لتا روندے نہیں غازی وہ نہ لک لک نیر وہاں جرنائے لتا روندے نہیں غازی جرنیل ترودے نہیں غازی وہ نہ لک لک نیر وہاں جرنیل ترودے نہیں غازی جرنیل ترودے نہیں غازی جرنیل ترودے نہیں غازی جرنیل ترودے نہیں غازی صدا وزروم آتمین صدا جیو وینڈ تھے تب جو میرے مغلوم امام وینڈ گڑا کیتا ہے تو رو پسے میں رو پسا تو رو پسے میں رو پسا رو پسیان دیما جرنیل ترون دے نہیں گا دی جرنیل ترون دے نہیں گا دی جرنیل ترون دے نہیں گا دی صدا وزروم آتمین میرے مولا دے ازادارو کہیں ایسے علاقے جو جتا مومن گھٹ رہن دے مومن دور کوئی ہیک علم جو نظر آ وینڈ مان ود وینڈ ہے مولا غازی علے پاس دیکھ مولا کریم کربلا وینڈ کڑا کیتا ہے سیدہ دے تجا علام بلند نئی چن غازی اے تبخت کھڑے میں جو بھیری دا تجا علام بلند نئی چن غازی اے تبخت کھڑے میں جو بھیری دا اے ڈھلی ادا ڈھل بخت ویسی اے ڈھلی ادا ڈھل بخت ویسی اے ڈھلی ادا ڈھل بخت ویسی او بنویچے علراسیاں دا جرنیل ترون دے نہیں گا دی جرنیل ترون دے نہیں گا دی جرنیل ترودے نہیں غازی جرنیل ترودے نہیں غازی جرنیل ترودے نہیں غازی کربلا دی نولک فوج ہر بندے دیاں دو اکھاں اٹھاران لکھ اکھیاں کربلا حک عالم دے مو تمہیں فکرہ سنے آؤ پہ فرمینین جڑا اٹھاران لکھ اکھیاں وچوں نندر چھک گھینے اوکو عباس آدن مولا غازی آلے پاس دیکھے مولا مظلوم کربلا وین کڑا کی تا ہے سیدہ دے عباس اٹھاران لکھ اکھیاں تر خوفت اٹھاران لکھ اکھیاں ہائے عباس علمان علمان سجدہ تر باہتی دارج سمنہ لیوی سمنہ اون دی ماہ علمان علمان ہائے عباس ہائے غازی عباس اوہ نا لکھ لکھ نیر وہاں جر نیل تر باہتی جر نیل جر نیل تر باہتی سدہ وصیرہ حسین مکانہ پور سے قبول فرمائے لیدہ کھنہ جوان ماتمی رو پائیو جوانہ دے حسیدہ آخری وین سنو جتنے ماتمی کھڑے ہو روخ میرے آلے پاسے کرو سارے ماتمی اوندے وینڈ سنا ماں جیکوں اٹھارہ سال امڈی اوکھا پر دیا اس پنے دی اوندے وینڈ پی اس پنے نا جیندی قضا تے خود ماؤتی رنی ہے ستونجہ سال دا بڑھڑا پیوئے بہم اوکھا نو لکھ فوج چون اٹھارہ سال دے زخمی بچڑے دے کھولائے سیدہ دے اکبر جائیں تیکو مارے آئے اندے اپنی اولاد کوئی نہیں شہزادہ فرمینن بابا میری جگرچ ظلم دا سامانے سیدہ دے اکبر سامان روک تیڑیاں پھپیاں نالوادہ کر آیاں جیندہ آن ملے ساں مجلوم کربلا ہم شکل پیمبر پتر نال روکے اس سے لے جڑی گل کی تھی وینڈ سنے نا جتنے ماتمی کھڑے ہو اس وینڈ تے ماتم نہیں اور رل کے اونس ہینڈ کو مکان ڈیون جڑا اٹھارہ سال پردیاں اس پلندی رہیے تو آجی مکان جھلان شام تو ٹھو رہیے آخری وینڈ تے دعا جڑے جوان کھڑے ہو روندے پہ مکانہ پردین دی ہو تو آجی حسیدہ وینڈ پیا پڑنا کوئی ہائے کرے بامنا کرے جڑے جوان کھڑے ہو التماس پیا کرے نہ کوئی اکھالی نہ جائے وینڈ تے توجہ مالا مظلومے کر بھلا سونے پتر الیکبر نال اس لے وینڈ بسم اللہ بسم اللہ صدقے میں کو کرنا تنہا دنے بعد بچڑا میں کو کرنا تنہا دنے بعد بچڑا میں کو کرنا تنہا دنے بعد بچڑا موسیقی اکبر دلاشا جدا خیمے آیا ہے کوئی اشدی مادا ہے وینڈ آیا اکبر دلاشا جدا خیمے آیا ہے کوئی اشدی مادا ہے وینڈ آیا ہے او احسان چاہ کر میرا سونا اکبر اللہ مان اللہ مان صدقے او وین پیا سنے نا جت سین دی مہرے میں جتوی وین پڑے آزدارو ماتمیاں مہتے ماتم کر کر چہرے زخمی کر گی دیا او جنی ماں جو پتر جوان دے لاشتے وین کی تائے مظلوم بابے کوئی وین کی تائیا کوئی نہ توجہ میرے آلے پاس ہوئے ہارا زدار دی ہائے نکلوے سی ستونجہ ساول دا بڑھڑا پیووے اٹھارہ ساول دے کڑیل جوان دی لاشامنے مظلومے کربلا روکے ایہ جیہ وین کی تائے نگری کربلا دی حلی سید روکے آدھیں وہ پردیس آکے آنج نہیں کری دا رہا چکلے چھڑ نہیں ونیدہ آئے اکبر آئے اکبر وہ پردیس آکے آنج نہیں کری دا سینے تے ہاتھ مار کیا گھائی علی اکبر چھڑ نہیں ونیدہ اوہ تڑے بعد بچڑا میڈیلا شروع لسی تڑے بعد بچڑا میڈیلا شروع لسی اوہ سینے زیتے سارے میڈا سونا اللہ 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 سردہ پرساہ آئے اکبر آئے اوہ پردیس آکے آنج نہیں کری دا رہا چکلے آ چھڑ نہیں ونیدہ اوہ تڑے بعد بچڑا میڈیلا شروع لسی اوہ سینے زیتے سارے میڈا سونا اوہ اکبر اچھی آلا بد کر یہ بابا میں نا کر تواری محبت کو دیکھیں آزادار وال وال پیادن پڑھو تواری محبت کو دیکھیں گلا وین پیا پڑھدا مظلومِ کربلا روکے وین کڑا کی تائے دکھرے ندیم سے گلدے ہی کھا گئے کر ظلم جدا اہل جفا گئے دکھرے ندیم سے گلدے ہی کھا گئے کر ظلم جدا اہل جفا گئے سرخاق باکے شویر آنکھیں سرخاق باکے شویر آنکھیں آج لٹ گیا گھر میڈا سونا اکبر یا رب الحسین بے حق حسین عشف صدر الحسین بے ظہور الحجت باہلہ عظمت علی محمد دواستائی باہلہ عظمت علی محمد دواستائی بانی آندہ فرش زاوی چھائے قبول فرما انہا دی توفیقات چھ رزق جان مالج وصد برکت ادا فرما جائیں جائیں دام در میں سخن تعاون کی تہ توفیقات چھ ادا فرما جتنی ازدار مولادی پاک مجلس اسٹورائن تمام ازدار آندہ ٹوڑایا قبول و مقبول فرما ہر مومن ازدار کو حقی قدمت لکھانج رتا فرما جتنی ازدار مولادی پاک بارگاہش ٹوڑا ہیں جتنی ازدار بے اولاد این اولاد نرین اتا فرما جو بے روزگارن ان عزت علی روزگار اتا فرما نہاق قید ان کو قید ترہائی اتا فرما جو ازدار مکروز ان کرز اتا فرما بے گھر ازدار ان کو اپڑے گھر اتا فرما پریشان حال ازدار ان دیا پریشانیاں دور فرما بلخصوص مجلس سواب آنی آندھے جملہ حاضرین مومنین دے جتنی بے بدرگوی دنیا جہان تو ٹر گئے ہیں میرے اللہ انہاں دے نام آیا مال درج فرما درجات بلند فرما ماتمی شبر آباس بیماری میرے اللہ شفای کامل آتا فرما میرے اللہ جتنی ازدار مولادی پاک مجلس سسٹرین دعا پر منگ دے ان ہر مومن ازدار دے دلہ انس دعائیں میرے اللہ درجہ کبولیت اتا فرما بانی یہ جو فوجی مختار سے حسن اکبر فوجی مختار حسین میرے اللہ بیمارین جلد جلد شفای کامل آتا فرما بلخصوص میرے اللہ انہاں تمام ازداران کو رونیا سکھ دیا کی کو جا رکھا جت بھینڈے دی رہیے بھرا کچھ دریا انہاں تمام جوانا کو کربلا دی زیارت نصیب فرما ساری پہلی تے آخری دعا سارے باہر میں آقادہ جلدہ حور فرما انقابل بنا امام دی زیارت شفاعت اور معرفت نصیب ہوئے برخاندان جناب سیدہ برائے تاجیل زہور امام زمانہ بلانتر سروا شفاعت امام زمانہ بلانتر سروا